منچ پر بیٹھے ہوئے سبھی آدھرنی سجنوں اور ناسک کے سبھی اگرگنی مطروں میں آزادی بچاؤ آندولن کے کام میں لگا ہوا ہوں یہ کام میں کوئی بہت خوشی سے نہیں کر رہا ہوں میرے دل میں کچھ درد ہے اس دیش کی حالت کو دیکھ کر یہ اس کا پرنام ہے آزادی بچاؤ آندولن اور یہ درد کیا ہے درد یہ ہے کہ ہندوستان کی جو حالت ہے آج کے سمعے میں معنی آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی وہ اتنی دردنیہ ہیں اتنی شوچکارک ہے پریشان کرنے والی ہے کہ جو کسی بھی سمویدنشیل آدمی کو اندر سے ہلا سکتی ہے مجھے جو سب سے بڑا دکھ ہے اس دیش کی حالت کے بارے میں وہ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ دیش آزاد جرور ہوا ہے اور ایک طرف ہم آزادی کے پچاس سال کی سونجنتی کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن سچائی میں یہ دیش جتنا غلام انگریجوں کے زمانے میں تھا اتنا ہی آج بھی ہے بس فرق اتنا ہے میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ آزادی کے پہلے اس دیش میں گورے انگریجوں کا ساشن چلتا تھا اور آزادی کے بعد اس دیش میں کالے انگریجوں کا ساشن چل رہا ہے مالی جو لوگ اس دیش پر ساشن کر رہے ہیں جو راج کر رہے ہیں وہ شریر سے دکھنے میں ہندوستانی ہیں لیکن آتما ان سب کی انگریجیت والی ہے اور مجھے دکھ ایک دوسری بات کا اور ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے لاکھوں کروڑوں کرانتکاریوں میں جو سپنا دیکھا تھا اس دیش کی آزادی کا وہ سپنا کہیں سے بھی پورا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا اس دیش کی آزادی کے لیے جو کرانتکاری لڑ رہے تھے جو آندولن میں لگے ہوئے تھے ان کرانتکاریوں کے من کے سپنے کیا تھے تو سبھی لوگ ایسا مانتے تھے کہ جب آزادی مل جائے گی تو اس دیش میں رام راج آ جائے گا انگریجوں کی پھراسوادی سرکار سے مکتی مل جائے گی اور جب رام راج کی کلپنا ہوتی تھی ان کرانتکاریوں کے من میں دلوں میں تو وہ کرانتکاری اکثر دو تین باتیں کہا کرتے تھے ایک بات تو یہ کہی جاتی تھی کہ جب ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو اس دیش میں کوئی بھی گریب نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہی جاتی تھی کہ جب ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو اس دیش میں کوئی بیروجگار نہیں ہوگا تو یہاں سے گریبی ختم ہو جائے گی بیروجگاری ختم ہو جائے گی تیسری بات یہ کہی جاتی تھی کہ انگریجوں کی سرکار ہندوستان کی جنتہ کو جس طرح سے لوٹتی ہے جس طرح سے پریشان کرتی ہے آزادی ملنے کے بعد جو سرکاریں بنیں گی وہ ہندوستان کی جنتہ کو نہیں لوٹیں گی اور وہ اس دیش کی جنتہ کو پریشان نہیں کریں گی ایک سب سے مہتپور بات جو اس دیش میں کہی جاتی تھی جس کو قریب قریب ہر بڑا کرانتکاری نیتہ کہتا تھا گاندی جی بھی اس کو کہا کرتے تھے ایک بار گاندی جی سے پوچھا گیا تھا کہ آزادی کے بعد کے ہندوستان کے بارے میں آپ کا سپنا کیا ہے ایک ودیشی پترکار تھا اس نے پوچھا تھا باپو سے کہ جب آزادی مل جائے گی بھارت کو تو کیسا ہندوستان کا کلپنا کیسی ہندوستان کی کلپنا آپ کے مند میں ہے تو گاندی جی نے ایک ہی لائن میں جواب دیا تھا اس کا کہ آزادی کے بعد کے بھارت میں اگر انگریج چاہیں گے تو رہ سکتے ہیں مجھے انگریجوں سے کوئی نفرت نہیں ہے انگریج چاہیں گے تو ہندوستان کے مہمان بن کر رہ سکتے ہیں لیکن انگریزیت نہیں رہے گی تو اس پترکار نے پوچھا کہ باپو یہ انگریزیت سے آپ کا مطلب کیا ہے تو گاندی جی نے کہا کہ انگریزیت کا معنی ہے ہندوستان کی وہ ساری کی ساری ویوستہ جو انگریجوں دوارہ چلائی گئی ہے ادھارن کے لیے انگریجوں کی چلائی ہوئی سکشن پدھتی کو گاندی جی انگریزیت مانتے تھے انگریجوں کی چلائی ہوئی نیائے پدھتی کو گاندی جی انگریزیت مانتے تھے انگریجوں کی چلائی ہوئی ساشن پدھتی کو گاندی جی انگریزیت مانتے تھے انگریزوں کی چلائی ہوئی پارلمنٹری ڈیموکرائٹک سسٹم کو گاندی جی انگریزیت مانتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب انگریز چلے جائیں گے اور سوراج آ جائے گا تو ہندوستان میں یہ کوئی بھی بیوستہ نہیں چلے گی جو انگریزوں نے چلائی ہے اور آزادی کے بعد ہم اس دیش میں ایک سودیشی کی بیوستہ چلائیں گے گاندی جی کے رام راجی کے سپنے میں سب سے مول بات یہی تھی اور انہوں نے ایک بار اور کہہ دیا تھا ایک اور دوسرے پترکار کے جواب میں کہ یہ رام راجی کیسا ہوگا تو گاندی جی نے کہا کہ میرے رام راجی کی کلپنا ہے جس میں گیارے ورت دیش کی نیتیوں کے روپ میں چلائے جائیں گے تو وہ گیارے ورت کون سے ہیں جو انہوں نے دیئے اس دیش کے لیے ستی اہنسا برمچر اسنگرہ اور ایسے ایسے گیارے ورت ہیں ان میں ایک مہتپور ورت ہے سودیشی اور وہ کہتے تھے کہ سودیشی کے بینا رام راجی ہو نہیں سکتا ایسی ہی کلپنا گاندی جی جیسے بہت سارے دوسرے نیتاؤں کی بھی تھی جیسے کبھی کبھی میں ایک دوسرا ادھارن اور دیتا ہوں کہ شریف سبحان شندر بوش جنہوں نے آجاد ہند فوج بنائی تھی اور اس کا آفیس ہندوستان میں نہیں تھا ہندوستان کے باہر تھا اور وہ ایک اپنے طریقے سے کرانتکاری طریقے سے ہندوستان کو آزاد کرنے کی لڑائی لڑ رہے تھے تو ان کا بھی ایک بہت ایتحاسک بھاشن ریڈیو پر ٹیلی کاسٹ ہوا تھا جو انہوں نے رنگون سے دیا تھا اس بھاشن میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا مانے گاندی جی ستی اہنسا ستیاغرہ کے راستے سے آزادی لانے کی کوشش کر رہے تھے اور سبحان شندر بوش وہ سارے طریقے اپنانا چاہتے تھے جس سے انگریجوں کو مار کر بھگایا جا سکے فوج بھی بنانی ہے آکرمن بھی کرنا ہے مار بھی دینا ہے انگریجوں کو کوئی سپاہی مل جائے گا تو اس کو نمستے نہیں کر لینا ہے تو دو الگ الگ ایکسٹریم کے نیتا تھے اس دیش میں ایک باجو میں کرانتیکاریوں کا نیتر تو کرنے والے سبحان شندربوش بگت سینگ چندر شیخ آزاد پانٹیاں ٹوپے اور یہ سب تھے اور دوسرے باجو میں مہاتمہ گاندی اور ایسے تمام دوسرے لوگ بھی تھے لیکن سپنوں میں کوئی انتر نہیں تھا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو سپنا مہاتمہ گاندی کا تھا ہندوستان کے بارے میں وہی سپنا سبحان شندربوش کا بھی تھا اور وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جب ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو اس ہندوستان میں ہمارا سب کچھ جو ہے ہندوستانی طریقے سے چلے گا انگریوجوں کے طریقے سے ہم کچھ بھی نہیں چلانے والے اس دیش میں انگریوجوں کی کوئی بھی نیتی اس دیش میں نہیں چلے گی تو ان کے سپنے گاندی کے سپنے ہندوستان کے ان کروڑوں کرانتکاریوں کے سپنے جنہوں نے اپنی جان قربان کی وہ کوموویش ایک جیسے تھے ایک دو ڈگری کا فرق ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں تھا ان سپنوں میں مجھے جو درد ہے وہ اس بات کا ہے کہ آج آزادی کے پچاس سال میں ان سپنوں کا کیا ہوا کیا ہوا اس دیش میں کونسا ایسا گرہن لگیا اس دیش پر کہ ایسا اچھا دیش جس کے بارے میں ساری دنیا میں کہا جاتا تھا کہ جگت گرو ہے وہ دیش آج گڑھے میں گرنے کی تیاری پر ہے کیا ہو گیا ہے ایسا کونسی پرابلم ہے میں کبھی کبھی بزرگوں سے بات کرتا ہوں سیکھنے کے لیے میرے گھر میں میری ایک دادی ماں ہے جو آزادی کی لڑائی میں شامل تھی انیس سو بیالیس کی لڑائی میں شامل تھی شاید اسی کے سنسکار مجھے ملے ہیں تو کبھی کبھی میں جب اس کے پاس جاتا ہوں اس سے باتیں کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب اپنی جان کو ہتیلی پر لے کر بیالیس کی لڑت میں گھر چھوڑ کر کوئی ٹینڈیا مومنٹ میں شامل ہونے کا سنکل لیا تھا تو کون سا سپنا تھا آپ کے مند کا تو وہ کہتی ہے کہ سپنے تو ہمارے بہت اونچے تھے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے تو سیدھے دیکھا ہے میں نے تو دیکھا نہیں میں نے صرف سنا ہے ان سپنوں کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ ہم نے ایسے دیش کے لیے آزادی کی لڑائی لڑی ہے اس سے زیادہ افسوس کا کوئی دوسرا وقت ہو نہیں سکتا ایک ایسے وقتی کا ایک ایسی محلہ کا جو خود شامل تھی بیالیس کی لڑائی میں ایسے اور بھی بزرگوں سے میں ملتا ہوں سب لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کبھی کبھی تو ایکسٹریم کا جواب مجھے ملتا میں تو پورے دیش میں گھومتا ہوں لوگوں کی پرتکریہیں بھی پوچھتا ہوں تو اکثر بزرگ لوگوں کی پرتکریہیں جو مجھے ملتی ہیں تو یہاں تک ملتی ہیں کہ راجی انگریجوں کا راج آج سے زیادہ اچھا تھا یہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں مجھ کو کئی بات تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ کے من کی گلامی ابھی تک گئی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ انگریجوں کا راج آج سے زیادہ اچھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ من کی کہ انگریجوں کا راج آج کی راج سے زیادہ اچھا تھا اور اکثر میں پوچھتا ہوں کہ ادھارن کے لیے بتائیے کون تھی ایسی چیز تھی تو کہتے ہیں کم سے کم سرکشہ تو تھی کم سے کم ہمارے من کے سنکلپ تو تھے کم سے کم اتنے مانسک روپ سے تو گلام نہیں ہوئے تھے جو آج ہیں تو ایسے جواب اکثر سارے دیش میں سننے کو مجھے ملتے ہیں تو دکھ اور بڑھ جاتا ہے کہ کیا سپنے دیکھے تھے اس دیش کے لیے کبھی کبھی میرے من میں ایسے کلپنا عجیب و گریب آتی رہتی ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مان لیجیے وہ سارے کے سارے کرانتکاری جو قربان ہو گئے اس دیش کی آزادی کے لیے سورگ سے کبھی کلپنا کریے واپس آ جائیں اس جمین پر اور دیکھیں اس دیش کو کہ دیکھیں ہمارے ہندوستان کو جس کو ہم آزاد کروا کے لائے تھے اور سوپ کرائے تھے اس دیش کا کیا حال ہے اگر مان لیجیے وہ بائی دوے آ جائیں ایسی کوئی ویوستہ ہو پربو کی کرپا ہو جائے تو میں آپ سے بہت درد سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج کے ہندوستان کو دیکھ کر شاید آتمہتیا کرنا پسند کریں گے ایسا دیش ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا ہے ہوا ہے تو کہیں کوئی گڑھڑی ہوئی ہوگی کہیں کوئی چوک ہوئی ہوگی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اپنی گلتیاں پتا نہیں لگتی شاید ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا انیس سو سینتالیس میں کیونکہ خوشی اتنی زیادہ تھی سرکار بنانے کی اور سبتہ حاصل کرنے کی تو اس میں کیا کیا گلتیاں ہوئیں وہ کسی نے دھیان بھی نہیں دیا ہوگا اور آج یہ لگتا ہے کہ اگر تھوڑا سا دھیان دیا گیا ہوتا تو دیش کی یہ دردرشا نہیں ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کیا دردرشا ہے اس دیش کی میرے من میں جو درد ہے اس میں ایک سب سے بڑا درد یہ ہے کہ اس دیش سے انگریج چلے گئے 1947 میں لیکن انگریزیت نہیں گئی اس دیش سے اور انگریجوں کے زانے کے بعد اس دیش میں انگریزیت اور گہری ہوتی چلی گئی ہے میں نے جتنی انگریزیت اس دیش میں آزادی کے پہلے نہیں تھی اس سے کئی گناہ زیادہ انگریزیت اس سمیں دیش میں ہر طرف دکھائی دیتی جیون کے ہر کھتر میں وہ چاہے راجنیت ہو وہ چاہے ارط ویوستہ ہو وہ چاہے سماج کی ویوستہ ہو وہ چاہے ہماری سانسکرپک پرمپرائیں ہو ہر جگہ وہ انگریزیت کے درشن مجھے ہوتے ہیں جس انگریزیت کو بھگانے کے لیے کروڑوں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں کر دیں اپنے جیون کی وہ انگریزیت کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور گلتی کیا ہوئی ہے گلتی ہوئی ہے گاندی جی نے جو دیکھا تھا اس کے ٹھیک الٹا ہوا ہے گاندی نے تو دیکھا تھا کہ انگریز چاہیں تو رہیں انگریز چلی جائے لیکن ہوا اس کا الٹا انگریز کو بھیج دیا گیا اور انگریز کو اس دیش میں باقاعدہ رکھا گیا اور نہ صرف رکھا گیا اس پہ تعلی بجانے کی بات نہیں یہ دکھ کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ اتنا تو سمجھ کہ کب تعلی بجانی چاہیے کب نہیں بجانی چاہیے تو دکھ جو ہے وہ یہ ہے کہ انگریز تو چلے گئے ہیں لیکن انگریز تو گہری ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیا کوئی آزادی آگئی ہے اس دیش میں جس انگریز سے آزاد ہونے ہماری کلپنا تھی ہمارے سنکل تھے اس انگریز سے کہیں ہم آزاد دکھائی دیتے ہیں ادھارن کے لئے انگریز کے زمانے میں اس دیش میں مانسک گلامی مانی جاتی تھی کی زیادہ تھی اور وہ مانسک گلامی میں کیا ہوتا تھا کہ ہندوستان میں انگریز کی سرکار اتنے اتیачار کرتی تھی اتنا لوگوں کے اوپر دشکرم کرتی تھی اتنا لوگوں کو پرطاڑت کرتی تھی پھر بھی انگریز سرکار کے جو بڑے ادھکاری تھے ان کا ہندوستان میں سواگت ہوتا تھا جیسے میں اکثر ایک ادھارن دیتا ہوں کہ سن انیس سو گیارے میں انگریز کا راجہ آیا تھا اس تیش میں اس کا نام تھا جورج پنچم انگریز میں اس کو جورج ففت بھی کہتے ہیں تو جورج پنچم آیا تھا اس تیش میں ہندوستانیوں میں کرانتکاریوں کا ایک سموہ تھا جو مانتا تھا کہ جورج پنچم کو اس تیش میں نہیں آنا چاہیے تو وہ سموہ اس کا ویروت کرتا تھا لیکن ہندوستان میں ایسے لوگوں کا بھی ایک سموہ تھا جو جورج پنچم کا سواگت کرتا تھا جن کو انگریزوں کی سرکار سے کوئی نہ کوئی منافع ملتا تھا جن کو انگریزوں کی سرکار سے کوئی نہ کوئی سوویدھا ملتی تھی جو انگریزوں کی سرکار کے پوشت سنتر سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے تھے تو ایسا ایک ورگ تھا اس دیش میں یا ہم اس کو بہت بلنٹ بھاشا میں کہیں تو انگریزوں کا چاٹوکار ورگ تھا اس دیش میں سائیکو فینڈ تھے کچھ انگریزوں کے تو جو انگریزوں کا چاٹوکار ورگ تھا وہ انگریزوں کے سواگت میں لگا رہتا تھا انگریزوں کے گلگان میں لگا رہتا تھا یہ اکثر ہوتا تھا تو 1911 کے سال میں جب جورج پنچم آیا اس دیش میں تو جو لوگ انگریزوں کے سائیکو فینٹ مانے جاتے تھے چاٹوکار مانے جاتے تھے ان لوگوں نے جورج پنچم ہوتا تو ہم کو یہ دردن نہیں دیکھنا پڑتا دردن کیا تھا کہ جورج پنچم کا سواگت کرنے کے لئے ہندوستانی لوگ ہی کھڑے ہوئے ہیں اس کو تلک جی دردن مانتے تھے کہ یہ دردن تو نہ دیکھنا پڑتا اگر ہم آزاد ہوتے تو تو اتنی بڑی بات جو انہوں نے کہی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ کہ ہم آزاد ہوتے تو یہ دردن تو نہ دیکھنا پڑتا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگریجوں کا سواگت کیا رہا ہے اور اس کا سواگت کیا جا رہا ہے جو ہمارے اوپر اپتی اچار کرتا جو ہم کو مارتا ہے جو ہم کو پیٹ تا ہے جو ہم کو لگتا ہے ایسے راجہ کا سواگت ہونا چاہیے یا بہشکار ہونا چاہیے تو ان کے گروپ کی طرف سے انہوں نے کوشش کی تھی اور بہشکار کا call دیا تھا کہ جورج پنچم کا ہم بہشکار کریں گے لیکن چونکہ انگریجوں کا ساشن تھا انگریجوں کی ویوستہ تھی اس تیش میں تو انگریجوں کا ساشن اور انگریجوں کی ویوستہ کے کارن دیش کے لوگ مجبور تھے کہ سرکار انگریجوں کی ہے تو انگریجوں کی سرکار ہے تو وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مان نہ پڑے گا دیش کے لوگوں کو تو انگریجوں کی سرکار نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جورج پنچم کا ہندوستان میں سواگت ہونا چاہئے تو مجبوری تھی دیش کے لوگوں کی کیونکہ ہم انگریجوں کے گلام تھے تو وہ مجبوری مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ انیس سو گیارے کے سال میں چونکہ ہم انگریجوں کے گلام تھے اس لئے جورج پنچم کا ہندوستان میں آنا ایک بڑی درگھٹنا تھی اور تلک ساتھ کے شبدوں میں کہ یہ دردن نہ دیکھنا پڑتا اگر ہم آزاد ہوتے یہ بات ایک باجو میں تھوڑی دیر کو رکھ دیں پھر ہم کلپنا کریں کہ ابھی اس سال آزادی کے پچاسویں سال میں اکٹوبر کے مہینے میں بارے تاریخ کو جب برٹین کی رانی ایلیزابیت ہندوستان میں آئی تو کیا سر پیٹیں اپنا کیونکہ ابھی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہم تو 1911 میں گلام تھے ہم تو مجبور تھے تو چونکہ 1911 میں ہم گلام تھے مجبور تھے اس لئے جورج پنچم کا سواگت کرنا ہماری مجبور تھی اب 1997 میں ہم آزاد ہیں ہندوستان آزادی کی سونجنتی منا رہا ہے پچاس سال ہو گئے ہیں گلام جا چکی ہے یہاں سے انگریت جا چکے ہیں تو آزادی کے پچاس سال میں رانی ایلیزابیت کا سواگت کرنے کی کون سی مجبوری ہے ہماری کون سی مجبوری ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھ کو اور یہ مجبوری کسی ایک دو سنسطہ کی دکھائی ہماری اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہندوستانی سرکار ہے بھارت کی سرکار ہے تو بھارت کی سرکار کی وہ کون سی مجبوری ہے کہ آزاد پچاس سال کے بعد بھی ہمیں برٹین کی رانی کا ویسے ہی سواگت کرنا پڑتا ہے جیسے ہم گلامی کے دنوں میں کیونکہ یہ مجبوری کوئی بھارت سرکار کی نہیں ہے یہ پورے راشر کی مجبوری ہے جب جورج پنچم آیا تھا انیس سو گیارے میں تو اس کا اکیس توپوں سے سواگت کیا گیا تھا کیونکہ ہم گلام تھے اب آزاد بھی پچاس سال میں جب رانی ایلیز آئی تو اس کا بھی اکیس سوپوں سے سواگت کیا گیا کیونکہ ہم آزاد ہیں یہ ترک کچھ سمجھ میں آتا جب جورج پنچم آیا تھا اس دیش میں تو اس کے پاس نہ تو ویزا تھا نہ پاسپورٹ تھا کیوں نہیں تھا ویزا اور پاسپورٹ کیونکہ جورج پنچم راجہ تھا انگلینڈ تھا اور ہم انیس سو ستانوے میں جب مہارانی آئی اس تیش میں تو اس کے پاس بھی ویزا نہیں تھا پاسپورٹ نہیں تھا تو یہ مجبوری اب کیا ہے اس سمجھ کی مجبوری تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم گلام ہیں انگلینڈ کے تو انگلینڈ کا راجہ ہمارا راجہ ہے تو اس کو لانے کے لیے ہندوستان میں نہ تو ویزا کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے تو انیس سو ستانوے کے سال میں تو ہم آزاد ہیں اور آزادی کے پچاس سال پورے کر چکے ہیں تو اب یہ کونسی مجبوری ہے کہ رانی الیزابیت کو بھی ہندوستان میں بلایا گیا بنا پاسپورٹ اور بنا ویزا کے اب کیا مجبوری ہے اور مجبوری اس سے بھی اوپر چلی گئی کم سے کم انیس سو گیارے میں جو مجبوری نہیں تھی وہ اس سال ہم نے دیکھی کہ انیس سو گیارے کے سال میں کم سے کم یہ درگھٹا نہیں ہوئی تھی کہ کنگ جورج کا سواگت کرنے کے لیے ہندوستان کے کسی بڑے سے بڑے نیتا کا اپمان کیا گیا ہو یہ کم سے کم نہیں ہوا تھا انیس سو گیارے کے سال میں لیکن یہ اس سال ہو گیا کیا ہو گیا کہ رانی ایلیزادیت کا سواگت کرنے کے لیے ہندوستان کے راشتر پتی کا اپمان کیا گیا اور کیا اپمان کیا گیا رانی ایلیزادیت کا سواگت کرنے کے لیے بھارت سرکار نے ایک نیمترن پتر چھپوایا انویٹیشن کارڈ تو اس نیمترن پتر میں کیا ہوا کہ رانی ایلیزادیت کا نام اوپر تھا اور ہندوستان کے راشتر پتی کا نام نیچے تھا نیم ہمارے دیش میں یہ ہے کہ کوئی بھی باہر یہ نیم ہے سمویدھان میں راشتر پتی سے اوپر کوئی دوسرا ویکتی نہیں ہو سکتا چاہے باہر کا کتنے بڑے سے بڑا راشتر پتی آجائے یا پردان منتری آجائے تو اگر یہ نیم ہے تو ہندوستان وہ کونسی مجبوری ہوئی جس سے رانی کا نام اوپر گیا اور راشتر پتی کا نام نیچے گیا یہ بات ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی کیونکہ تھوڑا ابھی سمویدھنا جندہ ہے من میں اور اسی دن لگا جس دن وہ نمنترن کارڈ میرے ہاتھ میں آیا کہ یہ کوئی بہت بڑا افمان ہوا ہے راشتر پتی کا افمان ہی چاہیے تو اس مجبوری کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کیا آزادی بچاؤ آندولن کی طرف سے اور اس پریس کانفرنس میں ہم نے پترکاروں کو کہا کہ دیکھئے یہ اتنی بڑی درگھٹنا ہوئی ہے آزادی کے پچاس سال میں کہ جب سرکار نے ہے اس تیش میں سمجھدھان کی سربوچ شکتی راشتر پتی میں نہت ہے ایسا مانا جاتا تو نہ صرف یہ راشتر پتی کا اپمان ہوا ہے بلکہ سمجھدھان کا اپمان ہوا ہے کیونکہ راشتر پتی راشت پرمک ہے میم اور کانون کے انسار تو اس کا نام اوپر جانا چاہیے باہر کا کوئی بھی عطی تھی آئے گا اس کا نام اس کے نیچے ہو سکتا اوپر تو نہیں ہو سکتا تو یہ مجبوری کیسے ہو گئی جب اس بات پر پترکاروں سے بات چیت کی تو کئی پترکاروں کو لگا کہ آپ کی بات بہت گمبیر ہے تو جن کو لگا کہ یہ بات بہت گمبیر ہے انہوں نے اس بات کو فرنٹ پیج پر چھاپا اور جیسے ہی دلی کے اخواروں میں یہ بات فرنٹ پیج پر چھپی ہنگامہ مچا اور ہنگامہ جب مچا تو ایک پترکار نے مجھ سے کہا راجی بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گلتی سے ہو گیا ہو تو میں نے سہج روپ سے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے گلتی پیج میں یہ نمترن پتر چھپا ہو وہاں کے سب لوگ پڑھے لکھے ہوں انگریجی اگر نہیں جانتے ہوں گے تو نام اوپر نیچے ہو سکتا بہت سواب بھی کہ یہ تو جرور ہی نہیں ہے میں نے مان لیا ایک پترکار نے کہا سہج روپ سے کہ ایسا ہو گیا ہو گیا لیکن شام کو بھارت سرکار کے پروکتہ نے ایک عدھکار بیان دیا اور وہ بیان کیا دیا کہ برٹین کی رانی کا نام نمتر پتر میں اوپر خوب سمجھ بوجھ کر چھاپا گیا ہے تو اس کے کچھ گہرے ارث ہیں جب سرکار کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ برٹین کی رانی کا نام نمتر پتر پر اوپر بہت سمجھ بوجھ کر چھاپا گیا ہے اور یہ اخوار میں چھپ گیا تب مجھے لگا کہ جرور کوئی سیریس بات ہے تو میں نے میرے ایک دوست سے پوچھا دلی میں سپریم کورٹ میں وہ وکیل ہے میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم کو کیا لگتا ہے بھارت سرکار نے یہ جو کہہ دیا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہے کیا تو اس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی لیگل ویلیڈیٹی ہو ہو سکتا ہو سکتا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہو یہ اس نے کہا مجھ سے تو میں نے کہا کہ اس بات کو پتا کرنا ہو کہ اس کی لیگل ویلیڈیٹی کیا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو اس نے یہ کہا مجھ سے کہ تم کو کوشش کر کے دیکھنا چاہیے کہ انیس سو فیتالیس کے سال میں جو کچھ ہوا ہے وہاں کچھ گڑبر تو نہیں ہو گیا تو میں نے خود اس سے پوچھا کہ تم کو کچھ معلوم ہے ایسی گڑبر کے بارے میں تو اس نے کہا مجھے ایک بات تو معلوم ہے کہ ہندوستان کی آزادی ایسے ہی نہیں آئی ہے ہندوستان کی آزادی باقاعدہ ایک قانون پارت کر کے آئی ہے اس کو اتنا تو معلوم تھا اور اس نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک قانون پارت کیا گیا تھا جس کا نام ہے انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ تو وہ انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ جب پارت کیا گیا تھا تب اس کے بعد ہندوستان کی آزادی آئی ہے یہ اس نے مجھ سے کہا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اس بات کی لیگل ویلیڈیٹی اس ایکٹ میں کہیں تم کو ملے تو میں نے کہا امہ جی وہ دیکھنا ہے کیسے پتا چلے گا اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے تو میں نے کہا کہیں ملے گا تو اس نے کہا کوشش کرو ہندوستان میں اتنی بڑی بڑی لائبریز ہیں کہیں مل جائے گا کوشش کرو پارلیمنٹ کی لائبریز ہے وہاں مل جائے گا کوشش ہم نے کی لیکن نہیں مل پایا تو پھر کیا کیا ہم لوگوں نے لندن میں ہمارے کچھ دوست ہیں ان کی مدد لی اور ان سے کہا کہ ہاؤس آف کومنس کی بڑی لائبریز ہے لندن میں پارلیمنٹ کی اس میں شاید یہ پڑا ہوگا آپ جرہ اس کی فوٹو کافی کرا کے ہم کو بیز دیجئے تو وہ آ گیا وہاں سے اور وہاں سے جب آیا تو سب سے پہلے میں نے اس قانون کو پڑھنا شروع کیا جس دن میرے ہاتھ میں وہ ڈرافت آیا اسی دن میں نے سب کام چھوڑ کر اس کو پڑھنا شروع کیا تو جیسے ہی میں نے اس قانون کا پرستاونہ پڑھا پریامبل پڑھا اسی دن میرے دل میں ایک کھٹکہ ہو گیا پرستاونہ میں کیا لکھا ہے پرستاونہ میں لکھا ہے آفٹر ففٹین اگست نائنٹین فورٹی سیون انڈیا اینڈ پاکستان ویل بی ٹو ڈومینین اسٹیٹس مہنے پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کے بعد بھارت اور پاکستان دو ڈومینین اسٹیٹس بنیں گے یہ بلکل اس پشت لکھا ہے اس کی پرستاونہ میں تو اگر پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کے بعد بھارت اور پاکستان دو ڈومینین اسٹیٹس بنیں گے تو بھارت کی انڈپینڈنس کا مطلب کیا ہے پھر کیونکہ دو ڈومینین اسٹیٹس جو ہے وہ انڈپینڈنس نہیں ہوتا انگرے جی کی کسی بھی ڈکشنری میں آپ دو ڈومینین اسٹیٹس کا مطلب ڈھونڈیے تو آپ کو ایک ہی مطلب ملے گا دو ڈومینین اسٹیٹس کا معنی ہوتا ہے ایک سپر اسٹیٹ کے سب سربینٹ ایک چھوٹا اسٹیٹ معنی ایک بڑے راج کے عدین ایک چھوٹا راج تو اگر پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کے بعد ہماری حیثیت ایک ڈومینین اسٹیٹس کی ہے کہ انڈپینڈنس کہاں آئی ہے اور ہم اور پاکستان اگر ڈومینین اسٹیٹس بنے ہیں تو کس کے بنے ہیں یونائٹیٹ کنگڈم کے معنی بریٹین کے تو ہماری آزادی کی بات کوئی کہتا ہے اگر اب مجھ کو تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے تماشا مار رہا ہے اور اس دن سے میں نے یہ سوچنا شروع کیا ہے گمبیرتا سے کہ مجھے پندرہ اگست اور چھبیس جنوری کے فنکشن میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم تو ڈومینین اسٹیٹس ہیں ہم تو آج بھی ان کے سب سربینٹ ایک چھوٹے سے راج ہیں اور وہ قانون پارت ہوا ہے چار جولائی انیس سو سنتالیس کو تو یہ تو صرف پرستاونہ کی بات میں کہہ رہا ہوں اس قانون میں بہت ساری دوسری ڈیٹیل باتیں ہیں اور وہ ڈیٹیل باتیں کیا ہیں بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کے بارے میں سب سے زیادہ اگر جانکاری ہے کہیں تو وہ اسی قانون میں ہیں اور اس قانون کو پورا پڑھنے کے بعد مجھے پہلی بار پتا چلا یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے پہلی بار پتا چلا کہ بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ انگریجو نے باقاعدہ قانون بنا کر کیا ہے میں نے اب تب تو میں یہ مانتا تھا کہ جنہ نے پاکستان مانگا ہوگا اور انگریجو نے پاکستان دے دیا ہوگا میرے مند میں یہی کلپنا تھی اور شاید بچپن سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں اتحاس میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں ہم کو پڑھا ہی جاتی ہیں لیکن آج مجھے پہلی بار پتا چلا وہ قانون پڑھنے کے بعد کہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے باقاعدہ بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کے لیے قانون پارت کیا گیا ہے اور وہ قانون پارت کیا گیا ہے برٹین کی سنسد میں اور قانون پارت ہوا ہے چار جولائی انیس سو سیتالیس کو تو چار جولائی انیس سو سیتالیس کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پارت ہوا ہے قانون کا ٹائٹل ہے انڈیان انڈیپنڈنس ایکٹ لیکن اس قانون کے آدھار پر ہم بنے ہیں ڈومینیون اسٹیٹ تو وہ انڈیپنڈنس ایکٹ کہاں ہے وہ تو ہم کو ڈومینیون اسٹیٹ بنانے والا ایک قانون ہے اور ہم کو یہ بات گمبیرتا سے سوچنی چاہیے اور اسی دن میرے من میں سب سے پہلا پرشن آیا کہ اگر ہم ڈومینیون اسٹیٹ ہیں تو پچاس سال سے ہمارے دیش کی راجنیتک پارٹیاں کیا کر رہی ہیں تو میں نے ایک دوسری بے وکوفی کی ایکسرسائز کی اس کو میں بے وکوفی کہتا ہوں کیا کیا میں نے ہندوستان کے کچھ بڑے بڑے نیتاؤں کو چٹھیاں لکھی اور اس کی فوٹو کاپی اس کے ساتھ بھیجی اور اس چٹھی کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے ریاکشن بھیجے کیسے ریاکشن بھیجے ہم کو پہلی بار پتا چلا ہے کہ بھارت کا یہ قانون کی استطیق کے بارے میں یہ ایسیت ہے میں نے جو بیٹھے ہیں وہاں پارلمنٹ میں جن کو مجھ سے زیادہ پتا ہونا چاہیے تھا ان سب چیزوں کا وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری چٹھی پڑھ کے ہم کو پتا چلا ہے کہ ایسی بات ہے اب کیا کروں اس دن میں سر پیٹوں اپنا کیا کروں جن سے سہارے دیوش کو دشاہ ملنی چاہیے تھی اس کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پہلی بار پتا چل رہا ہے اور ہندوستان کی پارلمنٹ پچھلے کئی سالوں سے مون ہیں اس بات پر کیوں کیوں نہیں اس دیش میں یہ ایک راجنیتک بحث کا سوال بنا کہ ہم انگریجوں کے دومینین اسٹیٹس کیوں بنے کیوں نہیں بنا یہ سوال پچھلے پچاس سال کی آزادی میں تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ شاید اس دیش کے راجنیتک گیوں کو نہ دیش کی چنتہ ہے نہ سماج کی وہ اپنی موج مستی کے لیے شاید وہاں جا کے بیٹھتے ہیں ادروائز کسی کے دل میں درد ہوتا تو یہ ایک بڑا راجنیتک پرشن بن جانا چاہیے تھا اور میں ایسا ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پارلمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سے کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا یہ میں بھی میں ماننے کو تیار ہوں ہو سکتا ہے میزوریٹی لوگوں کو نہیں معلوم ہو لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا یہ میں ماننے کو تیار نہیں اور اگر ایسی استطیق یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم تب تو ہم کو گمبیرتا سے سوچنا چاہیے کہ کون سا پارلمنٹری سسٹم ہم چلا رہے ہیں اور جن لوگوں کو ہم یہ پارلمنٹری سسٹم چلانے کے لیے بھیج رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کو گمبیرتا سے سوچ لینا چاہیے پھر تو اگر کسی کو بھی نہیں معلوم ہے یہ تو میں مانتا ہوں کہ کسی کو تو معلوم ہوگا کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا دو پانچ ہوں گے دس ہوں گے لیکن جن کو بھی معلوم ہے انہوں نے اس کو ڈیبیٹ کا مدہ کیوں نہیں بنایا اور آزادی کے پچاس سال میں آپ دھیان کریے ہندوستان کے پارلیمنٹ کا سپیشل سیشن ہوا تھا سپیشل سیشن بلائے گیا تھا پارلیمنٹ کا لوگ سبا اور راج سبا کی جوائن سیشن ہوئی تھی اور احتیاط ایک رات کو اسی سمیں ہوئی تھی بارے بجے چودہ اغسط کی رات کو اس سال بارے بجے ویسے ہی سیشن کیا تھا جیسے کبھی ہوا ہوگا اس سمیں یہ بات اٹھنی چاہیے تھی کیوں نہیں اٹھیں پھر یہ کیوں نہیں کسی کے مند میں درد ہے اس بات کو لے کر کہ ہم ڈومینین اسٹیٹس ہیں ابھی بھی اور اگر ہم اس قانون کے آدھار پر ڈومینین اسٹیٹس ہیں یونائٹڈ کینگڈم کے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر برٹین کی مہارانی ہماری بھی مہارانی ہے اور اس لیے یہ بھی سوال سمجھ میں آتا ہے کہ تب برٹین کی مہارانی کا نام اوپر ہی جائے گا ہمارے راستوپتی کا نام اس کے نیچے ہی ہوگا کیونکہ انڈیپینڈنٹ نیشن ہم ہیں کہاں ہم تو ڈومینین اسٹیٹس اور جس دن مجھے یہ پتا چلا اس دن سے ہم لوگوں کی اندر کی پریشانی بہت بڑھ گئی ہے اور اس سے بھی زیادہ دکھ ایک اور بات کا پتا چلا کہ کچھ ایسے بھی نیم ہیں جو اس دیش میں چلتے ہیں جس دن یہ پتا چلا اسی کے بعد ایک دوسری بات اور پتا چلی کہ مان لیجئے کبھی اس دیش میں کوئی ایسی کرائیسس کی استطی پیدا ہو جائے جس کرائیسس کی استطی میں ہمارے پاس سمدھان میں کوئی پروویزن نہ ہو ہمارے پاس کوئی قانون نہ ہو اس استطی کو صدھارنے کے لیے کوئی مان لیجئے استطی پیدا ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا then we have to follow British rules then we have to follow British constitution then we have to follow British traditions مانے اگر ہمارے دیش میں اپنی استطی کو صدھارنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کوئی نیم نہیں ہے سمدھان میں کوئی ویوستہ نہیں ہے تو ہم کو برٹین کی پرمپراؤں کا ہی پھالن کرنا پڑے گا یہ بھی بات ہے ہمارے تو کیسے مان لیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ جرور پچاس سال کی استطی میں ایسی پرستطیاں آئی ہوں گی جب ہمارے دیش میں ان کا solution ڈھونڈنے کے لیے کوئی provision نہیں ہوگا constitution میں یا نیم نہیں ہوگا تو شاید برٹین کی پرمپراؤں کے آدھار پر ہی ان کے فیصلے کیے گئے ہوں گے کیونکہ اب ہمیں معلوم پڑا ہے تو ہم نے کھوجنا شروع کیا ہے ہو سکتا ہے ہم کو ایسے کچھ ادھارن بھی مل جائیں آنے والے سمیں میں اس لیے ہم لوگوں کے دل میں درد ہے کہ ایک باجو میں ہم کہیں کہ آزادی کے پچاس سال اور دوسرے باجو میں دیکھیں کہ دیش کی حالت کیا ہے ہم تو ان کے آج بھی dominant states ہیں اور اسی کے بعد پھر کچھ باتیں اور پتا چلیں ہم کو کچھ باتیں اور پتا چلیں جن میں ایک سب سے سیریس بات ہے کہ ہندوستان کی جو آزادی آئی ہے وہ آزادی نہیں آئی ہے باقاعدہ transfer of power کے لیے agreement ہوا ہے اب اس بات کو سمجھئے آزادی لینے کے لیے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا اور میں مانتا نہیں کہ آزادی کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے سمجھوتا ہو سکتا یا تو ہم پوری طرح سے غلام ہوں گے یا پوری طرح سے آزاد ہوں گے آزادی لینے دینے کے لیے سمجھوتے نہیں ہوتے سبتہ کے لیے ہا سکتے ہیں سمجھوتے آزادی ایک ایسا شد ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کسی بھی استفی میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس کے اوپر تو جب یہ پتا چلا کہ ہم کو تو آزادی دینے کے لیے باقاعدہ سمجھوتا ہوا ہے تب تو دل اور بیٹھ گیا ہمارا وہ سمجھوتا کیا ہے دیکھنا چاہیے یہ پتا کرنا چاہیے تو وہ سمجھوتا بھی یہاں نہیں ہے وہ لندن میں پڑھا ہوا ہے اور وہ سمجھوتا لندن میں پڑھا ہوا ہے اس شرط کے ساتھ ففٹی ٹوئیئرز کے لیے تو باون سال کب پورے ہوں گے نائنٹی نائن میں پورے ہوں گے تو نائنٹی نائن تک آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے تو میرے من میں شک ہوا ہے اسی دن سے کہ دیش کی آزادی کے لیے کوئی سمجھوتا ہو اور اس کو باون سال کے لیے سیکریٹ گھوشت کیا جائے تو اس میں کوئی جرور ایسی بات ہے جو دیش کے لوگوں سے چھپائی گئی ہے ان میں تھا اس سمجھوتے کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے اور میں تو بھارتی درشن میں وشواس کرنے والا آدمی ہوں چھپانا اسی کو پڑھتا ہے جس میں کوئی گربڑی ہوتی ہے ستھ کو چھپانے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ستھ تو اپنے آپ کھلتا ہے جھوٹ کو چھپانے کے لیے آہورن ڈالنے پڑھتے ہیں جھوٹ کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑھتا ہے تو جرور کوئی ایسا بڑا جھوٹ ہے جو ہمارے دیش میں گھٹت ہوا ہے اور اس دیش کے لوگوں سے چھپایا گیا ہے باون سال کے لیے اور اس دشاہ میں ہم لوگوں نے اس دن سے کوشش شروع کی ہے کہ پتا تو کریں کہ وہ جھوٹ کیا ہے تو پوری بات تو ابھی پتا نہیں چل رہی ہے کیونکہ وہاں بھی برٹین کی پارلیمنٹ میں بھی آسانی سے چیزیں ملتی نہیں ہیں لندن میں بھی ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں آسانی سے چیزیں ملتی نہیں لیکن پھر بھی کچھ ملا ہے جو ملا ہے اسی کو آپ سے کہنے والا ہو ہو سکتا ہے اس بات کے لیے مجھے کسی دن جیل ہو جائے کیونکہ 99 تک وہ ٹاپ سیکریٹ ہے اور قانون ہے 1923 کا افیشل سیکریٹ ایکٹ اس کے تحت یہ ساری باتیں سیکریٹ ہیں اور میرے جیسا آدمی اگر اس کو اوپن کر رہا ہے تو اس کا دش پرنام تو بھگتنا پڑے گا اور وہ دش پرنام یہی ہے کہ جیل ہوتی ہے افیشل سیکریٹی کو توڑنے والے آدمی کو جیل ہوتی تو ہو سکتا یہ ہو جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آج کی سمسیاؤں کے بارے میں ہم کچھ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پرابلمز کیا ہے کیا سمجھوتا ہوا ہے ایک گمبیر سمجھوتا ہوا یہ کہ جب انگریج چلے جائیں گے یہاں سے تو انگریجی جیسی انگریجوں کے پاس ایک سو پچیس اور کمپنیاں تھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملا کر ایک سو چھبیس کمپنیاں تھیں اس سمیں ہنڈرین ٹونٹی سکس کمپنیاں تھیں برٹین کی ہندوستان میں انیس سو سیتالیس کے سال تک تو سمجھوتا یہ ہوا ہے کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو وہ لے جائیں گے لیکن باقی ایک سو پچیس برٹین کی کمپنیوں کو یہیں چھوڑ کر جائیں گے یہ سمجھوتا ہے تب سوچئے کہ آپ کی آرثک آزادی کا مطلب کیا ہے جس دیش کی پوری کی پوری لڑائی اسی بات پر لڑی گئی ہو کہ ہم ودیشی مال کا بہشکار کریں گے تو اس میں صرف ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں تھی سبھی ودیشی کمپنیوں کے مال کا بہشکار تھا اس دیش میں اور لوکمان اتلک نے جب سو دیشی آندولنگ چلایا تھا اور ایک بار ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سمپور سوراج چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ سمپور سوراج تب ہی آئے گا جب دیش میں سو دیشی آئے گا اور ایک دل یہاں تک کہہ دیا تھا انہوں نے کہ سو دیشی اور سوراج ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں اگر سو دیشی نہیں ہوگا تو سوراج نہیں آسکتا اور سوراج بھی چاہیے تو سمپور چاہیے مجھ کو تو اس سمپور سوراج کی کلپنا کا کیا ہوا کہ جب ایسے پچیس انگریجوں کی کمپنیا اس دوش میں چھوڑ دی گئی اور ایک کمپنی کو لے گئے صرف یہاں سے کیوں چھوڑ دی انہوں نے اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ انگریجوں کو لوٹ کا مال ملتا تھا ان کی جو کمپنیا ہندوستان میں دھنڈا کرتی تھی وہ منافع کما کے لے جاتی تھی تو وہ منافع ان کو ملتا تھا اور وہ منافع بند ہو جائی ہے ان کو منجور نہیں تھا تو بہانے کے لئے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو وہ واپس لے گئے کیوں کیونکہ سارا کا سارا آندولن ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جادہ تھا اس جمعانے میں باقی برٹین کی کمپنیوں کے بارے میں اتنی چرچہ نہیں تھی لیکن ایسٹ انڈیا کے بارے میں تو بہت بڑی چرچہ ہوتی تھی تو وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف آندولن تھا وہ سارے دیش کے لئے نیوکلیس بنا تھا تو صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو لے گئے لیکن ایک سو پچیس کمپنیوں کو یہیں چھوڑ کر گئے گلتی تو یہیں ہو گئی ہم سے کہ ان ودیشی لٹیروں کو پوری طرح سے بھگا دینے کی ضرورت تھی تو ان میں سے صرف ایک کمپنی کو بھگایا ایک سو پچیس کمپنیوں کو اسی دیش میں رکھا گیا اور وہ ایک سو پچیس کمپنیاں ہی آج بڑھ کر چار ہزار ہو گئی ہیں معنی ہماری پرابلم کی جڑ وہیں پر ہے انیس سو سیتالیس کے ان سمجھو دے اگر یہ نہ ہوتا یہ گلتی نہ ہوتی کہ ایک سو پچیس کمپنیوں کو رکھیں گے اور ایک کو بھگا دیں گے تو شاید یہ دردن نہیں دیکھنا پڑتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں چار ہزار پردیشی کمپنیاں ہیں اور ان ایک سو پچیس کمپنیوں میں کچھ کمپنیاں تو بڑے بڑے نام والی ہیں جیسے میں آپ کو ادھارن دوں برک بانڈ انڈیا لیمٹیڈ اسی جمانے کی کمپنی ہے جبکہ ایسٹ انڈیا تھی آج کی نہیں ہے یہ سہفال پرانی ہے لپٹن انڈیا لیمٹیڈ آج کی کمپنی نہیں ہے سہفال پرانی کمپنی امپیریل کیمیکل انڈسٹری جس کا نام ہے آئی سی آئی آج کی کمپنی نہیں ہے انگریجوں کے زمانے کی ہے اور یہ امپیریل کیمیکل انڈسٹری وہ کمپنی ہے جب انگریجوں کے زمانے میں بھی ہندوستانی کمپنیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتی تھی آج آج آدی کے پچاس سال میں بھی ایشین پینٹ جیسی سوڈیشی کمپنی کو برباد کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے وہی آئی سی آئی کمپنی ہے آج یہ آئی سی آئی کمپنی ہمارے دیش کی سب سے بڑی سوڈیشی کمپنی ایشین پینٹس کو ٹیک آور کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے ایک بار وہ کوشش فیل ہو گئی ہے لیکن جرور ہی نہیں ہے وہ ہا سکتا دوسری بار پھر پریاد کریں گے کیونکہ ان کا جو چرطر ہے وہ نہیں بگلتا کبھی وہ چرطر جو انگریجوں کے زمانے میں تھا وہ ہی چرطر آج بھی ہے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں آرتھک غلامی تو ویسی کی ویسی ہے اور اس سے بھی زیادہ تیسری گمبیر بات یہ ہے شاید وہ سمجھوتے میں ہی شامل ہے اس کے دستاوے جب ہی نہیں مل پائے لیکن میں یہ انمان سے کہہ رہا ہوں دستاویج مل جائیں گے تو اسی بات کو میں تاہل ٹھونکے کہوں گا جیسے باقی ساری باتوں کو کہتا ہوں شاید یہ بھی ہوا ہوگا کہ انگریج جب چلے جائیں گے انگریجوں کی سرکار یہاں سے چلی جائے گی لیکن انگریجوں کے بنائے ہوئے سارے کے سارے قانون اندوستان میں چلتے رہیں گے آزادی کے بعد بھی یہ ایسا ہی ایک سمجھوتا ہو سکتا ہے ہوا ہو انمان میں کر سکتا ہوں کیونکہ جب ایسے ایسے سمجھوتے ہو سکتے ہیں تو یہ سمجھوتا ہونے میں بھی کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی اور وہی مجھے درد ہے دکھ ہے کہ انگریجوں کے زمانے کے بنائے ہوئے ہندوستان میں تین ہزار سات سو پینتیس قانون ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں وہ قانون دو سو سال پرانے ہیں کچھ قانون دھائی سو سال پرانے ہیں کچھ قانون دوڑ سو سال پرانے ہیں کچھ قانون سو سال پرانے ہیں آپ جرح سوچئے کہ کوئی قانون مان لیجئے دیر سو سال پرانا ہے تو دیر سو سال پہلے دیش کی پرستتی کیا رہی ہوگی تو دیر سو سال پہلے کی دیش کی پرستتی میں کوئی قانون بنایا گیا اور ایک دوسری بات کہ وہ قانون بنایا انگریجوں نے اپنا سوارت پورا کرنے کے لیے تو جو قانون انگریجوں نے اپنا سوارت پورا کرنے کے لیے بنایا ہو اور جو قانون دیش کی دیر سو سال پرانی پرستتی کے حساب سے بنایا گیا ہو وہ قانون آج کیسے لاغو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے وہ کونسا راشنل ہے کونسا ترک ہے کہ ڈیر سو سال پرانا قانون بھی اس دیش میں ویسے ہی چلے گا جیسے انگریجوں کے زمانے میں چلتا تھا یہ کونسے ترک سے ہم مان سکتے ہیں اور سویکار کر سکتے ہیں اور ایسا قانون کونسا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں ڈیر سو سال پرانے قانون کون کونسے ہیں لگ بگ دیر سو سال پرانا قانون ہے اس دیش میں جو پولیس کا قانون ہے جس کا نام ہے انڈین پولیس ایکٹ یہ انڈین پولیس ایکٹ اٹھارے سو ایک سٹھ کا بنایا ہوا ہے ایسے ہی ایک دوسرا قانون ہے جس کا نام ہے انڈین ایڈمنسٹریٹیو ایکٹ انگریجوں کے زمانے میں اس کو کہتے تھے انڈین سیویل سرویس ایکٹ اب اس کو کہتے ہیں انڈین ایڈمنسٹریٹیو ایکٹ باقی کچھ بھی نہیں بدلا ہے اس میں ایک سو چالیس سال ایک سو پہتیس سال پرانا قانون ہے انڈین فوریسٹ ایکٹ جو ابھی بھی چل رہا ہے اس دیش میں ایک سو پچیس ایک سو تیس سال پرانا قانون ہے انڈین ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ جس کے آدھار پر پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ کام کرتا اٹھارے سو پچاسی کا بنایا ہوا قانون ہے آج سے لگ بگ سو سال پرانا قانون ہے لینڈ ایکیزیشن ایکٹ اٹھارے سو چورہ انوے کا بنایا ہوا ہے وہ حج بھی چل رہا ہے اس دیش میں آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی تو ایسے ایسے وہ سارے قانون چل رہے ہیں اس دیش میں جو انگریجوں نے بنایا تھے اس دیش میں اور انگریجوں نے کیوں بنایا تھے اس کے پیچھے انگریجوں کا سوارت تھا کیا سوارت تھا انگریجوں نے اس دیش میں انکم ٹیکس ایکٹ بنایا انگریجوں نے اس دیش میں سینٹرل ایکسائز ایکٹ بنایا اس کے ساتھ انہوں نے سالٹ بھی جوڑ دیا تھا سینٹرل ایکسائز ان سالٹ ٹیکس ایکٹ پورا نام ہوتا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے دو سال پہلے اس میں سے سالٹ نام ہٹایا گیا بس باقی سب کا سب ہے بنی سالٹ بھی ہٹانے میں ہم کو پچاس سال لگ گئے اس قانون میں سے تو یہ جو ٹیکسیشن کے ٹول ٹیکس ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ترمکیشور سے آیا تو وہاں شہر میں گھسنے ہی کے لیے وہ کہنے لگا دس روپیہ دو کہے گا دس روپیہ کہ ٹول ٹیکس لگتا تو میرا پہلا رییکشن یہی تھا کہ انگریج تو مر گئے اور چلے گئے یہاں سے ٹول ٹیکس چھوڑ کر گئے ہماری چاہتی پر جو ابھی بھی چل رہا ہے اسٹیشن ایسا یہ قانون ہے آنکھرو ٹیکس یہ بھی انگریج چھوڑ کر گئے تھے اسٹیشن وہ بھی ایسی چل رہا ہے اسٹیشن اور ایسا یہ قانون ہے سیلز ٹیکس جو انگریجوں نے اپنے جیون میں معنی ہندوستان چھوڑنے کے انتیم سمیں میں بنایا تھا اور لاغو کروایا تھا تو ٹیکسیشن کے یہ جتنے قانون اس سمیں چل رہے ہیں دیش میں یہ سب انگریجوں کے حساب سے بنائے گئے ہیں انگریجوں کے سوارت کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں انگریجوں کا سب سے بڑا سوارت کیا تھا انگریجوں کا سب سے بڑا سوارت یہ تھا ہندوستانی جو دیوپتی ہیں ہندوستانی جو ویاپاری ہیں ان کو برباد کرنا ہے کیوں تاکہ East India Company اور انگریجوں کی کمپنیوں کا دھندہ یہاں چلے ویاپار چلے East India Company اور انگریجوں کی کمپنیوں میں اتنی دم نہیں تھی کہ وہ ہندوستانی کمپنیوں کے ساتھ کمپٹیشن میں ٹک سکیں دفتاریو جس بات کے ہیں کہ انگریجوں کے لنکا شائع اور مانچیسٹر میں جو کپڑا بنتا تھا وہ سورپ کے بنائے گئے کپڑے سے بہت گھٹیا ہوتا تھا وہ بک نہیں پاتا تھا اس دیش میں انگریجوں کے دیش میں اس جوانے میں جو اسٹیل بنا کرتی تھی وہ ہندوستان میں بننے والی اسٹیل سے ساگنی گھٹیا ہوتی تھی اور میرے پاس اس بات کے ثبوت ہے کہ East India Company اپنے جتنے جہاج بناتی تھی پانی کے وہ سب اسٹیل ہندوستان سے جاتا تھا اس جوانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ پوری دنیا میں دو ہی دیش تھے جن کے پاس کوالیٹی کا اسٹیل ہوتا تھا یا تو تھا ڈین مارک اور یا تھا ہندوستان اور 1835 کے سال میں آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ 1835 کے سال تک ہندوستان میں اسٹیل بنانے کے دس ہزار کار کھانے تھے ایک دو نہیں اور ان دس ہزار کار کھانوں میں جو اسٹیل بنتا تھا اسٹیل کی کوالیٹی کا آپ اندازہ کرنا چاہے ہیں تو کبھی چلے جائیے مہرولی نام کے گاؤں میں ایک کھمبہ لگا ہوا اسٹیل کا بنایا ہوا اس پر آج تک جنگ نہیں لگی ہے دلی کے پاس سیکڑا سال سے ایسے ہی کھڑا ہوا ہے جنگ نہیں لگی ہے کیا تھا کوالیٹی کا کام کرتے تھے ہم کوئی ایسی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے اور وہ بیسٹ کوالیٹی کا اسٹیل ہے اس لئے آج تک اس پر جنگ نہیں لگا ہے آج ہندوستان میں کوئی مائی کی لال کمپنی ایسی نہیں ہے جو اسٹیل بنا کے دے اور وہ سو سال تک ٹک جائے آج وہ ٹکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس وہ ٹکنالوجی تھی تو ہندوستان میں ایسے کوالیٹی کے سامان بنتے تھے جن کی ٹکر میں انگریجی سامان بہت گھٹیا ہوتے تھے تو انگریجوں کو ایک کام کرنا پڑا کہ ہندوستانی کمپنیوں کو بند کروانا پڑے گا اور انگریجی مال تب ہی بھک سکے گا تو ہندوستانی کمپنیوں کو بند کرانے کے لئے ان کو ایک راستہ ملا چونکہ سرکار ان کی تھی اس دیش میں تو انہوں نے کیا کیا ہندوستانی کمپنیوں پر ٹیکس بڑھاتے چلے جاؤ بڑھاتے چلے جاؤ اور انگریجوں کا مال ٹیکس فری کر دو تو انگریجوں کا مال ٹیکس فری ہوتا تھا اور ہندوستانی کمپنیوں پر ٹیکس لگایا جاتا تھا ایک دو نہیں پانچ پانچ طرح کے ٹیکس لگائے جاتے تھے اور ٹیکس لگا لگا کے ہندوستانی مال کو مہنہ بنایا جاتا تھا انگریجوں کا مال سفتہ بنایا جاتا تھا اس کے نتیجے کیا نکلے انگریج ہم سے کامپٹیشن میں کبھی ٹک نہیں پائے لیکن چونکہ بے ایمانی سے ان کی سرکار چلتی تھی تو انہوں نے ہندوستان کے ویاپاریوں کو برباد کر دیا ٹیکس کے قانون چلا کر اور اس دیش میں لاغو کروا کے 1835 کے سال تک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کنٹری تھا جب تک یہ ٹیکس کے قانون نہیں لگے تھے اس دیش میں جب تک انگریجوں کا ٹیکسیشن اس دیش میں نہیں آیا تھا تب تک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کنٹری تھا اور کتنا ایکسپورٹ ہم کرتے تھے دنیا کے پورے بازار میں جتنا ایکسپورٹ ہوتا تھا اس کا تیتیس پرتیشت 33% ہندوستان کا ایکسپورٹ ہوتا تھا تو اگر دنیا میں جتنا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کا تیتیس پرتیشت ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ہندوستان کوئی بہت بڑا انڈسٹریل کنٹری رہا ہوگا یہ تب ہی سمبھب ہے لیکن درباگی سے ہم کو یہ پڑھایا گیا کہ ہندوستان تو ایگری کلچرل کنٹری رہا ہم ایگری کلچرل کنٹری کے ساتھ ساتھ بہت بڑے انڈسٹریل کنٹری تھے یہ بات مائنس کی گئی ہے نہیں تو ہم اتنا ایکسپورٹ کیسے کرتاتے تھے اگر انڈسٹریل بیس نہیں تھا اس پیش میں تو وہ انڈسٹریل بیس کو انگریجوں نے برباد کر دیا ٹیکس کے قانون لگا کے اور نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلا ہندوستان کی پوری انڈسٹری دھیرے 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 بند ہوتی چلی گئی کیونکہ انگریجوں کا مال سفتہ ہوتا چلا گیا ہندوستانی لوگوں کا مال مہنگا ہوتا چلا گیا اور ایک زمانے میں جو دیش سب سے بڑا انڈسٹریل کنٹری تھا تیتیس پرتیشت نریات کرتا تھا آج انیس سو ستانوے میں اس دیش کا کل نریات معلوم ہے کتنا دشملہ زیرو ایک پرتیشت تو وہ ٹیکس ٹیشن کے سسٹم نے ہمارا کیا نقصان کیا ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ہم 33% ایکسپورٹ کرنے والے دیش آج پوائنٹ 0.01% کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم گر رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں یہ اسی بات سے صدد ہوتا ہے اور وہ ٹیکس ٹیشن کا جو سسٹم چلتا تھا انگریجوں کے زمانے میں اس کی ایک دوسری بات اور بتا دوں کہ انگریجوں نے جو ٹیکس ٹیشن کے لیے آفیسرز بنائے تھے جو ٹیکس بسولتے تھے ان کی ٹریننگ کیسے دی جاتی تھی ان آفیسرز کی ٹریننگ کیسے ہوتی تھی جو انکم ٹیکس بسولتے تھے جو سینٹرل ایکسائز کا لاؤ چلاتے تھے وغیرہ وغیرہ ان آفیسرز کی ٹریننگ دی جاتی تھی اس کا ایک گولڈن رول تھا وہ گولڈن رول یہ تھا کہ آپ ہندوستان کے ویاپاریوں سے ٹیکس بسول پائیں یا نہ بسول پائیں یہ مہتپون نہیں ہے مہتپون یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے ویاپاریوں کو اتنا ڈیمورلائز کر دیں کہ وہ اپنے کارخانے بند کر دیں یہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی اور جس طرح کی ٹریننگ انگریجوں کے زمانے میں ٹیکس سیشن کے آفیسرز کو دی جاتی تھی وہی ٹریننگ آج آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی دی جا رہی ہے آفیسرز کو اور آج بھی آفیسرز آپ کی چھاتی پہ کھڑے رہتے ہیں ان کا بس چلے تو آپ کی ساری انڈسٹری میں تالہ ڈلوا دیں وہ پھر تو ٹیکس سیشن کے قانون ہے جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتے دوسرے اوپر سے آفیسرز آپ کی چھاتی پہ کھون پینے کے لیے بیٹے رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس دیش کی انڈسٹری جندہ ہے تو میں اس دیش کے عدیوگ پتیوں کو سلام کرتا ہوں اس بات کے لیے نمشکار کرتا ہوں دنیواد دیتا ہوں کہ اتنے کشت سہتے ہوئے بھی اس دیش میں کچھ عدیوگ کا کام چلتا ہے عدفادن کا کام چلتا ہے ادروائز تو انگریجوں کی پولیسی کے انصار تو سب ختم ہو جانا چاہیے اور درباگ یہ ہمارا یہی ہے کہ جو کس انگریجوں نے چلایا ٹیکسیشن کا انکم ٹیکس، سینٹرل ایکسائز، ٹول ٹیکس، آکٹروی ٹیکس، بعد میں سیلز ٹیکس وہ سب چل رہا ہے اس دیش میں کیوں چل رہا ہے؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے اب اب تک ہم کو معلوم نہیں تھا لیکن جس دن ہم کو معلوم ہو گیا تو ہم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ انگریجوں کے زمانے کا بنا ہوا انکم ٹیکس کیوں چل رہا انگریجوں کے زمانے کا بنا ہوا سینٹرل ایکسائز کیوں چل رہا اور اگر یہی قانون چلنے تھے تو ہندوستان میں پچاس سال سے پارلیمنٹ کر کیا رہا ہے؟ پچاس سال سے ہم ان کو ہزاروں کرول روپیہ برباد کر کر کے ووٹ دے کر چن کر بیٹھ رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر جو انگریجوں کے بنائے ہوئے قانون چلانے ہیں یہ سوال دیش کی راجنیتک ووستہ کو اٹھانے چاہیے لیکن دیش کی راجنیتک ووستہیں کون سے سوال اٹھا رہی ہیں جن سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کو بانٹو جاتیوں میں آپ کو بانٹو دھرم میں صرف ان کو ورٹ چاہیے یہ مہتپور راجنیتک پرسن ہے وہ دیش میں کبھی اٹھائے نہیں جاتے پارلیمنٹ کے اندر بے وکوفی کی بحثیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور اگر آپ پارلیمنٹ کی بحث سنے تو سر پیٹ لیں گے کسی دن اپنا وہاں بحث ہوتی ہے کہ میرے گاہوں میں بجلی کا کھمبہ نہیں گڑا ہے میری سرکی نالی چوک ہو گئی ہے میرا یہاں کونہ نہیں اٹھا یہ سب کام کے لیے پارلیمنٹ ہے جو بحث ہونی چاہیے ملسپل کارپوریشن میں وہ چلی جاتی ہے پارلیمنٹ میں کبھی کبھی جو بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں ان سے کسی کو مطلب نہیں ہے اور یہ ٹیکسیشن کا سسٹم ایسا ہی برباد کر رہا ہے ہم کو جیسے انگریجوں کے زمانے میں کرتے تھے اور مجھے تو اس سے بھی بڑا دوکھ ہے ایک دن مجھ کو پتا چلا کہ انگریجوں نے اس دیش میں نائنٹی سیون پرسنٹ انکم ٹیکس لگایا تھا سب سے پہلے میں نے سو روپے پر تین روپیہ بچے گا ستانوے دے دیجئے ٹیکس کروں تو نائنٹی سیون پرسنٹ ٹیکس کیوں لگایا انہوں نے تو ان کی دو ماننیتائیں تھی وہ ایک بات تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہندوستانی ویاپاری ایمانداری سے ٹیکس دینا شروع کر دیں گے تو برباد ہو جائیں گے کیونکہ نائنٹی سیون پرسنٹ ٹیکس دینے کے بعد بچے گا کیا آپ کے پاس ایک دوسرے مانتہ ان کی یہ تھی کہ اگر وہ ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس کی چوری کریں گے معنی انگریج چاہتے تھے کہ آپ ٹیکس کی چوری کریں کیوں کیونکہ آپ بے ایمان ہو جائیں گے ایک دوسری مانتہ ان کی یہ تھی کہ اگر وہ ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس کی چوری کریں گے معنی انگریج چاہتے تھے کہ آپ ٹیکس کی چوری کریں کیوں؟ کیونکہ آپ بے ایمان ہو جائیں گے اور بے ایمان آدمی کو گلام بنانا بہت آسان ہوتا یہ ان کی پالیسی تھی اس لیے انہوں نے 97% انکم ٹیکس لگایا وہ 97% انکم ٹیکس اس دیش میں آزادی آئی 1947 میں اس کے بعد بھی سن 1982 تک چلتا رہا 97% انکم ٹیکس 1982 تک 97% انکم ٹیکس بسولہ جاتا تھا دیش کے لوگوں سے کیوں بسولہ جاتا تھا؟ کیونکہ انگریج کہہ گئے تھے تو انگریج کہہ گئے تھے اگر ایسے ہی اندوستان چلانا ہے تو آزادی کا مطلب کیا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں اور انگریجوں نے یہ سسٹم کیوں منا میں نے اس سے پہلے تھوڑی ایک بعد اس کو گمیل تاز وہ کہہ رہے ہیں یا تو ہندوستانی بیاپاری برباد ہو جائیں گے یا بے ایمان ہو جائیں گے مانے آپ کو کرپٹ بنانا ہے انہیں تاکہ آپ ان کے غلام بنے کرپسن جتنا بڑھے گا سماج میں اس نے آپ غلامی میں بھستے جائیں گے تو آج یہ سب جو کچھ چل رہا ہے وہ جان لیجئے کہ آپ کو جان بوجھ کر یا تو کرپٹ بنانے کے لیے ہے یا برباد کرنے کے لیے تو یہ سرکاریں بھی ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے انگریجوں کی سرکاریں چلا کرتی تھی ایسے ہی ٹیکس بسول رہی ہیں جیسے انگریجوں کی سرکاریں آپ سے بسولہ کرتی تھی انگریجوں کی سرکار کو جب من میں آتا تھا لوگوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتے تھے آج کی سرکار کو جب من میں آتا ہے پانچ پرتن سروس ٹیکس بڑھا دو آج یہ کر دو کل وہ کر دو اور جیسے انگریجوں کی سرکار کیا کرتی تھی ٹیکس بسولتی تھی لوگوں سے اس ٹیکس کا ہوتا کیا تھا انگریجوں کی سرکار اس سے موج مستی کرتی تھی برباد کرتی تھی لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو کھون پسینے کے پیسے کو برباد کرتی تھی کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ سرکار ان کی چلتی تھی وہی تو آج بھی چل رہا ہے آپ کی کون سے ایسی سرکار ہے جو لوگوں سے لیے گئے خون پسینے کے ٹیکس کو ایمانداری سے خرچ کرتی اور کسی ٹھیک کام میں خرچ کرتی آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس بسولہ جاتا ہے وہ خرچہ کیسے ہوتا میں لوگوں کو اکثر ادھاروں دیتا ہوں دو تین کہ کیسے آپ کا ٹیکس خرچ کیا جاتا آپ سے جبرجستی ٹیکس بسولتے ہیں اور ٹیکس خرچ کیسے کرتے ہیں ٹیکس خرچ کرتے ہیں کہ ایک بار ہندوستان کی پارلیمنٹ کے تیس ایم پیز گئے ودیش یاثرہ پر ان کے لیے کروڑا روپیہ خرچ کیا گیا کہاں سے آیا وہ پیسہ آپ کے دیئے گئے ٹیکس میں سے نکالا سرکار نے کیا کرنے گئے تھے ودیش یاثرہ پر تیس ایم پیز کو بھیجاتا امریکہ اور یورپ کے تمام دیشوں میں یہ سیکھنے کے لیے کہ ہندوستان میں ہندی کیسے لابو کی جائے ہندوستان میں ہندی کیسے لابو کی جائے یہ سیکھنے کے لیے ایم پیز گئے تھے امریکہ اور گئے تھے یورپ کروڑا روپیہ برباد کر کے آئے اس تیس کے لوگوں کے کون پسینے کی کمائی کا کیا سیکھ کر آئے ہوں گے یہ ہم بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کیونکہ امریکہ میں ہندی چلتی نہیں یورپ میں ہندی چلتی نہیں تو کیا سیکھیں گے وہاں جا کر ایک کام جرور کیا ہوگا کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدداری کر کے لے آئے ہوں گے جو مانسک گلامی بیٹھی ہوئی ہے کہ امپورٹڈ مال بہت اچھا ہوتا ہے تو لا کے گھر بر دیا ہوگا اور اس سے زیادہ کیا کیا ہوگا انہوں ابھی کچھ دن پہلے میں گوہ میں تھا بارہ تیرے دن میں گوہ میں رہا گوہ میں میری ایک پبلک میٹنگ ہوئی تھی اس پبلک میٹنگ میں دو تین دھارہ سبے بیٹھے ہوئے تھے ایمیل ایز بیٹھے ہوئے تھے اسیمبلی کے میری میٹنگ میں بیاخیان غتم ہونے کے بعد ایک ایمیل ای نے کہا راجی بھائی آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہو کونے میں جا کے کہوں گا اکیلے میں تو میں نے کہا چلو بھائی کیا ایسی خاص بات ہے جو کونے میں جا کے کہیں تو کہنے لگا ابھی کچھ دن پہلے ہماری سرکار نے ہم کو سنگاپور بھیجاتا تو میں نے کہا کون کون گئے تھے گوہ میں ٹریفک کی پرابلم کیسے فول کی جائے اس کو سیکھنے سنگاپور گئے تھے میں نے گوہ کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کا ٹیکس برباد کرنے گئے تھے سنگاپور تو میں نے کہا کیا سیکھ کے آئے سنگاپور میں کہ کچھ نہیں سیکھا میں نے کہا کچھ تو سیکھا ہوگا بہانے کے لیے گوہ کی جنتہ کو بے وکوف بنانے کے لیے کچھ تو آپ نے کہا ہوگا کہ ہم کیا لے کے آئیں سنگاپور سے تو انہوں نے کہا کہ ہم بس اتنا ہی کر کے آئے کہ سنگاپور میں جو ٹریفک پولیس کا آفیسر ہے اس کی ڈریس ہم کو بہت اچھی لگی وہ ہی ہم لے آئے وہاں سے اور وہ گوہ کے ٹریفک پولیس آفیسر کو انہوں نے پہنا دی ہے ابھی آپ کبھی گوہ جائیے تو اس سمیں گوہ کا جو ٹریفک پولیس کا سپاہی ہے وہ وہی ڈریس پہنتا ہے جو سنگاپور میں ٹریفک پولیس کا سپاہی پہنتا انہوں نے مان لیا کہ ٹریفک پرابلم سالو ہو گئی کروں نے روپیہ برباد کیا ہوگا اس کام کے لیے کیسے آپ کا ٹیکس برباد ہوتا ہے سرکاروں کے دوارہ ہندوستان میں کچھ منتری ہیں جو ایکس منسٹر ہو گئے ہیں پہلے وہ منسٹر تھے تو جیسے ہی ان کا بلک پریشر ہائی ہوتا تھا روج ہوائی آج میں ان کے لندن پہنچ گئے کبھی ہیوسٹن پہنچ گئے کبھی کہیں پہنچ گئے جیسے ہندوستان کے سب ڈاکٹر مر گئے یہاں کوئی ہسپیٹل ہے ہی نہیں ان کا علاج تو وہیں ہوگا ویدیش میں جا کے اور ایسے ایک نہیں ففٹی سیون ایکس منسٹر ہیں جو اپنا علاج کرانے کے لیے ویدیش گئے جس میں انہوں نے کروہ روپیہ ڈبو دیا اس دیش کے لوگوں کے کھن پتینے کی کمائی تھا ہمارے کچھ دوستوں نے دلی میں سپریم کورٹ میں پبلک انٹریس پیٹیشن کیا ہے اس مددے پہ تو جیسے ہی ہم سپریم کورٹ میں گئے تو ففٹی سیون ایمپیز کے کان کھڑے ہو گئے بہت کوشش کی انہوں نے یہ مت کریے مت کریے مت کریے دھایا دھمکایا سب کیا میں نے کہا ہم کو پتا چل گیا ہے ہم کریں گے دیش کی جنتہ کو پتا تو چلے کہ تم کیسے برباد کرتے ہو دیش کے لوگوں کا پیسہ اور ہم لوگوں نے ایک ہی پریے کیا ہے ان سے کہ جو پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے علاج پر وہ ان سے بصورنا چاہیے کیونکہ وہ نیشنل منی ہیں ان کے باپ کا نہیں ہے ان کے گھر کا نہیں ہے تو کوٹ نے نوٹس ایشو کیے اور نوٹس ایشو کیے ہیں تو اس میں کچھ ہونے کی سمبھاونا ہے اور ہونے کی سمبھاونا ہے تو ایک دن آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان میں ایسے ستاون نیتا ہے جو اپنا علاج کے لیے کروڑا روپیہ برباد کر کے آئے ہیں ودیشوں میں ایسے آپ کا پیسہ برباد کرتے ہیں یہ جو آپ ٹیکس کے روپ میں ان کو دیتے ہیں اور یہ سرکار پتا ہے کیسی ہے میں اکثر ایک گمبیر بات کہتا ہوں لیکن مزاق میں کہتا ہوں اس کو ہندوستان میں ایک شرابی پتی جیسا ویوہار کرتا ہے ویسے بھارت سرکار ویوہار کرتی شرابی پتی کیا کہتا ہے شرابی پتی کہتا ہے اپنی پتنی سے کہ آج پیسہ دے دے کل سے پینا چھوڑ دوں گا تو بی بی کہتی ہے کہ نہیں 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 دوں گی جگڑا چلتا رہتا ہے پھر بیچاری بی بی پسیج جاتی ہے دے دیتی ہے نکال کے اس امید میں کہ شاید یہ کل سے شراب پینا چھوڑ دے گا وہ کل دوسرے دن پھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے آج اور دے دے اب کل سے نہیں پیوں گا اور اس کی کل کبھی نہیں آتی وہ روج لے کے جاتا ہے گھر سے اور پیسہ برباد کر کے آتا ہے شراب میں ہندوستان کی سرکار کی یہی حالت ہے وہ کیا کہتی ہے آج دے 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 اکتیس دسمبر تک کل سے نہیں مانگیں گے آپ سے کیا ہے یہ وی ڈی آئی ایس ایک شرابی پتی جس طرح اپنی بی بی سے پیسہ نکالتا ہے ٹھیک وہی حالت میں بھارت سرکار آپ سے پیسہ نکالنے کے لیے وی ڈی آئی ایس چلا رہی ہے کہ بس اکتیس دسمبر تک دے دو پھر نہیں آئیں گے آپ کے دروازے پر کوئی گارنٹی نہیں ہے جیسے شرابی پتی کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ویسے ہی اس سرکار کا بھروسہ مت کریے آپ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اکتیس دسمبر تک آپ نے نکال کے دے دیا تو ایک جنوری کو پھر آپ کی چھاتی پہ آ کے نہ کڑے ہو جائے کہ اب دے دو ہم کو پھر دوبارہ یہ ایسی کرنے والے کیوں جانتے ہیں شیر کے موہ میں جب آدمی کا خون لگ جاتا ہے تو آسانی سے آدمی کا شکار نہیں چھوڑتا ان سرکاروں کے موہ میں خون لگ جیا ہے آپ کے مفت کے پیسے کی کمائی پر تاغڑ دھننا کرنے کا یہ سرکاروں کے منتریوں کو اگر ٹیکس دینا پڑتا ایمپیز کو ٹیکس دینا پڑتا تو ان کو پتا چلتا کہ درد کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی سنا ہے کسی اکوار میں کوئی خبر آئی ہے کبھی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اس بات کے لیے کوئی پترکار بیٹھا ہے تو اس کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آزادی کے پچاس سال میں انکم ٹیکس والے ہندوستان کے کسی نیتا کے گھر میں گئے ہیں آپ نے کبھی سنا آزادی کے پچاس سال میں ایک نیتا تھے جن کی مرتفع ہو گئی کہنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے ہم مر جاتا ہے اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے لیکن میں آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں ان کا نام تھا جگجیون رام ایک دن انہوں نے بھری ہوئی پبلک میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ میں ہمیشہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن بھرنا بھول جاتا ہوں ہمیشہ بھول جاتا ہوں لیکن انکم ٹیکس والے کبھی نہیں گئے جگجیون رام کے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے روج آپ کی چھاسی پہ کھڑے رہتے ہیں لیکن میتاؤں کے گھر آج تک کبھی کوئی نہیں گیا چھاپا مارنے کے لیے کیوں میتاؤں کے لیے الگ کانون ہے آپ کے لیے الگ ہے اور سب سے زیادہ کانہ دھنگر کسی کے پاس ہے تو میتاؤں کے گھر میں ملے گا پوچھ لیشی� نہیں تو سکران کے بستر کے گھبے کے نیچے سے چار کروڑ кудаں سے نکل آیا پوچھو اوپر ہم نے دے دیا آپ کے گھر میں نہیں دیا میرے گھر میں نہیں دیا سکران کئی گھر میں دیا تو اگر ایک میتاؤں کے بستر کے گھبے کے نیچے سے چار کروڑ نکل سکتا ہے تو اس کے بینک بیلنس سارے کے سارے سیز کر کے دیکھئے سکڑوں کروڑ نکل آیا ہے تو جن کے پاس سب سے زیادہ کانا دھن ہیں جو سب سے زیادہ چور اور دویمان ہیں ان کے گھر میں انکنٹیکس والے کبھی نہیں جاتے ہیں عمت ہی نہیں پڑتی ان کی جانے کی اور آپ کو توپ دکھاتے رہتے ہیں کہ دے دو دے دو نہیں تو کر دیں گے چالا تمہیں تاؤں کے لئے ایک کلک کانون ہے آپ کے لئے دوسرا کانون ہے کونسا دیش ہے یہ اور کونسے دیش میں آپ رہ رہے ہیں میرے حساب سے تو یہ کانون ہی ہونا چاہیے اور کانون ہے تو سب کے لئے ایک جیسا ہونا چاہیے اس میں نیتاؤں کو کیوں چھوڑا جاتا ہے عام آدمی کو کیوں پریشان کیا جاتا ہے لیکن ہے اور اس بات کو کوئی راجنیتک پارٹی نہیں اٹھاتی کیونکہ ہر پارٹی میں ایسے نیتا ہے چور چور محصرہ بھائی ہوتے ہیں کسی راجنیتک پارٹی نے یہ پرس نہیں اٹھایا آج تر کہ نیتاؤں کے گھر پر انکنٹیکس کی ریڈ کیوں نہیں ہوتی کیوں ادیوگ پتیوں کے ہی گھر پر ہوتی ہے کیوں ہندوستان کے سہدھاروں لوگوں کے گھر پر کسی پارٹی نے یہ سوال نہیں اٹھایا نہ کسی کا مام نہیں لینا چاہتا سیڈی سی بات ہے کہ ان کے پارٹی میں بھی ایسی چور ہیں جن کے گھر میں بلیک منی ملے گا تو جب چور چور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو چوستے ہیں لوگوں کا خون وہی ہو رہا ہے آپ کے دیش میں سب اکٹھے ہو گئے ہیں دکھنے میں سب الگ الگ پارٹی کے ہیں خون چوتنے میں کوئی پیچھے نہیں ہے آپ سے سب ایک جیسا کرتے ہیں یہ تو ہم دیکھی رہے ہیں پچاس سال سے کتنی پارٹیوں کو ہم نے بدل بدل کے بدل بدل کے دیکھا جرہ بتائیے کہ کسی کا ساشن دوسری پارٹی سے فرق دکھائی دیتا ہے آپ کو کوئی ایسا ساشن آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ باقی پارٹی سے الگ ہے سب کے ایک جیسے ہیں تو پھر کہہ کے لیے مشکت کرتے ہیں کہ اس پارٹی کو دے دو اس پارٹی کو دے دو اس کو کر دو اس کو کر دو سب تو ایک جیسے ہیں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں کرپشن کا سب سے بڑا کارن ہے انکم ٹیکس ایکٹ ہندوستان میں کرپشن کا دوسرا سب سے بڑا کارن ہے سینٹرل ایکسائز ایکٹ اور یہ دونوں کانون جس دن ختم ہو جائیں گے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں سیونٹی پرسنٹ کرپشن اس دیش میں قتم ہو جائے کیوں کیونکہ کوئی بھی پیسہ کالا اور سفید نہیں ہوتا پیسہ پیسہ ہوتا قانون غلط ہے جہ ایک پیسے کو کالا کہتا ہے دوسرے پیسے کو سفید کہتا ہے اور اگر غلط قانون ہے اس کے حساب سے آپ کو ہاں کا جا رہا ہے ڈنڈا مار مار کے بجار اس کے کہ ہم وہ غلط قانون نہیں بدلنا ہے تو بیوستہ ٹھیک ہو جائے گی اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں اوپنلی کہتا ہوں پبلکلی کہتا ہوں کہ جز دن ہندوستان میں انکم ٹاکس دپارٹمنٹ بند ہو جائے گا جز دن سینٹرل ایکسائز دپارٹمنٹ بند ہو جائے گا جز دن آکٹرہ بند ہو جائے گا جز دن ٹول ٹاکس بند ہو جائے گا جز دن سیلس ٹاکس دپارٹمنٹ بند ہو جائے گا ہندوستان کا نبو پرتشت کرپشن دور ہو جائے گا کیونکہ یہ دپارٹمنٹ انگریجوں نے بنائے تھے آپ کو کرپٹ بنانے کے لیے تو آپ کا کرپسن دور نہ بھی ہوگا اس تیش میں جب تک آپ یہ دپارٹمنٹ بند نہیں کرائیں گے یہ قانون رد نہیں اور یہ دپارٹمنٹ بند کیسے ہوں گے یہ دپارٹمنٹ بند ہوں گے جو انگریجوں دوارہ بنائے گئے قانون ہے ان کو رد کروایا جائے سب یہ دپارٹمنٹ بند ہوں گے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں نے ایک لسٹ بنائی ہے انگریجوں کے زمانے کے 3735 ایسے جتنے قانون ہیں وہ سب رد ہونے چاہیے اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں لا کمیشن کو ہم نے چٹھی لکھی اور لا کمیشن کو ہم نے چٹھی لکھی ہے اور ان سے ہم نے یہی کہا کہ یہ لا کمیشن بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ انگریجوں کے زمانے کے جو غلط قانون ہے ان کو ریپیل کیا جائے ان کی جگہ پر ضرورت ہو تو نئے قانون بنائے جائے آپ کیا کر رہے ہیں پچاس سال سے تو انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور نوٹس کیسے لیا ہے ایک بھائی نے کہا اس چٹھی کو پڑھ کر کہ آپ کی چٹھی پڑھی تو پتا چلا کہ ہندوستان میں انگریجوں کے زمانے کے تین ہزار تات سو پہنتیس قانون چل رہے ہیں یہ انہوں نے پتا کیا جب ہماری چٹھی پڑھی ہے تھا ہم کو کیا جواب ملا ہے آپ کی چٹھی کو پردھان منطری کے پاس بھیج دیا گیا ہے ان کی طرف سے آدھش آئے گا تو اس کی کاریوائی شروع کر دی جائے گی اب وہ کاریوائی دس سال میں پوری ہوگی پچاس سال میں کوئی نہیں جانتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ اس دیش میں سچی آزادی آئی نہیں ہے آپ کو لڑنا پڑے گا دنہ لڑے یہ قانون رد نہیں ہوں گے اور یہ بھی جان لیجئے کہ کوئی راجنے تکٹارٹی ان قانونوں کو رد نہیں کرائے گی کیونکہ ہر راجنے تکٹارٹی کو ایک ہی ڈر ہے کہ اگر یہ قانون رد ہو گئے تو کون ان کے پاس جائے گا ان کی تو حسیت ختم ہو جائے گی نیتاؤں کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں نیتاؤں کے پاس آپ پر جاتے ہیں جب ان کنٹیکس والوں نے فسا دیا سینٹرل ایک سائز والوں نے فسا دیا کسی نیتا کے پاس آپ پکڑیں گے اس کو دس بیس ہزار پچاس سال ایک لاکھ دیں گے بھئیہ اس میں سے چھوڑا دو جب یہ چکری نہیں رہے گا تو نیتاؤں کی پوچھ کیسے ہوگی اس لیے کوئی پارٹی تیار نہیں ہے یہ رد کرانے یہ تو ہندوستان کی جنتہ کو کرنا پڑے گا یہ تو آپ آپ کو کرنا پڑے گا یہ تو مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی مار آپ کھا رہے ہیں اس کی مار میں کھا رہا ہوں نیتاؤں پر اس کی مار نہیں پڑھ گئی اس لیے ان کو درد نہیں ہے کانون رہے تو رہے چلے جائیں تو چلے جائیں یہ مار آپ پر پڑھ گئی ہے مجھ پر پڑھ گئی ہے اس لیے مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا کوئی اور نہیں آکے کرے گا باہر کا کوئی آدمی نہیں آئے گا سورگ سے اتر کر کوئی نہیں آئے گا پرشارت آپ کو کرنا پڑے گا بھگوان بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے جو پرشارتی ہوتا ہے بھگوان اس کا ساتھ کبھی نہیں دیتا ہے جو چہدر تہن کے سوتا رہتا ہے پرشارتی بننا پڑے گا آپ کو اور ایسے غلط ویوستہوں کے قانون آپ کو رد کرانے پڑیں گے ایسے ہی کچھ اور بھی دوسری ویوستہ ہیں جو انگریجوں کے زمانے کی ہے جن کو رد کرانا پڑے گا جیسے میں ایک اور کہتا ہوں کہ ہندوستان کے سماج میں آج سب سے زیادہ انیائے ہے کیونکہ ہماری نیائے ویوستہ ٹھیک نہیں ہے ہمارا جو جوڈیشیل سسٹم ہے وہ برباد ہے اس لیے نیائے نہیں ہیں سماج میں یہ ہمارے جوڈیشیل سسٹم کی ہی بلیاری ہے کہ برابرہ کرپشن کرنے والوں کو بھی جمانت مل جاتی ہے اور سا دوسر پانچ سا روپے کی گھوس لینے والوں کو جیل کے اندر کر دیا جاتا ہے جو نو سا سات کروڑ روپے کا گھوٹا نہ کرتے ہیں ان کو جمانت ملتی ہے اور جو بچارہ سا پچاس روپے کا گھوٹا نہ کرے اس کو جیل کے اندر کر دیتے ہیں آپ کا جوڈیشیل سسٹم ٹھیک نہیں ہے ہندوستان میں اتنے کروڑوں کے گھوٹا لے ہوئے ہیں پچھلے ساتھ سال میں ستر ہزار کروڑ روپے کے گھوٹا لے ہوئے ہیں پچھلے سات سال میں ریکارڈ قائم ہوا ہے کبھی نہیں ہوا جو ریکارڈ وہ اب قائم ہوا ہے اور ستر ہزار کروڑ کے گھوٹا لے کرنے والے لوگ جندہ ہیں ان میں سے سب نہیں مرے ہیں دو ایک مر گئے ہیں باقی سب جندہ ہیں لیکن ان کو جیل نہیں ہو رہی ہے سب چھوٹے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور ان میں سے کئی لوگ تو شاید اس بار الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو آپ کی قانونی روستہ لچر ہے آپ کی نیاہ پردتی بیکار ہے جس میں بڑا بڑا کرپسن کرنے والوں کو کھلی چھوٹ ہے مانے بڑا بڑا مگر مچھوں کو کھلی چھوٹ ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پکلنے کے لیے جال بچھا کے بیٹھے ہوئے تو یہ نیاہ کی پردتی ٹھیک نہیں ہے کیوں کی یہ اننیاہ کرتی ہے اور یہ نیاہ کی پردتی ٹھیک کیوں نہیں ہے کیونکہ انگریجوں نے اس کو قائم کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے انگریجوں کے آفیسر تھے وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ کرپشن کرتے تھے انگریجوں کے آفیسر سب سے زیادہ کرپشن کرتے تھے اور انگریجوں کے آفیسر سب سے زیادہ کرپشن کرتے تھے تو اس کرپشن میں سے چھوٹنے کے لیے بھی وہ راستے بنا کر رکھتے تھے تو ہر کیے ہوئے کرپشن میں سے چھوٹنے کا راستہ بنا کر رکھنے کے لیے قانون ایسے لچر بناتے تھے جو ہر ایک کو چھولنے کا راستہ دیتا تھا ایک سب سے کرپت آفیسر تھا انگریجوں کا روبرٹ کلائب اس کو کبھی کوئی سجا نہیں ہوئی کیونکہ کانون اس طرح کے بنائے لے ایک اور کرت حافی سرطہ وارن ہیسٹنگ اس کو کبھی سجا نہیں ہوئی اور کرت ہونے کے سحصت بہت اتیاشاری پولیس حافی سرطہ ڈائر اس کو کبھی سجا نہیں ہوئی کرت ہونے کے سحصت اتیاشاری پولیس حافی سرطہ سانڈر اس کو کبھی سجا نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی کیونکہ کانون ایسے لچر تھے ہر ایک آفیسر انگریجوں کا چھوٹ جاتا تھا کبھی بھی اس قانون کے چکر میں نہیں آتا تھا بچارے سیدھے سادھے ہندوستانی اس میں مارے جاتے تھے کیونکہ نیاہ ویوستہ ایسی بنائی تھی اور میکولے نے بنایا تھا اس دیش میں آئی پی سی کا قانون جس کے آدھار پر چلتا ہے ہندوستان کا نیاہ لے انڈین پینل کورڈ میکولے کا بنایا ہوا ہے اور میکولے جب اس قانون کو بنا رہا تھا تو اکثر ایک بات کہا کرتا تھا وہ کہ میں ہندوستان میں ایک ایسی ویوستہ لاغو کرنے جا رہا ہوں جس کے لاغو ہونے کے بعد ہندوستانی لوگوں کو کبھی نیاہ نہیں ملے گا وہ خود کہتا تھا اس بات تو کیا ہوگا ہندوستان کے لوگ مقدمے در مقدمے لگتے رہیں گے لیکن کبھی نیاہ نہیں ملے گا کسی کو مقدموں کے فیصلے ہوتے رہیں گے لیکن نیاہ کبھی کسی کو نہیں ملے گا اور وہ کتنا کٹل آدمی تھا وہ کہا کرتا تھا کہ جس سماج میں لوگوں کو نیاہ ملنا بند ہو جاتا ہے وہ سماج کھنڈ کھنڈ ٹوٹ جاتا ہے انیائے جب جہدہ بڑھتا ہے کسی سماج میں وہی سماج سب سے جلدی ٹوٹتا تو وہ کہتا تھا کہ انیائے جتنا بڑے انگریجوں کو اتنا ہی اچھا اس کے لیے اس نے بنایا تھا آئی پی سی بنایا تھا سی آر پی سی بنایا تھا سی پی سی اور وہی اس دیش میں چل رہا ہے آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی میرے کچھ دوست ہیں جو اکثر مجھ کو کہا کرتے تھے کہ اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو ہندوستان میں کبھی نیاہ نہیں ملتا ابھی بھی ایسی گلامی ہے دماغ میں بیٹھی ہوئی جو کہتے ہیں کہ اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو کبھی نیاہ نہیں ملتا وہ شریر سے دکھنے میں ہندوستانی ہیں آتما سب کی انگریجوں والی ہیں گلتی سے وہ ہندوستان میں پیدا ہو گئی ہیں ہاں نہیں تو وہ سب یہی کام نہ کرتے ہوں گے کہ ہم پیدا ہوتے انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا یورپ میں گلتی سے بھگوان نے ان کو یہاں بھیج دیا کیونکہ انگریجوں کا گنگان کرنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایسے لوگ اکثر مجھ سے کہتے کہ اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو ہندوستان میں نیاہ نہیں ملتا کبھی بھی تو میں ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے ایک اکثر ایک گھٹنا سناتا ہوں چھوٹی سی کہ جب انگریج نہیں آئے تھے انگریجوں کی نیاہ پددتی نہیں تھی اس دیش میں تو کیسا نیاہ ملتا تھا ہندوستان کے لوگوں کو اور جب انگریج آئے تو کونسا انیائے ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر ہمارے دیش میں جب انگریج نہیں آئے تھے تو بہت بڑے بڑے نیاہ پریہ راجہ ہوئے ہیں سب سے زیادہ نیاہ پریہ راجہ مانا جاتا ہے چندرگپت وکرمہ دیتے چندرگپت وکرمہ دیتے کے بارے میں کہا جاتا ہے ہندوستان کے اتحاس میں کہ اس کا پورا کا پورا سمیں گولڈن پیریڈ تھا سوان یوگ تھا اس کا کارن جانتے ہیں کیا دو گمبیر باتیں ہیں جو سمجھئے چندرگپت کا سمیں سب سے اچھا سمیں مانا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس پورے پیریڈ میں ہندوستان کے لوگوں پر ٹیکس سب سے کم تھا چندرگپت کا پردھان منتری تھا اس کا نام تھا چانک کیا چانک کی ایک پہلیسی تھی چانک کے بہت بڑا ارتشاستری تھا کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو تو چانک کی کیا پولیسی تھی ارتشاستری کی درباقے سے ہندوستان کے نوجوانوں کو پڑھائی نہیں جاتی وہ روبنسن پڑھائے جاتے ہیں ایڈم اسمیت پڑھائے جاتے ہیں پھلانے ڈمہ کے سب پڑھتے ہیں لیکن چانک کی کبھی نہیں پڑھائے جاتا ہے ہندوستان کے ارتشاستر سارے ویڈیسیوں کا ایکانومکس تو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو میں ارتشاستر نہیں کہتا ارتشاستر کہتا جو ویڈیسیوں کا ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو چانک کی جو صحیح میں ارتشاستری تھا اس کو کوئی نہیں پڑھتا اور نہیں پڑھاتا کیونکہ سسٹم اندریجوں کا دیا ہوا ہے سِلِوَسِ ان کا بنایا ہوا ہے ہم ہیں ہندوستانی پڑھتے ہیں اسمیت کے بارے میں اسمیت ہوا ہوگا مرگیا ہوگا ہم سے کیا لینے لینے اسمیت کے بارے میں ہم پڑھیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستانی ارتشاثریوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے ہم کو پڑھانا چاہیے نہیں ہوتا تو چانکی کا ارتشاثر کیا کہتا تھا چانکی کہتا تھا کہ کسی بھی سماج میں کن اتبادن کا پانچ پرتشت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ کہتا تھا کہ ٹیکس کا ریٹ جتنا کم ہوگا ریونیو کلیکشن اتنا ہی بڑھے گا یہ بات آپ جب آپ لاغو کر کے دیکھئے کہ ٹیکس کی در جتنی کم ہوتی ہے ٹیکس کی ارننگ اتنی ہی بڑھ جاتی ہے ہندوستان میں ہی دیکھ لیجئے نائنٹی سیون پرسنٹ والا جب انکم ٹیکس لگتا تھا تو ٹیکس کلیکشن ہوتا تھا مشکل سے ہزار کروڑ پانسو کروڑ اب وہ نائنٹی سیون پرسنٹ والا گھٹا کے تیس پرسنٹ کر دیا ہے تو اب ٹیکس کلیکشن ہے انکم ٹیکس میں بیس ہزار کروڑ دیکھ لیجئے آپ کتنا بڑا عرطشاستری تھا چالک کی اس کا سبتے صد کر لیجئے ہندوستان میں ایک مکہ منتری ہوا جمہو کشمیر میں اس کا نام تھا گلام بکشی ایک بار اس نے چالک کی کا عرطشاستر پڑھ کے اپنے راجی میں لاغو کیا اس نے کیا کیا کہ ٹیکس سیشن کا ریٹ بہت کم کر دیا اور ایک سلیٹ ریٹ کر دیا ٹیکس کا ٹین پرسنٹ اس جمانے میں بھی جمہو کشمیر میں تھرٹی پرسنٹ کے آستاس ٹیکس ریٹ تھا اس کو بھی گھٹا دیا دس پرتیشت کر دیا بہت لوگوں نے اس کی آلوچنا کی اور کہتے تھے کہ یہ ڈبو دے گا برباد کر دے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا ایک سال تک اس نے کہا کہ اس کو چالو رکھوں گا میں کم سے کم ایک ایکسپریمنٹ کر کے دیکھوں چالک کیا اگر کہتا تھا تو اس کا سبت کتنا ہے یہ اندازہ تو مجھے لگے تو جیسے ہی اس نے تھرٹی پرسنٹ سے ٹین پرسنٹ کیا جانتے ہیں اس کا ریونیو کلیکشن کتنا بڑھ گیا تھری ہنڈرٹ ٹائمز جتنا وہ ریونیو کلیکٹ کرتا تھا تھرٹی پرسنٹ کے ٹیکس ریٹ پر اس سے تین سا گناہ زیادہ ریونیو اس نے کلیکٹ کیا دس پرسنٹ کے ریٹ پر اور وہ دس پرسنٹ سے اگر پانچ پرسنٹ کر دیا ہوتا تو شاید فور انڈرٹ ٹائمز ہو جاتا تو چانک کسے بڑا ارتشاستری دنیا میں کون ہوگا تو اس لیے چندرگپت کا سمیں گولڈن پیریٹ بانا جاتا ہے اور ایک دوسرا کارن اور تھا کہ چندرگپت کے سمیں میں نیائے بہت جلدی ملتا تھا دیر نہیں لگتی تھی نیائے ملنے تو کتنی جلدی نیائے ملتا تھا اور کیسی تھی نیائے ویوستہ ہندوستان کی اس کا اندازہ لگائیے ایک بار چندرگپت کے راج میں دو محلاؤں میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا کس بات کا ہوا ایک بچہ تھا دو محلائیں تھیں ایک محلہ کہتی تھی میرا بیٹا دوسری محلہ کہتی تھی میرا بیٹا یہ مقدمہ راجہ کے دربار میں گیا چندرگپت نے اپنی جوڈیشل کاؤنسل بلائی اور جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا اس جمعنے میں کیا ہوتا تھا وکیل نہیں ہوتے تھے ہر ویکتی کو اپنا مقدمہ پیش کرنا ہوتا تھا وادی خود اپنی بات کہتا تھا پرتی وادی اپنی بات کہتا تھا یہ وکیلوں کا سسٹم تو انگریج لے کر آئے اس پیش میں ہندوستان کے لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے آپ جرہ سوچئے کہ مقدمہ آپ کو لرنا بچہل کیا کرے گا انگیاء آپ کے ساتھ ہوا بچہل کیا کرے گا آپ کو چوس رہا جونک کی طرح سے یہ انگریجوں کی بیوست تھا ہندوستانی نیائے ویوستان میں وکیل کی ضرورت ہی نہیں تھی کیوں ایسا مانا جاتا ہے کہ وکیل انٹرپیٹیشن کرتا اور میں آپ کو میرا ادھارن دے دوں میرے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں اتنے پبلک انٹرس لٹیگیشنز لگے ہوئے ہیں کہ ایک بھی وکیل میرے ساتھ آتا نہیں وہ کہتا ہے کہ راجی بھائی آپ جتنا اچھا انٹرپیٹیشن کر سکتے ہم کبھی نہیں کر سکتے اس کو کورٹ اور ایک بار مجھے خود کہا کورٹ میں ایک نیائے دیشنے میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ یہ پبلک لیٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ تم کیا بے وکیل کے کام کر رہے ہو تم پہلے کسی وکیل کو سمجھاؤ گے اپنا پورا کیس بتاؤ گے ہو سکتا ہے 50% سمجھ میں آئے ہو سکتا ہے 25% اس کو سمجھ میں آئے پھر وہ مجھ کو سمجھائے گا تو تم سیدھا اس کو کیوں نہیں سمجھا دیتے اپنا کیس یہ بیچاریاں کائے کو لا رہے ہو میں نے کہا باپ بلکو ہی صحیح ہے ہم یہی تو کر رہے ہیں ہم سیدھے ہمارا کیس کیوں نہیں سمجھا سکتے کورٹ میں جا کے کائے کو یہ وکیلوں کی دلالی بیچ میں ہے اور مہاتمہ گاندی اس پروفیشن کو سب سے گھٹیاں مانتے تھے سب سے ردی مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں وکیلوں کی جماعت جلدی ختم کر دی جاؤ اتنا ہی اچھا دیش کے لئے کیونکہ یہ صرف کچھ نہیں کرتے دلالی کھاتے اور پھر کیا کرتے ہیں اپنے حساب سے انٹرپیٹیشن کرتے ہیں سب سے کو گلت صدی کر دیتے ہیں گلت کو سب سے صدی کر دیتے ہیں اپنے سلارچ کے لئے اب بتائیے کہ جو آدمی صحیح کو گلت اور گلت کو صحیح صدی کر رہا ہے وہ آپ کو نیای کیسے دلوہ سکتا ہے وہ تو دھمنا کر رہا ہے اپنا اور ہم پھرد گئے ہیں ایسے چنگلوں میں پہلے تو میں کہتا تھا کہ انگریہ جی لوٹنے والے تھے پھر یہ انگریہ جو ایک اور جماعت کھڑی کر گئے ان کو لوٹنے کے لئے سچندرگفت کے جمعانے میں نہ وکیل کی ضرورت ہوتی وکیل کی ضرورت ہوتی وکیل اپنی بات کہتا تھا اور وہی نیای کی سب سے اچھی ویاستہ آئیے جان لیجئے جس وکیل کو نیای چاہیے اور جس کے اوپر انیای ہوا ہے وہ جتنے اچھے سے اپنی بات کہہ سکتا ہے اتنے اچھے سے کوئی دوسرا وکیل نہیں کہہ سکتا جس کے اوپر انیای ہوا ہے جو برد اس کے دل میں ہوگا اپنی بات کہنے کے لئے وہ کبھی وکیل نہیں کہہ گا ٹھنڈے دل دماغ سے وہ کہتا رہے گا جیسے روبوٹ مشین ہوتی ہے آدمی کے رشتے روبوٹ مشین جیسے نہیں ہوتے ہیں اس میں سنبیدنائیں ہوتی ہیں گرماہٹ ہوتی ہیں لیکن ہندوستان کا ستیا ناشکیا انگریجو نے یہ وکیلوں کی جماعت کھڑی کر کے سی آر پی سی سی پی سی کی ویوستہ ایسی ہے جو کھون پیتی ہے ہمارا کبھی نیائے نہیں ملتا اور یہ ادھر میں اس لئے دے رہا ہوں کہ آپ سمجھئے کہ ہندوستانی نیائے پدتی کیسی تھی کتنی مجبوط تھی تو جب دو مائلہوں کو کھڑا کر دیا کوٹ میں راجہ نے کہا کہ تم صد کرو کہ یہ بچہ تمہارا ہے ایک مائلہ کھڑی ہو گئی اس نے صد کر دیا بچہ اس کا پھر دوسری مائلہ کو کہا کہ اب تم صد کر دو کہ یہ بچہ تمہارا دوسری بھی کھڑی ہو گئی اس نے بھی صد کر دیا راجہ دھرم سنکت میں پڑ گیا کہ دونوں کہتی ہیں کہ بچہ اس کا ہے سچا ہی کیا ہے اصلی ماں کون ہے نکلی ماں کون ہے تو اصلی ماں اور نکلی ماں کا پتہ لگانے کے لئے اس نے کیا کیا ایک تلوار منگائی اور کہا کہ بچے کو آدھ 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 کاٹ دو آدھ ایت ماں کو دے دو آدھ دوسری ماں کو دے دو تو جیسے ہی بچے کو کاٹنے کے لئے اس نے تلوار اٹھائی ویسے ہی اصلی ماں کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا نہیں نہیں بچے کو کاٹو مت چاہو تو پورا کا پورا دوسری ماں کو دے دو کم سے کم جندہ تو رہے گا راجہ سمجھ گیا کہ اصلی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو اس نے چاہتیا نکلی ماں سے بچہ چھین کر اصلی ماں کو دے دیا اور اس پورے مقدمے کا فیصلہ تین منٹ کے اندر ہو گیا اب آپ اسی مقدمے کو لے کر چلے جائیے سپریم کوٹ میں یا چلے جائیے ہائی کوٹ میں یا چلے جائیے لور کوٹ میں تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم بیس سال لگ جائیں گے یہ تین ہی ہوتا ہے کہ کون اصلی ماں ہے کون نکلی ماں ہے اور ہو سکتا ہے اصلی ماں بھی مر جائے نکلی ماں بھی مر جائے مقدمہ چلتا رہے گا تو آپ اندازہ کریے کہ جب انگریج نہیں تھے تو ہماری نیائے پددتی کیسی تھی تین منٹ کے اندر نیائے ملتا تھا اور آپ ایک دوسری بات بھی جانتے ہیں اگر آپ کو سمیں پر نیائے نہیں ملتا تو آپ کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ اور ہندوستان کے سبی کوٹس میں اس سمیں تین کروڑ سے زیادہ مقدمے پینڈنگ ہیں جن میں نیائے نہیں ہو پا رہا تین کروڑ اور وہ تین کروڑ مقدمے اگر پینڈنگ ہیں تو ہندوستان کے تین کروڑ پریواروں کو نیائے کی امید ہے پتہ نہیں کتنے سال سے پینڈنگ ہیں اور وہ بچارے نیائے کی امید میں کب اس دنیا سے چلے جائیں گے پتہ نہیں کب ان کو نیائے ملے گا یہ انگریجوں کی نیائے پدھتی ہے یہ نیائے نہیں کرتی ان نیائے کرتی ہے اور اس پدھتی میں کیا ہوتا ہے ایک بات دھیان سے سنیے نیائے ایک الگ چیز ہے قانون کے آدھار پر فیصلہ ایک دوسری چیز ہے ہندوستان کے جتنے نیائے لیں ہیں ان سبھی نیائے لوں میں نیائے نہیں ہوتا قانون کے آدھار پر فیصلے ہوتے ہیں میں جب بھی جاتا ہوں ہم تو اکثر جاتے رہتے ہیں کوٹس میں ہمیشہ مجھے ایک ہی بات سنائی دیتی ہے کہ یہاں پر قانون کے آدھار پر فیصلے کیے جاتے ہیں اور اگر قانون غلط ہے تو فیصلے غلط ہوں گے اور اگر قانون غلط ہے تو فیصلے غلط ہوں گے تو نیائے کہاں ملا مجھے نیائے ہی گھوا میرے اوپر تو جن اس ثانوں پر قانون کے آدھار پر فیصلے ہوتے ہو نیائے نہیں ملتا ہو ان اس ثانوں کو ہم نیائے لے کیسے کہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ نیائے لے ہیں ہم ان کو قائد آنا تو کہہ سکتے ہیں قانون آنا تو کہہ سکتے ہیں وہ نیائے لے کیسے ہیں ہر جگہ نکھا رہتا ہے جنا سطر نیائے لے پھلانا نیائے لے اچھ نیائے لے اچھ تم نیائے لے نیائے لے ہے کہا ہو نیائے ملکا رہا ہے مجھے میرے تو مقبنے میں قانون کے آدھار پر فیصلہ ہو رہا ہے جروری نہیں ہے کہ وہ قانون صحیح ہی ہو اور اگر قانون غلط ہے تو ان نیائے ہوگا میرے ساتھ تو ان کو ہم نیائے لے کیوں کہیں ان کا نام بدل دینا چاہیے سب کا قائدالہ کر دینا چاہیے قانونالہ کر دینا چاہیے کیسے مانوں کہ نیائے ملے گا مجھے اور نیائے اس لیے نہیں ملے گا کہ قانون غلط ہے قانون غلط کیسے ہیں میں آپ کو ایک ادھارن دوں ہندوستان میں ایک قانون ہے کیا قانون ہے جنم لینے سے پہلے کسی بچے کو ماریے تو ابورشن اور جنم لینے کے بعد ماریے تو ہتیا دیکھئے جرہاں جنم لینے کے پہلے کسی بچے کو مار دیا جائے تو وہ ہے ابورشن ماتر گربتات اور جنم لینے کے بعد مارا جائے تو وہ ہے ہتیا ہتیا کرنے والے کو جیل ہوتی ہے ابورشن کرانے والے کو ڈاکٹری کا درجہ ملتا ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ ہتیا رہا نہیں ہے جا اور یہ عدکار اس کو کس نے دیا ہے کہ وہ ایک آنے والے جیو کی ہتیا کرے آپ تو جانتے ہیں برور جیسے ہی ایک دیوڑ مہینے کا ہوتا ہے اس میں جان پر جاتی ہے سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں اس بات کو تو وہ ایک جیویت بچہ ہے یہ ایک الک بات ہے کہ وہ جیون سے تھوڑا باہرے اندر ہے کہیں تو اس کو ہم مار دیں تو وہ ابورشن ہوگا اور باہر آ جائے تب مارے تو ہتیا ہوگی ہتیا کریں گے تو فاس ہی ہو جائے گی ابورشن کرائیں گے تو ڈگری ملتی ہے ڈاکٹری کی کلینک چلتا ہے بھندہ چلتا ہے ابورشن کرانے والوں کا بھندہ چلتا ہے ہتیا کرنے والوں کو جل ملتی ہے کونسا قانون ہے یہ مہار کہاں مل رہا ہے اس میں ایسے یہ قانون ہے اس دیش میں کہ سولہ سال سے اوپر کی گائے ہیں سولہ سال سے اوپر کا بیل ہے تو اس کو کات دینا چاہیے قتل کر دینا چاہیے کیونکہ قانون ہے کیوں کر دینا چاہیے تو قانون بلانے والوں نے ترکیے دیا کہ سولہ سال سے اوپر کی گائے اور بیل جو ہوتی ہے وہ بوڑی ہو جاتی ہے تو بوڑی ہو جاتی ہے تو صرف چارہ کھاتی ہے دودھ نہیں دیتی کسی کام کی نہیں ہوتی اس لئے اس کو کات دینا چاہیے تو یہ ترک تو یہاں بھی لاغو ہوتا ہے کہ سات سال سے اوپر کے ماں باپ کسی کام کی نہیں ہوتے ان کو بھی کات دینا چاہیے ترک کی کو تو سیما نہیں ہوتی نا جو ترک ایک جگہ لاغو ہو رہا ہے وہ دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہم یہ ترک مان لیں گے کہ ہمارے مالاب کیونکہ بوڑے ہو گئے ہیں اس لئے ان کا قتل کر دینا چاہیے کسی کام کے نہیں ہے گائے کو تو ہم ماں مانتے ہیں نا کیونکہ پوشن کرتی ہے اندستان کے کرولوں لوگوں کا تو اس کو ہم قتل کروانے کو تیار ہیں کیونکہ وہ سولہ سال سے اوپر کی ہو گئی ہے کانون ہے اس میں نیاے کہاں ہیں اور جہاں صرف کانون ہے نیاے نہیں ہیں وہ سماج سب سے زیادہ انیائے برداشت کرنے والا ہے اور وہی انیائے آج ہر ویقتی پر ہو رہا ہے پوچھئے جو لوگ کوٹ اور کچہری کے چکر میں پس جاتے ہیں جندگی برباد ہو جاتی ہے سب سے بڑا انیائے ہیں لوگوں کے اوپر کہ ایک بار اگر کوئی کوٹ کچہری کے چکر میں پس گیا تو جندگی چلی جائے گی اس کی کھیت بک جائے گا اس کے گھر بک جائیں گے اس کے گہنے بک جائیں گے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گھر بیچ کر گہنے بیچ کر کھیت بیچ کر اس کو نیاے مل ہی جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے ہندوستان کے لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں لوگ گاؤں میں رہنے والے بچارے سیدھے سادھے لوگ ایسے ہی برباد ہو رہے ہیں اس کوٹ کچہری کے چکر میں ایسے ہی برباد ہو رہے ہیں نیاے کہاں مل رہا ہے ہندوستان کی آزادی کے سپنے کا کیا ہوا ہے فیر اور نیاے تبی ملے گا ہندوستان میں جب آئی پی سی ختم کیا جائے گا نیاے تبی ملے گا جب یہ سی آر پی سی ختم کیا جائے گا نیاے تبی ملے گا جب سی پی سی ختم کیا جائے گا تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آئی پی سی ختم ہو جائے گا سی آر پی سی ختم ہو جائے گا سی پی سی ختم ہو جائے گا تب کیا ہوگا جب آئی پی سی نہیں تھا سی آر پی سی نہیں تھا سی پی سی نہیں تھا تب کیا ہوتا تھا ہمارے پاس بہت ساری بیوستہ ہیں ہم بنا لیں گے اپنی اور اتنی بھدیت و ہری ہمارے پاس ہم ہماری بیوستہ بنا سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں ہندوستان کے لوگ اتنے بھدیشالی ہیں کوئٹ ان کو مروا دیتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے جو پارٹیاں جگلہ اگر کرتی ہیں صلاح کرنے کو تیار ہے وکیل صلاح نہیں ہونے دیتا چونکہ فیس نہیں ملے گی اس کو کئی بار ایسا ہوتا ہے ہندوستان کی سرکار میں میٹری مانیل کیسز کے لیے کوٹس کھول دیئے ہیں میاں بیوی میں کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ کئی بار بچاروں کا مل نہیں ہوتا تو ٹھیک ہی ہے لیکن وہ میٹری مانیل کیسز میں ہمیشہ طلاق تک نعبت لے جا کے پہنچا دیتے ہیں وہ آپس میں بچارے مل بیٹھ کے کبھی کوئی صلاح کر سکتے ہیں طلاق تک پہنچ جاتی ہے نعبت جب سے ہندوستان میں یہ کیسز ہوا ہے مجھے تو طلاق کے سنکیہ سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں اس دیش جب یہ نہیں تھا تب اس دیش میں کم سے کم طلاق تک نہیں ہوا کرتے کسوربہ اور مہاتنہ گاندی کا جتنا جھگڑا ہوتا تھا آپ کلپنا نہیں کر سکتے لیکن کبھی طلاق تک نعبت نہیں پہنچی کسوربہ اور گاندی جی کے بچاروں میں بہت جمین آسمان کا فرق تھا بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں گاندی جی نے بہت ایمانداری سے یہ بات لکھی ہے مائی ایکسپیریمنٹ ویٹ ٹروت میں گاندی جی کچھ مائلوں میں بہت ایماندار تھی جیون کے اندر جو کچھ ہے اس کو لکھ دیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ میرے اور اس کے وچار میں بہت جادہ امت بھیدے لیکن کبھی طلاق تک نعبت نہیں پہنچی آج تو ہم دیکھتے ہیں تو یہ انیائے کی ویوسطہ ہے نیائے کی نہیں ہے اور اس کے ایک ہزار ایک اگر اس سماج سے کرپشن ختم کرنا ہے تو انکم ٹیکس سینٹرل ایکسائز تمام ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ بند کرانے پڑیں گے یہ قانون رد کرانے پڑیں گے اور ہندوستان کے سماج سے انیائے ختم کرنا ہے تو آپ کو یہ نیائے کی پددتی رد کروانی پڑے گی جو انگریجوں کے زمانے کی چل رہی ہے اور ایسے یہ تیسری بات کہ انگریجوں نے ہندوستان کو برباد کرنے کے لیے ایک اور جو سب سے خطرناک کام کیا تم انگریجوں کو کون سے دو کاموں کے لیے کبھی ماف نہیں کر سکتے باقی سب کام کے لیے تم چاہو تو ان کو ماف کر دو گے تو میں نے میرے دوست کو لکھا تھا وہ لندن میں رہتا اس نے چکتھی سے مجھ کو پوچھا کہ کون سے ایسے دو کام ہے جن کے لیے تم کبھی انگریجوں کو ماف نہیں کر سکتے تو میں نے کہا میں انگریجوں کو دو کام کے لیے کبھی ماف نہیں کروں گا پہلا ایک تو انہوں نے ہندوستان کی نیائے پدھتی کو برباد کیا اور دوسرا انہوں نے ہندوستان کی سکھن پدھتی کو برباد کیا ان دو کاموں کے لیے میں کبھی معاف نہیں کر سکتا ہوں اور یہ دونوں کام ایک ہی وقتی نے کیے تھے میکولے نے میکولے نے ہی ہندوستان کی سکھن پدھتی برباد کی تھی میکولے نے ہی ہندوستان کی نیا پدھتی برباد کی تھی اور وہ میکولے کی چلائی گئی نیا پدھتی آج تک چل رہی ہے میکولے کی چلائی ہوئی سکھن پدھتی بھی آج تک اس پیش میں چل رہی ہے مہکولے نے کیا کیا تھا مہکولے کو بھیجا گیا تھا انگلینڈ سے باقاعدہ ایک مشن پر اور وہ مشن کیا تھا ہندوستانی سماج کو توڑنا ہے اس کے لئے مہکولے آیا تھا تو ہندوستانی سماج کو توڑنے کے لئے مہکولے نے کافی عدیان کیا تھا اور اس عدیان کے بعد اس کو جانکاری ملی کہ ہندوستانی سماج کو توڑنا ہے تو ہندوستانی سنسکرتی کو توڑنا پڑے گا نہیں تو یہ سماج نہیں ٹوٹے گا اور ہندوستانی سنسکرتی کیسے ٹوٹے گی بہت عبدین کرنے کے بعد میکولی اس نسکرش پر پہنچا کہ ہندوستانی سنسکرتی جس جگہ سے چلتی ہے وہ جگہ توڑ دو تو سنسکرتی ٹوٹ جائے گی تو وہ جگہ کیا تھی اس نے کہا گرکل معنی ہندوستان میں چلنے والے اسکولز اور کالجز جن کو بہت سندر شبد دیا گیا ہے گرکل گرکل سے زیادہ سندر شبد کوئی دوسرا نہیں ہے اسکول اور کالج اس کی تلنامے کہیں نہیں ٹکتا تو گرکل چلتے تھے اس دیش اور کیسے گرکل چلتے تھے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے ہندوستان میں سکشن کی پدتی جتنی مجبوط رہی دنیا میں شاید ہی کسی دیش میں ہوگی انگریجوں کے آنکڑے ہیں انگریجوں کا ایک آفیسر تھا ایڈم اسمیت اس نے کچھ سروے کیا تھا اور سروے کیا تھا ہمارے لیے نہیں اپنے سوارتھ کے لیے کہ ہندوستان کے گرکلوں کو کیسے توڑنا ہے اس کے لیے پہلے سمجھنا چاہیے تو انہوں نے سروے کیا اس سروے کی ایک ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اٹھارے سو پہتیس کے سال میں ہندوستان کی ساکھ شرطہ کا پرتیشت ہنڈریڈ پرسنٹ تھا اٹھارے سو پہتیس ہم ہنڈریڈ پرسنٹ لٹریٹ تھے ایٹین تھرٹی فائیو تک اور کیوں تھے ہم ہنڈریڈ پرسنٹ لٹریٹ اس کا اس نے ثبوت دیا کہ ہندوستان میں مدراز پیسیڈنسی میں اس نے جب سروے کیا سب سے پہلا تو مدراز پیسیڈنسی ہندوستان کا مانے ایک تہائی حصہ جس میں پورا کرناٹک آتا تھا پورا آندھر پردیش آتا تھا تمیلناڈو آتا تھا کھیرل آتا تھا اور اڑیسہ کا کافی بڑا علاقہ آتا تھا اتنا پورا ہندوستان مانے مدراز پیسیڈنسی تو مدراز پیسیڈنسی کا آفیس تھا ایڈم اسمیت اس نے کیا سروے سروے کی ریپورٹ کی آئی اس نے کہا کہ مدراز پیسیڈنسی میں کل ملا کر ایک لاکھ سینتالیس ہزار گاؤں ہیں کل ملا کر پوری پیسیڈنسی میں اور مدراز پیسیڈنسی میں کل ملا کر ایک لاکھ پچاس ہزار گرکل ہیں یہ اس کا سروے ہے آپ جارہ حساب لگائیے ہر گاؤں میں ایک گرکل ہے اور ہر گاؤں میں ایک گرکل ہے معنی ہر گاؤں میں ایک اسکول یا کالیج ہے اور اگر ہر گاؤں میں ایک ہی سکول اور کالیج ہے تو ساکھ شرطہ تو سوہ پرتشت ہونہی والی ہے ایک دوسری بات اور بتا دوں آپ کو جو آپ کو آشری لگے گا مجھے بھی نہیں معلوم تھا جب ایڈم اسمیت کا سروے میں نکال کے لایا لنڈن کے ہاؤس آف کومنز کی لائبریری سے تب مجھے پتا چلا ایڈم اسمیت نے ایک دوسری بات اور لکھی آشری جنر کہ وہ جو ایک لاکھ پچاس ہزار گرکل ہیں ان میں سے بائیس ہزار گرکل اچھ سکھ شا کے اسطحان ہیں معنی انسٹیوٹ فر ہائر ایڈوکیشن جن کو ہم یونیورسٹیز کہہ سکتے ہیں بائیس ہزار ایک جو نہیں بائیس ہزار کیا سکھ شاہ اس میں دی جاتی ہے تو وہ لکھ رہا ہے کہ ان میں اٹھارے طرح کے وگیان شاستر پڑھائے جاتے ہیں ان کے نام بھی ہم کو نہیں معلوم کیا کیا پڑھاتے ہیں ایسٹرو فیزکس اٹھارے طرح پہنٹیس میں پڑھائے جاتا تھا اس دیش اس کو سنسکرپ میں جو کہتے تھے آج اس کا انگلیش ایکیویلنٹ ہے ایسٹرو فیزکس دوسرا پڑھاتے تھے ایسٹرو نامی تیسرا پڑھاتے تھے ویدک میتمیٹکس اور ویدک میتمیٹکس کے کیلکولیشنز ایسے ہیں کہ آپ تین چار سو ترسیکھ لیجئے کیلکولیٹر سے جلدی کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں ویدک میتمیٹکس میں ایسے کئی فارمولے ہیں ہماری ایک کوئی بہن ہے اس کا نام ہے شکنطلہ دیوی تو کہا جاتا ہے کہ وہ کمپیوٹر سے جاویز زیادہ تیج کھل ان کو کچھ نہیں معلوم ویدک میتمیٹکس کی ماسٹر ہے وہ بس اور کچھ نہیں تو ویدک میتمیٹکس ان کو اتنا جبرجست آتا ہے کہ وہ آپ ان کو ہزار سنکھیا کا ملٹیپلیکیشن دے دیجئے سیکنڈز میں وہ جواب دے سکتی ہیں وہ فارمولے تھے ویدک میتمیٹکس میں وہ پڑھایا جاتا تھا اس پیش کیا پڑھایا جاتا تھا نیتی شاستر اس کو آج ہم کہتے ہیں مورل ایجوکیشن ایکشولی وہ تھا نیتی شاستر نیتی شاستر میں تھا اس کو سمجھئے وجیان میں اور شاستر میں فرق ہوتا نیتی وجیان نہیں تھا معنی مورل سائنس نہیں تھا نیتی شاستر تھا ایسے ہی تھا ویدھی شاستر معنی لوگ کا ایجوکیشن وہ بھی شاستر تھا اور ایسے اٹھارے بڑے ویدکیان پڑھایا جاتے تھے اور پڑھایا جاتا تھا سیویل انجینئرنگ میں یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے اسپرکچرنگ کی جس کو آپ آرکی ٹریکٹ کہتے ہیں ہندوستان سے بڑا آرکی ٹریکٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے جو ہندوستان کا آرکی ٹریکچر ہے دنیا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو چلے جائیے کسی بھی دیش میں اور میں نے تو یورپ دیکھا ہے یورپ میں بہت ساری ایسی بلڈنگیں ہیں جو ہندوستان کے آرکی ٹریکٹ کی نکل کر کے بنائی گئی ہیں میں تو اس بات کا کلیم کرنے والا ہوں کہ ایک بھی بلڈنگ یورپ میں اوریزنل نہیں ہے چرچ کے جتنے اسٹرکچر ہیں وہ ہندو مندروں پر سے نکل کیے گئے ہیں ایک بھی چرچ کا اسٹرکچر یورپ میں اوریزنل نہیں ہے فرانس کا جو سب سے بڑا چرچ مانا جاتا ہے ناتردام ناتردام چرچ ہندوستان کے مندر کی بلکل نکل ہے اور ناتردام چرچ کے پاس ایک جوانے میں کہتے ہیں شیو جی کا مندر ہوا کرتا تھا کبھی موقع ملا تو آپ سے اس وشہ پر بات کرنے آؤں گا ہیریٹیج کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے وہ اپنا پورا ایک لیکچری ہو جائے گا تین گھنٹے کا اس لیے میں وہ وشہ میں نہیں لانا چاہتا میں صرف ایڈوکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں ایڈوکیشن کہتا پڑاتے تھے اور سترے سو نبھے تک ہندوستان میں سرجری کی سکشہ دینے والے دو ہزار کالیجز تھے سرجری پڑھائی جاتی تھی اس دیش سترے سو نبھے کے سال کی بات کر رہا ہوں انگلینڈ میں سرجری ہندوستان سے گئی ہے سترے سو نبھے میں ہندوستان میں پلاسٹک سرجری ہوتی تھی آپ پوچھیں یہ مجھے کیسے پتا چلا ایک انگریج آفیسر تھا سترہ سو نبے کے سال میں اس کا نام تھا کرنل کوٹ تو کرنل کوٹ کیا ہوا تھا حیدر علی سے لڑنے آیا تھا حیدر علی سے کئی بار لڑائیاں ہوئی ہیں انگریجوں کی تو کرنل کوٹ حیدر علی سے لڑنے آیا ہر بار ہار کے گیا آخری بار جب وہ لڑائی کرنے آیا تو حیدر علی نے کہا کہ اب تجھ کو جندہ نہیں چھوڑوں گا بار بار آتا ہے بار بار لڑتا ہے کبھی ہرا کے بھی تو دیکھ کبھی نہیں ہرا پایا وہ حیدر علی کو تو حیدر علی نے ایک بار فیصلہ کر لیا کہ یہ لڑائی آخری لڑائی ہوگی کہ اس نے کہا بار بار یہ چوہ بلی کا کھیل کھلنے سے پائدہ کیا تو جب ہارا ہے کرنل کوٹ آخری ید میں تو وہ سال تھا سترہ سو نبے کا تو حیدر علی نے پتا ہے کیا کیا اس کی ناک کارکی تھی اس کی اور ہمارے دیش میں اس جمانے میں ایک پرتھا ہوتی تھی کہ ناک کٹوا کے آئے ہیں بے زتی کر کے آئے ہیں اس نے مارا نہیں ناک کٹی اور کہا کہ جب تم کٹی ہوئی ناک سے واپس انگلین جاؤگے تو دوبارہ آنے کی ہمت نہیں کروں گے تو کٹی ہوئی ناک کو لے کر بھاگا کرنل کوٹ گھوڑے پر حیدر علی کی سیما سے جب باہر مکلا تو ایک گاؤں میں ایک بدیارتھی اس کو ملا تو اس نے دیکھا کہ ناک سے خون بہ رہا ہے اور ناک کٹی ہوئی ہے تو اس بدیارتھی نے اس سے کہا کہ یہ کہاں کہاں جا رہے ہو تو وہ جھوٹ بولتا کہتا چوٹ لگ گئی ہے تو اس نے کہا یہ چوٹ لگی ہوئی بات نہیں ہے یہ تو ناک کٹی گئی ہے لیکن پھر بھی وہ بدیارتھی اتنا اچھا ہے کہ کرنل کوٹ سے کہہ رہا ہے اشارے میں کیونکہ بھاشا نہیں سمجھتے وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ایک دیڑھ گھنٹے کا سمیہ دو میں تمہاری ناک جوڑ دوں گا تو کرنل کوٹ کو پہلے تو وشواس نہیں ہوا پھر کہتا ہے مرتا کیا نہ کرتا کھون نکل رہا ہے اتنا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تو اس نے بچے نے آپریشن کیا ہے جس کی عمر اس جمانے میں اکیس سال کے آس پاس کی ہے تو اس بدیارتھی کی اور ڈیڑھ گھنٹے آپریشن چلا ہے ڈیڑھ گھنٹے آپریشن چلانے کے بعد اس بدیارتھی نے کرنل کوٹ کو اپنے گھر میں تین دن رکھا اور تین دن کے بعد اس کو فری کر دیا کہ اب تم جا سکتے کرنل کوٹ لوٹ کے لندن گیا ہے اور اس نے یہ پوری گھٹنا آٹو بائیگریفی کے روپ میں لکھی اور وہ کتاب میرے پاس ہے سترہ سو نبے کی ہے اب کتنی مشکل سے ملی ہوئے گی وہ آپ مت پوچھئے مجھ سے لیکن وہ ہے میرے پاس اور اس کتاب کو میں سمحال کے رکھا ہوا ہوں یہ صد کرنے کے لیے کہ سترہ سو نبے میں ہندوستان میں پلاسٹک سرجری ہوتی تھی پھر کرنل کوٹ نے کیا کیا اپنے ایک دوست کو کہا ہے کہ تم کو اگر کچھ سیکھنا ہے تو ہندوستان جاؤ تم کو کچھ نہیں آتا یہاں وہ لندن میں کہہ رہا ہے تو اپنے کسی دوست کو اس نے ہندوستان بھیجا ہے وہ مدراز میں رہا ہے پریسیڈنسی کے آس پاس کے گاؤں میں گھوما ہے پچیس تیس سال اس نے ادھین کیا ہے لٹ کے واپس گیا ہے تو لندن میں ایف آر ایس کی ستھاپنا کی ہے فیلو آف در آئیل سوسائیٹی کی جس میں آج دگری لینے کے لیے ہمارے ڈاکٹر بھاگے بھاگے جاتے ہیں تو ہندوستان میں سکھا کا تنتر کیسا ہے اس کی یہ ایک جھلک میں آپ کو دے رہا ہوں دوسری جھلک وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنے مندر بنائے گئے ہیں جتنی امارتیں بنائی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی امارت گرتی نہیں جیسے آج بنائے گئے پل دو دن بعد گر جاتے ہیں وہ امارت نہیں گرتی ہے کتنے بڑے بڑے کھلے بنے ہوئے ہیں میرے گاؤں میں جہاں کا میں رہنے والا ہوں ایک گڑی بنی ہوئی ہے پورا کا پورا کھلا مٹی سے بنا ہوا ہے مڈ سے اور آج تک نہیں گرا ہے کتنے سو سال پرانا ہے آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے آج تک نہیں گرا ہے کیا مٹی ہے کچھ نہیں ہے بلیک کارٹن سائل ہے اور وہ بلیک کارٹن سائل کا پرپریشن ایسا ہے جو کھڑی ہوئی ہے سیکونوں سال سے کوئی مائی کا لال دعویٰ کر کے دکھا دے کانکریٹ کی بلڈنگ جو کھڑی رہ گا ہے سو سال سے بھی جاتا یہ سائنس تھا ہمارے یہاں یہ ہم پڑھتے تھے یہ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا تھا ہندوستان کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں تو دنیا کے تمام دوسرے لوگوں نے لکھا وین سانگ ایک چینی یاتری ہے اس نے ہندوستان کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں ایک ہی شبد کہا ہے مارولس ہو نہیں سکتا کلپنا کی باہر ہے اس کے ایک فرانسیس ہی آیا ہے اس کا نام ہے برنیر پیرے برنیر مول روپ سے وہ سائنٹسٹ ہے لیکن گھومنے کا کام بہت کرتا ہے جب وہ یہاں آیا ہے تو ہندوستان کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں اس نے جو کتاب لکھی ہے پرنے لائک ہے کیا ویجیان رہا ہے اس دیش میں برنیر نے ایک مندر کے بارے میں لکھا ہندوستان میں دکشن میں کہیں ہے اب وہ جگہ شاید نہیں ہو سکتا مندر ٹوٹ گیا ہو کچھ سال میں وہ لکھ رہا ہے کہ مندر میں میں گیا تو عدبت ویجیان کا وہاں میں نے وہ دیکھا مندر میں ایک جگہ میں کھڑا ہوا میں نے چلانا شروع کیا تو میری آواز تین کلومیٹر تک جا رہی تھی اور اس کے ایک قدم بعد میں نے چلانا شروع کیا تو میری آواز بگل والا نہیں سن سکتا تو یہ کوئی بہت گہرا ہی سائنس ہوگا ایسے ہی نہیں بنایا گیا کوڑارک کے سور مندر کا دروازہ آپ کبھی دیکھنے جائیے میں گیا ہوں سور نکلتے ہی پہلی کرا بھگوان کے اوپر جاتی ہے تو یہ کوئی سائنس تھا کوئی مزاک نہیں ہے اور اتنا گہرا سائنس رہا ہوگا تب یہ اسٹرکچر ہیں جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بھگناو ویش بھی ہمارے جو ہے دوست کھنڈہر بھی ہے جو کہانی کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی ویگیان ہمارے پاس رہی ہے وہ ویگیان ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کا حصہ تھا اور اس ویگیان سے ہندوستان چلتا تھا جیسے میں نے آپ سے کہا دس ہزار فیکٹریان تھیں لوہا بنانے والی کلپنا ہو سکتی ہے کسی کو اور اس جوانے میں جتنا لوہا بنتا تھا وہ قریب قریب اتنا ہی ہے جتنا آج بنتا ہے اسٹیشن کوئی مزاک نہیں تھا اسٹیشن بہت گہرا ویگیان تھا ہمارے یہاں کپڑے کو رنگنے کے لیے جو رنگ بناتے ہیں جو نیچرل کلرز بناتے ہیں دنیا میں اس سے بڑا ویگیان کہیں تھے ابھی بھی آپ جائیے کوئیم بٹور کے علاقے میں آپ کو وہ سب مل جائے گا میں تو دیکھ کے آیا ہوں ابھی بھی آپ جائیے مدی پردیش میں سرگجہ کے علاقے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اسٹیل بنانے کی ٹیکنالوجی جانتے ہیں وہ راو میٹیریل نہیں لے سکتے جاپان کی کمپنی روج راو میٹیریل لے کے جاتی ہے ان کو راو میٹیریل لینے کی تابندی ہے اتنا گہرا ویگیان اس دیش میں رہا ہے اور وہ سب ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ تھا اور کتنا گلوریوس ایجوکیشن سسٹم رہا ہے وہ سارے ڈاکومنٹس میں پبلش کرنے والا ہوں کچھ دن کے بعد آ جائیں گے آپ کے بیچ میں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کیا ایجوکیشن سسٹم رہا اس ایجوکیشن سسٹم کو برباد کرنے کے لیے آیا تھا مہ کولے اور اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ ہندوستان کی سکشن پددیتی کو برباد کرنا ہے اگر پرکٹیکلی تو پہلے لوگوں کے دماغ میں اس کے پرتی ہین بھاونہ پیدا کرنی پڑے گی تو اس نے ہندوستان میں آ کر ایک محاورہ کہنا شروع کیا کہ جو انگریجی کی پڑھائی ہے وہ سروت اور جو سنسکرٹ کی پڑھائی ہے وہ سب سے ردی یہ کہنا شروع کیا اور مہ کولے یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی گلت بات کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو ایک دن اس کا اثر ہوتا یہ اس نے شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک دوسرا کام اور شروع کیا کہ یہ جتنے گرکل چلتے ہیں اچھ سکشا کے عدیان کے کیندر چلتے ہیں ایک ایک چیز اور ماف کریے گا یہ تھوڑا وشیانتر ہو جائے گا یاد آگئی تو بتا دوں ان اچھ سکشا کے کیندروں میں جو لوگ پڑھنے جاتے تھے وہ کون تھے ہمارے دیش میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو انگریجوں نے ہمارے دماغ میں ڈالی کہ برہم ملوں نے شودروں کو پڑھنے نہیں دیا کبھی یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے اور اس کے آدھار پر اندوستان کے سماج میں جو مار کٹ ہوئی ہے اس کا میں ورنہ نہیں کر سکتا ایڈام اسمیت کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ مدراز پریسیدنسی میں جتنے گرکل ہیں ان میں پڑھنے والے ودیارتیوں میں سیونٹی ٹو پرسنٹ شودر ہیں ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ دویج دویج سمجھتے ہیں برامن چھتری اور ویش تو برامن چھتری ویش ہیں ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ اور شودر ہیں سیونٹی ٹو پرسنٹ نرکیوں کی کیا استطی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ لٹریسی ہے لڑکیوں میں کوئی بھی لڑکی کو گھر میں نہیں بٹھایا جاتا اسکول جانا ہی پڑھتا ہے اس کو پڑھنے اور کبھی کوئی لڑکی کی ایسی استطی ہے کہ وہ اسکول نہیں جا سکتی تو گرکل کا دیاپک گھر آتا ہے اس کو پڑھانے کے لیے یہ سسٹم ہے پورے مدراز پریسیدنسی یہ وہ لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ شودروں کا پرتشت اس لیے زیادہ ہے پڑھائی میں کیونکہ ہندوستانی سماج میں وہ سب سے زیادہ اسکلڈ لوگ ہیں جن کو ہم شودر کہتے ہیں سب سے زیادہ اسکلڈ جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ سب انہی کے کبجے میں ہیں یہ شودر ہی ہے جو اسٹیل بناتے ہیں یہ شودر ہی ہے جو گھڑے بناتے ہیں یہ شودر ہی ہے جو برطن بناتے ہیں یہ شودر ہی ہے جو کپڑا بناتے ہیں یہ شود رہی ہیں جو جیون جرورت کی ساری چیزیں بناتے ہیں تو جتنی ٹکنالوجی ہے وہ ان کے پاس ہے اور وہ خود لکھ رہا ہے کہ سسٹم اتنا اچھا ہے کہ ٹکنالوجی کا ٹرانسفر ترنت ہوتا اس میں سمیں نہیں لگتا میں نے ایک باپ ہے اس نے اپنے بیٹے کو سکھا دیا اب بیٹا اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے اس کا بیٹا اپنے بیٹے کو سکھا رہا میں نے پیڑی در پیڑی ہزاروں سال وہ ٹکنالوجی ٹرانسفر ہوتی چلی آ رہی ہے اب دیکھئے آج کا دماغ ہمارا کتنا گلام ہے میں یہ مزاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں گمبیرتہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس جمانے میں جو آدمی کسی کام میں لگا ہے تو پورے پریوار کے ساتھ لگا ہے اگر کوئی سٹیل بنا رہا ہے تو اس کا پورا پریوار سٹیل پروڈکشن میں لگا ہوا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اس کی پتنی بھی ہے اس کی بہن بھی ہے اس کا بھائی بھی ہے تو پورا پریوار اس پروڈکشن میں انوالو ہے آج اگر آپ کا چودے سال کا بچہ پروڈکشن میں انوالو ہے تو کہیں گے چائلڈ لیور ہے اس گمبیرتہ کو سمجھئے کہ اس سمیں بچے سے لے کر بڑے تک سب انوالو ہیں پروڈکشن میں تو پروڈکشن اتنا ہے کہ ہم تیتیس پرتیشت ایکسپورٹ کر رہے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چودے سال کا بچہ آپ نے پتا جی کے ساتھ کسی کام میں لگا ہوا ہے تو وہ چائلڈ لیور ہو گیا تو آپ نے کیا کیا کہ اس کو چائلڈ لیور ڈیکلیئر کر کے جو ٹکنالوجی ٹرانسفر ہونے والی تھی اس کو تور دیا بیچ میں سے اور کہاں لے جا کے پٹک دیا آپ نے کسی انگریزیت کے سکول میں جہاں وہ ایسی کوئی ٹکنالوجی سیکھنے والا نہیں کبھی نہیں جیون میں نہیں تو ہم نے کیا کیا انگریزیو نے کیا کیا کہ یہ جو ٹکنالوجی کا ٹرانسفر ہو رہا تھا ایک تیڑی سے دوسری دوسری سے تیسری اس کو تور دیا ایک کانون بنا کر اور وہی کانون ہندوستان کی سرکار آج بھی چلا رہی ہے اس تیش میں چائلڈ لیور کے نام پر روز ٹیلی ویزن پر ایڈورٹیسمنٹ آتا اب آپ سوچئے کہ یورپ میں میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے چودہ سال کے بچے اخوار بیچتے ہیں بارہ سال کے بچے اخوار بیچتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ سیلف سفیشینٹ ہے سیلف ریلائنٹ ہے میرے دیش میں چودہ سال کا بچہ کام کر کے روٹی کمارا تو کہتے ہیں چائلڈ ور ہے امریکہ میں تو آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ کوئی بچہ بنا شرم کیے وہ پڑھائی کر سکتا کیونکہ اتنا محلہ ہے پورا سسٹم یورپ میں بھی یہی حالت ہے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ریلوے سٹیشنز پر اخوار بیچ رہے ہیں پھر اسکول جا رہا ہے فیس کی بیوستہ کر رہے ہیں سفاری کر رہے ہیں کار کی پلسہ مل رہا ہے پھر اسکول میں پڑھائی کر رہے ہیں تو وہاں چائلڈ لیور جو ہے امریکہ میں شاید تب سے زیادہ بچے ہیں جو کام کرتے ہیں فیکٹویوں کے اندر اپنی پڑھائی کرنے کے لیے تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے سیلف ریلائنٹ ہے میرے دیش کے بچے کام کریں تو چائلڈ لیور ہے اب سوچئے کہ یہ سرکار کتنی انگریزیت والی ہے میکولیڈی ایسے ہی سوچتا تھا ہماری سرکار بھی ایسے ہی سوچتی ہے اور روز آپ کو ٹیلی ویزن پہ بگیاپن ایسے ہی دکھایا جاتا ہے کہ آپ اتیاچار کر رہے ہیں اگر چودہ سال کے بچے سے کام لے رہے ہیں وہاں کیا ہے چودہ سال کا بچہ کام کر رہا ہے تو آپ مرور بن رہا ہے میرے دیش میں وہ اتیاچار گھوشت کر دیا ہے سرکار میں یہ ہے مانسک گلامی یہ ہے انگریزیت کی گلامی اور ایسے ہی توڑا تھا اس نے ہمارے دیش کے گر کلوں سے چلنے والے ایڈیوکیشن سسٹم کو اور اس ایڈیوکیشن سسٹم کو توڑنے میں جو سب سے بڑی سفلتہ ملی محکولے کو وہ ایک قانون کے آدھار پر ملی اس قانون کا نام ہے انڈین ایڈیوکیشن ایکٹ اس کے آدھار پر اس نے کیا کیا یونیورسٹیز بنوائے اور ان یونیورسٹیز کو مانتہ دی گئی سنسکرپ سے چلنے والے گرکلوں کی مانتہ ختم کی گئی اور مانتہ ختم ہو گئی سرکاری دستاویجوں میں لیکن سماج میں مانتہ ختم نہیں ہوئی تو کیا کیا ادھیاپکوں کو مار مار کر پیٹ پیٹ کر گلام بنا کر بیز دیا لندن آپ کو شاید معلوم نہیں ہے انگریج ایک اتیاجار کرتے تھے انڈینچر لیبر بناتے تھے ہندوستانی لوگوں کو یہاں سے مزدور بنا کے لے جاتے تھے جن کو ہم گجراتی میں کہتے تھے گرمٹیا مزدور گاندی جی سب سے پہلا کیس انہی کے لیے لڑنے گئے تھے گرمٹیا مزدوروں کے لیے جو گرمٹیا مزدور یہاں سے گئے ہیں وہ پتہ ہے کون لوگ ہیں ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ پرسن تھے جن کو گرمٹیا مزدور بنا کے لے گئے گئے گرمٹیا مزدور یہاں سے گئے ہیں وہ پتہ ہے کون لوگ ہیں ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ پرسن تھے جن کو گرمٹیا مزدور بنا کے لے گئے گئے ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ لوگوں کو کیسے برباد کیا یا تو وہ لے گئے مزدور بنا کے اور وہاں جوت دیا ان کو کھیت میں حل کے ساتھ کھیت میں جوتا جاتا تھا حل کے ساتھ گاندی جی جب دیکھنے گئے تھے ڈربن کے آشرم میں تو ان کو آشر ہوا تھا کہ آدمی کھیت میں حل چلاتا ایسی جیسے بیل کے کندے پر حل رکھا ہوتا اور دوسرا کام کیا کیا تھا انگریجو نے کہ ہندوستان کے ہائیلی اسکلڈ پرسنس کو جو بناتے تھے اتنا بہترین کپڑا کہ ایک چھوٹے سر رنگ میں سے پھار نکل جاتا تھا پورا تھان ایسے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیئے تھے انگوٹے کاٹ دیئے تھے یہی سب کیا تھا میکولے میں اور میکولے کے پہلے کے عذکاریوں میں ایسے برباد کیا ہے اس دیش کو اور اسکلڈ پرسنس کو برباد کرنے کے لیے اس نے کانون بنا کے لاغو کروا دیا اور پورا سسٹم اس نے سبتیا ناش کر دیا سربی کیا تھا پھر بھی اس دیش میں جو سچائی ہے وہ یہ تھی کہ اس نے یونیورسٹیز چلائے چلے نہیں کانونٹ اسکول چلائے چلے نہیں سب سے پہلے کانونٹ اسکولوں کو کہا جاتا تھا فری اسکول چلے نہیں بند ہو گئے انگریجوں کی سرکار نے ہندوستان میں کچھ سالے تین سو کانونٹ اسکول چلانے کی کوشش کی ایک بھی نہیں چلا تھوڑے دن چلا بند ہو گیا چلا پھر بند ہو گیا بعد میں انگریجوں کی سرکار نے کیا کیا کہ ہندوستان کے کانونٹ اسکولوں کو چلانے کے لیے جروری ہے کہ جو انگریجوں کی نوکری کر رہے ہیں ہندوستانی ایست انڈیا کمپنی میں ان کو اپنے بچوں کو کمپلسری کانونٹ اسکول میں بھیجنا ہی پڑے گا اور ایک دوسرا کام اور کیا انہوں نے کہ کچھ ہندوستانی ایجنٹوں کو کھڑا کیا جو انگریجی سسٹم کو اس دیش میں لاغو کروائیں تو ایک سب سے بڑا ایجنٹ ملا ان کو راجہ رام مہن رائے جس کے بارے میں ہمارے اتحاس میں کہتے ہیں کتنا بڑا ہیرو سچا یہ ہے کہ وہ انگریجوں کا ایجنٹ تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں اور ہمارے اتحاس کی کتابوں میں بتایا بھی نہیں گیا جان بوجھ کر راجہ رام مہن رائے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلکتہ کے آفس میں کلرک تھا سمپل کلرک تھا اس کو تیار کیا گیا تھا کہ تم کو ہندوستان میں انگریجی کا پرچار کرنا تو راجہ رام مہن رائے میں اپنی پوری شکتی لگا کے انگریجی کا پرچار کرنا شروع کیا تھا کیسے شروع کیا خود راجہ رام مہن رائے میں ایسا ایڈیٹ ویش دھارن کیا کہ سر پہ پگڑی اور گلے میں ٹائی ہاں سر پہ ہے ہندوستانی پگڑی اور گلے میں ہے ٹائی اور نیچے ہے بھوٹی یہ میں ان کے آپ کو تین فوٹوگرافز دکھا سکتا ہوں ایسا راجہ رام مہن رائے کے کہ گلے میں ٹائی نیچے دھوتی سر پر پگڑی اب بتائیے اس سے بڑا ایڈیٹ کوئی دوسرا مل سکتا ہو آپ کو جس کے بارے میں ہندوستانی اتحاس میں پتا نہیں کیا کیا قصیدے پڑے گئے کیا کیا اس کے بارے میں نہیں لکھا گیا تو وہ راجہ رام مہن رائے کیا کرتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی ستنکہ ملتی تھی گاؤں گاؤں گلی گلی گھومتا تھا بچوں کے ماواب کو یہ سمجھانے کا کام کرتا تھا کہ اپنے بچوں کو کانونٹ میں بھیجی ایک بار کا قصہ ہے وہ قصہ پتا نہیں میری کسی کیسٹ میں ہوگا تو جرور سنیے قصہ یہ ہے کہ کلکتہ کے پاس کسی گاؤں میں یہ گھوم رہے ہیں راجہ رام مہن رائے اور ایک گاؤں میں جاتے ہیں گاؤں کے لوگوں کی میٹنگ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کانونٹ اسکول میں بھیج ہو تو گاؤں کا ایک سادھاران کسان ہے وہ پوچھتا کیوں بھیجیں ہمارے گاؤں میں تو گرکل چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے گرکل میں بچے اچھے نہیں بنیں گے کانونٹ میں اچھے بنیں گے تو وہ کسان پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیسے ہوگا میرا بچہ تو بچارہ راجہ رام مہن رائے پچاس ترک دے رہا ہے اس کسان کے سمجھ میں نہیں آ رہا اچھانک سے راجہ رام مہن رائے ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا بچہ کانونٹ میں جائے گا تو ٹائی لگائے گا تو وہ پوچھتا کہ یہ ٹائی کیا ہوتی اب اس کسان کو کیا معلوم بچارے کوئی ٹائی کیا ہوتی اس نے جندگی میں کبھی دیکھی نہیں تو راجہ رام مہن رائے اپنے بیگ سے نکال کر باندھ کے دکھاتا ہے گلے میں لگا کے تو وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہے یہ ٹائی لگائے گا لیکن اس کا کرے گا کیوں لگائے یہ ٹائی اس کا کیا کرے اس کو ضرورت کیا ہے اس کی اس کسان کے ایک بھی سوال کا جواب راجہ رام مہن رائے کے پاس نہیں ہے پھر وہ کسان چلتے چلتے جب راجہ رام مہن رائے جا رہا ہے تو اس کو تھوڑی دیا آئی ہے تو اس کے من میں تھوڑی سی دیا آئی تو اس نے بڑے پیار سے پوچھا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ انگریج جو آپ بتا رہے ہو مجھ کو اس کو تو معلوم نہیں انگریج کیا ہے ٹائی کیا کہ آپ بتاتے ہو کہ انگریج ٹائی لگاتے ہیں تو ان کے دیش میں وہ ٹائی کیوں لگاتے ہیں یہ پوچھ رہا ہے وہ اور سہد جگیا سا ہے جو وہ پوچھ رہا ہے تو راجہ رام مہن رائے کا جواب سنیے وہ کہتا ہے کہ انگریجوں کے دیش میں سردی بہت پڑھتی ہے بہت تھنڈی پڑھتی ہے اور کتنی تھنڈی پڑھتی ہے کہ ایک سال میں چھ مہینے سات مہینے تک سورج نہیں نکلتا صحیح بات ہے برف جمعی رہتی ہے تو اتنی تھنڈی پڑھتی ہے تو جب بہت زیادہ تھنڈی پڑھتی ہے ان دیشوں میں تو وہاں کے لوگوں کو اکثر سردی جو کام ہوتا ہے تو ناک چلنے لگتی ہے تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ جیب میں سے رومال نکال نکال کر پوچھتے رہتے ہیں پھر ان کو لگا کہ یہ رومال گلے میں کیوں نہیں لٹکا لیں تو ناک کے بھی پاس رہے گا اور پوچھنے میں بھی سویدہ رہے گی یہ جواب ہے راجہ رحم مہن رائے کا اب وہ کسان پوچھتا ہے بہت صحابق طریقے سے کہ مان لیا کہ انگریجوں کے دیش میں تھنڈی پڑھتی ہے ان کو سردی جو کام ہوتا رہتا ہے لیکن میرے دیش میں تو نہیں پڑھتی تھنڈی میں کیوں لگاؤں یہ اور میں یہی کہتا ہوں کہ وہ کسان ہم سے زیادہ بدھیمان تھا جو کسی کون لینٹ میں نہیں پڑھا تھا ہم تو اتنے بے وکوف ہیں کہ اتنے گرمی پڑھنے والے دیش میں بھی تھری پی سوٹ اور ٹائی پہن کے بیٹھتے ہیں ائر کنڈیشنر میں کیا مطلب ہے اس کا ہم کو خود نہیں مالوں کہ کیا مطلب ہے اس کا انگریج لگاتے ہیں تو لگانے دیجئے یورپ کے لوگ لگاتے ہیں لگانے دیجئے امریکہ کے لوگ لگاتے ہیں لگانے دیجئے ہم کیا کر رہے ہیں اس کا تو اس طرح کے کچھ قصے ہیں اور راجہ رامون رائے بیچارے اصفل ہو کے چلے آئے ہیں اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انگریج پوری طاقت لگانے کے بعد بھی ایک اسکول نہیں چلا پائے اس پیش میں کونونٹ کا نہیں چل پایا بند ہوا تین سو فارہ تین سو اسکول کھولے اور وہ بعد میں بند ہو گئے کیونکہ کوری بھی ماباپ اپنے بچوں کو کونونٹ میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہر ماباپ کو اس کے بچے کے لیے گرکل ملا ہوا ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کونونٹ میں بھیجنے کی اب کیا ہو گیا ہے انگریج چلے گئے آج آدھی آ گئی اور میں اکثر لوگوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ انگریج تو چلے گئے لیکن انگریجوں کی آتما ہم سب میں پرویش کر گئی ہے کیسے پرویش کر گئی ہے کہ جو کونونٹ اسکول چلے نہیں انگریجوں کے زمانے میں وہ کونونٹ اسکول آج گاؤں گاؤں گلی گلی گھر گھر کھل گئے ہیں دو کمریٹہ گھر ہے اس میں کونونٹ اسکول کھول کے رکھا ہوا اور کیسے کیسے کونونٹ اسکول ہے اس دیش میں بمبئی میں ایک کونونٹ اسکول میں نے دیکھا ہے اس کا نام ہے بجرنگ بلی کونونٹ اسکول اب آپ پوچھئے کہ بجرنگ بلی کا کونونٹ سے کیا رشتہ ہے کچھ دن کے بعد آپ کو سنائی دے گا گھر پپی بپا کونونٹ اسکول ہیں گاؤں گاؤں گلی گلی میں اور اب یہ بیماری شہروں سے گاؤں میں پہنچ رہی ہے جس کو دیکھو وہ انگلیش میڈیوم اسکول جس کو دیکھو وہ کونونٹ اسکول اور میں دوسری طرف ایک اور دیکھ رہا ہوں کہ جو ماں باپ کبھی کونونٹ میں بھیجنے کو تیار نہیں تھے آج وہ کیا کر رہے ہیں بچے کا جنم لینے سے پہلے ریجسٹریشن کروا کے آ جاتے ہیں انگلیش میں اور کونونٹ اسکول اور ایڈمیشن کروانے کے لیے پچیس ہزار کا ڈولیشن نہیں دیاتے ہیں اپنی جیب سے نکال کے اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میکولے تو مر گیا میکولے کی آتما کو آپ اپنے میں دھارن کیوں کر رہی ہوئے تو کہتے ہیں راجیب بھائی اگر بچے کو کونونٹ میں نہیں پڑھائیں گے انگریجی میں نہیں پڑھائیں گے سب سے پہلا ترک کہ ہم انگریجی میں نہیں پڑھائیں گے کونونٹ میں نہیں پڑھائیں گے تو بچہ پیچھ رہ جائے گا تو تب اسی ترک کے آدھار پر دنیا کے وہ سارے دیشوں کے بچے پیچھے رہ جانے چاہیے جہاں انگریجی نہیں پڑھاتے کونونٹ اسکول نہیں ہے تو ایسا ایک دیش ہے اس کا نام ہے جاپان جاپان میں ایک بھی کونونٹ اسکول نہیں ہے اور جاپان میں ایک بھی اسکول انگلیش میڈیم بھی نہیں ہے یہ بھی جان لیجی اور ایک اور جان کری رہا ہوں جو آپ کو آشر لگے گا کہ جاپان میں میڈیکل کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں انجنرنگ کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں منیجمنٹ کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں آرکیٹیکٹ کی پڑھائی ہوتی ہے جیپنیز میں سب کچھ بچپن سے لے کر اور اچھے سکھا تک سب جاپانیز میں ہی پڑھایا جاتا ہے تب تو جاپان کو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے سب سے پیچھے رہنا چاہیے تھا کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ بینہ انگریجی پڑھے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے تو جاپان تو پورا کا پورا ڈوب جانا چاہیے تھا لیکن سچائی تو الٹی ہے 1950 میں یہ جاپان ڈوب گیا تھا لیکن آج جاپان امریکہ کے بھی صرف سے چڑھ کر بول رہا امریکہ کی ہمت نہیں ہوتی جاپان سے دو باتیں کہنے کی کیونکہ جاپان شکتی ہے آج اس کے پاس آرمی نہیں ہے جاپان کے پاس آرمی نہیں ہے یہ جان لیجئے آپ اس کے پاس اپنی آرمی نہیں ہے لیکن شکتی اتنی ہے کہ امریکہ کی حالت خراب ہوتی ہے جاپان کے سامنے شکتی کس کی ہے ٹکنالوجی کی اور پیسے کی اور اتنا پیسہ ہے آج جیپینیز بینکوں میں کہ وہ چاہیں تو امریکہ کو خرید کے پھیک سکتے ہیں اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کیسے ہو گیا بینہ انگریجی کے بینہ کونونٹ کے اتنے آگے بڑھ گیا جاپان تو آپ کیوں بے وکوفی کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے پیچھ رہ جائیں گے دوسرا یہ ایک دیش ہے فرانس انیس سو پیتالیس کے سیکنڈ ورڈ وار میں فرانس برباد ہو گیا تھا فرانس میں ایک بھی کونونٹ اسکول نہیں ہے ایک بھی انگریجی مادیم کا اسکول نہیں ہے فرانس میں بچپن سے لے کر اور اچھے سکشا تک سب فرنچ میں پڑھایا جاتا ہے اور اتنا آگے ہے فرانس یورپ میں کتنے ویگیانک پیدا ہوئے ہیں فرانس میں جن کو نوبل پرائز ملا ایک دیش ہے چین وہاں کوری انگریجی میں نہیں پڑھتا بچہ اور اچھے سکشا بھی کافی چین نہیں بہشاں میں ہی پڑھائی جاتی چین تو پیچھے نہیں ہے دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر کی شکتی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہے چین تو پیچھے تو نہیں رہ گیا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جن دیشوں میں انگریجی نہیں ہیں وہی آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے جیسے تو سب فسڈی ہی ہیں جہاں انگریجی ہے اور آپ کو آج کا تاجہ ادھارن دے دوں کہ آپ جو مانتے ہیں کہ انگریجی نہیں پڑھیں گے بچے کونونٹ میں نہیں جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے ویگیانے کے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر اے پی جے کلام ان کو اس سال بھارت رتن ملا ہے اور ڈاکٹر اے پی جے کلام کی بچپن سے لے کر اور مادہ میں کس طرح کی پوری سکشہ ملیالم اور تمیل میں ہوئی ہے کبھی وہ گئے نہیں کسی کونونٹ اسکول میں کبھی انہوں نے انگریجی پڑھ ہی نہیں اور جو بچہ بچپن سے لے کر اور اتنی اونچی سکشہ تک اپنی ماتر بھاشا میں پڑھ کر آیا وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ویگیانک ہے اس حدمی کے دماغ کی وہ دیکھئے کتنا دماغ ہے اس کے پاس ایک زمانے میں ہمارے پاس مسائل نہیں تھی دو سو کلومیٹر کی مار کرنے والی آج ہمارے پاس پانچ اجار کلومیٹر کی مار کرنے والی مسائل ہے اسی آدمی کی بدھی کا نتیجہ ہے یہ ہندوستان جیسے راشتر کو اس نے امریکہ کے سمککش بنا دیا ہے مسائل کی ٹیکنالوجی میں ایک بھی دیش نے ہم کو مسائل بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں دی ایک بھی دیش نے ایک بھی ملٹی نیشنل نے ہم کو وہ ٹیکنالوجی نہیں دی وہ ڈاکٹر کلام کی بدھی سے نکلی ہے جس نے کبھی انگریجی پڑھ ہی نہیں بچپن میں کونونٹ میں کبھی گیا نہیں تو آپ کیوں یہ مان کے بیٹھے ہیں کہ آپ کے بچے پیچھ رہ جائیں گے ایک دوسری بات اور کہتے ہیں لوگ کہ راجی بھائی انگریجی تو انتراشتری بھاشا ہے انٹرنیشنل لینگلیج دنیا کے مشکل سے بارے دیش ہیں جہاں انگریجی چلتی ہے باقی ایک سو اٹھاسی دیشوں میں انگریجی چلتی نہیں اور اگر ایک سو اٹھاسی دیشوں میں جو بھاشا چلتی نہیں وہ انٹرنیشنل کیسے ہے وہ تو کبھی نہیں ہو سکتی انتراشتری تیسرا کبھی کبھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ انگریجی بہت اچھی بھاشا ہے میں کہتا ہوں دنیا میں انگریجی سے ردی کوئی دوسری بھاشا نہیں ہے آپ پوچھیں گے کیوں یہ انگریجی ہی بھاشا ہے جس میں کاکا بھی انکل تھاؤ بھی انکل موسا بھی انکل ماما بھی انکل پھوپا بھی انکل پھوپا کا پھوپا بھی انکل اور یہ انگریجی ہی ہے جس میں کھاکی بھی آنٹی موسی بھی آنٹی مامی بھی آنٹی پھوپی بھی آنٹی سب آنٹی اب آپ مجھے بتائیے کہ کھاکی کو موسی بنا سکتے ہیں یا پھوپا کو ماما کہہ سکتے ہیں انگریجی والے تو یہی کہتے ہیں سب انکل ہیں ان کے آئے یا سب آنٹی اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریجی اتنی ردی بھاشا ہے جس میں اپنے رشتوں کو کہنے کے لیے شبد نہیں ہے اور جس بھاشا میں اپنے رشتوں کو کہنے کے شبد نہ ہو وہ دنیا کی سب سے ردی بھاشا ہے انگریجی میں شبدوں کی بہت کمی ہیں کل ملا کر انگریجی میں مول شبد ہیں دو ہزار چھے سو صرف دو ہزار چھے سو دنیا کی تمام بھاشاوں سے جو ادھار لیا ہے انہوں نے فرنچ سے لیا سب سے زیادہ جرمن سے لیا لیٹن سے لیا دب سے لیا اٹیلین سے لیا دنیا کی تمام بھاشاوں سے جو ادھار لیے ہوئے شبد ہیں ان سب کو ملا دیا جائے تو انگریجی میں کل شبد ہیں بارے ہزار بس اور آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں مراتھی میں اس سمیں اٹھالیس ہزار شبد ہیں اب آپ بتائیے کہ مراتھی بڑی ہے کہ انگریجی بڑی ہے انگریجی سے چار گنے جادہ شبد ہیں مراتھی میں گجراتی میں اس سمیں چالیس ہزار شبد ہیں انگریجی میں صرف بارے ہزار ہیں انگریجی سے سالے تین گنے جادہ ہندی میں اس سمیں بہتر ہزار شبد ہیں انگریجی سے چھ گنے جادہ اور سنسکرپ میں ڈیڑھ لاکھ شبد ہیں انگریجی کی باپ ہے سنسکرپ اور آپ جان لیجیے اگر آپ کے بچے سنسکرپ نہیں پڑ رہے ہیں تو دنیا کے اتنے بڑے کھجانے سے وہ ونچت ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں اور یہ بھی جان لیجیے کہ ابھی دنیا کے ویگیانکوں کو ایک ڈر لگ رہا ہے کہ انگریجی میں کام کرنے والے سب کمپیوٹر بند ہو جائیں گے سن دوہزار کے بعد ہاں ڈر لگ رہا ہے ان کو تو بہت ویگیانک یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کمپیوٹروں کو آگے چلانے کے لیے ہم کو سنسکرپ کی ضرورت پڑے گی اس لیے دنیا کے کئی دیشوں میں سنسکرپ کی الگوردن سنسکرپ کے سافٹ ویئر بن رہے ہیں جرمنی میں سب سے زیادہ بن رہے ہیں جرمنی کی سرکار نے تو پوری ایک یونیورسٹی بنا رکھی ہے سنسکرپ پہ ریسرچ کرنے کے لیے پوری کی پوری یونیورسٹی ہے ان کے ہم اور جتنے سنسکرپ کے گرنٹ یہاں سے جرمنی میں ہیں آپ کلپنا نہیں کر سکتے ایک جرمنی کا ویدوانتا میکس مولر جتنا سنسکرپ بھاشا کا عدیان اس نے کیا ہے شاید ہی کسی ویدیشی نے کیا ہوگا اور وہ اس نشکرش پر پہنچا کہ دنیا کی سب سے ویگیانک بھاشا ہے سنسکرپ یہ میکس مولر نے کہا خود جرمن تھا اور اس لیے اس نے سنسکرپ میں عدیان کرنا شروع کیا تو آپ جان لیجئے اگر آپ کے بچے 21 وی شتابدی میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو سنسکرپ پڑھائیے کیونکہ 21 وی شتابدی کی بھاشا ہوگی سنسکرپ انگریجی تو ڈوبنے جا رہی ہے اور انگریجی اس لیے بھی ڈوبنے جا رہی ہے کہ جن دیشوں کی بھاشا ہے انگریجی وہ دیش ڈوبنے جا رہے ہیں سب سے بڑا دیش ہے انگریجی والا انگلین یونائٹیڈ کینگڈم یا بریٹین بریٹین ڈوبنے جا رہا ہے کیسے بریٹین میں اس سمیں اتنی بھینکر کرائیسس ہے کہ پینے کا پانی نہیں ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں بریٹین میں پینے کا پانی شراب سے مہنگا ہے شراب سے مہنگا ہے پینے کا پانی ہے نہیں پینے کا پانی تو وہاں کیا ہو رہا ہے ٹائلٹ کے پانی کو سات سات بار ری سائیکل کر کے پینا پڑتا ہے یہ حالت ہے ان کے دیش کی اور وہاں کے ویگیانی قومیں آج کل ایک بحث شڑی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس عربوں ڈالر ہے اور اس عربوں ڈالر سے ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی کیوں نہیں بنا پائے آج تک کہ سمدر کے پانی کو میٹھا بنا دے نہیں کر پائے آج تک اسفل رہے اور جس دیش میں پانی نہیں رہتا اس کی سببتہ نشٹ ہوتی ہے سب سے پہلے جان لیجئے آپ جنیا کی وہ سہاری سببتہیں نشٹ ہوئی ہیں جہاں پانی نہیں رہا ہندوستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہسی مٹتی نہیں ہماری ہمارے رہا پانی رہا اس لیے ہسی ہماری ہے اور ہندوستان کی پوری کی پوری سببتہ پانی پر ٹکی ہوئی سببتہ مانے ندیوں کے کنارے وکست ہوئی ہے ہندوستان کی پوری کی پوری سببتہ ندیوں کے کنارے وکست ہونے والی سببتہ اور ہندوستان کے ہر وہ شہر بڑے مانے جاتے ہیں جو کسی ندی کے کنارے ہیں پریاغ راج ناسک کوئی بھی شہر لے لیجئے جو ہندوستان کیے پرانے اگرانتوں میں مہتفور مانا جاتا ہے بنارس کاشی سب ندیوں کے کنارے وکست ہوئے شہر حردوار رشی کیش کوئی بھی نام لے لیجئے تو ہندوستانی سببتہ تو یہ بڑی سببتہ اس لیے ہے کہ ندیوں کے کنارے وکست ہوئی ہے معنی پانی رہا ہے پانی کے کنارے اب برٹین میں پانی ہی ختم ہو گیا ہے گراؤنڈ وارٹر ختم ہو گیا اور چونکہ گراؤنڈ وارٹر ختم ہو گیا اس لیے ٹوائلٹ کے پانی کو استعمال کرنا پلتا ہے ری سائیکل کر کے ایسے حالت ہیں ان کے ڈوبنے جا رہے ہیں وہ اور ایک دوسری بات میں امریکہ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں اگلے دو تین سال میں میں ایسا کہتا ہوں کہ نیچرل کریکشن ایئر شروع ہونے جا رہا ہے اس بات کو سمجھئے کچھ گمبیر سی بات ہے پرکرتی پر اتنا اتیاچار کیا ہے امریکہ والوں نے یورپ والوں نے کہ پرکرتی اب ان کو سبق سکھانے جا رہی ہے اور اس کا ڈر ان کو لگ رہا ہے کیا ڈر لگ رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے جپان میں ایک سمجھلن ہوا تھا ایک دسمبر سے لے کے دس دسمبر تک وہ شہر کا نام ہے کیوٹو کیوٹو میں دنیا بھر کے ہزاروں ویگیانک اکٹھے ہوئے اور انگریجی والے دیشوں کے سب سے زیادہ ویگیانک تھے کیا چنتہ کرنے کے لیے کہ ہم سب مرنے والے ہیں یہ کہہ رہے تھے کیسے مرنے والے ہیں ان دیشوں نے پرکرتی پر کیا اتیاچار کیے ہیں انہوں نے اپنے سبھتا کے لیے اپنے کوئی سمارٹ بنانے کے لیے اپنے کوئی زیادہ پروگریسیب بنانے کے لیے سب سے زیادہ سبتیا ناش کیا ہے جنگلوں کا اور جنگل انہوں نے کیوں کاتے ہیں ٹائلٹ پیپر بنانے کے لیے آپ اس بات کی گمبیرتا کو سمجھئے کہ ہم ہندوستانی کتنے اونچے ہیں اور یورپ امریکہ والے کتنے نیچے ہیں ہم کبھی بھی ٹائلٹ میں پیپر استعمال نہیں کرتے ہمارے ہاں تو پانی استعمال کرنے کی پرمترہ ہے ان کے ہاں ہمیشہ ٹائلٹ میں پیپر ہی استعمال ہوتا ہے اور ٹائلٹ کا پیپر استعمال کرنے کے لیے ہزاروں ہیکٹیئر جنگل برباد کر دیئے انہوں نے صرف اس بات کے لیے اب ان کو اندازہ ہے کہ ہم نے ستیاناش کیا ہے اپنا تو اب کیا کہہ رہے ہیں ہندوستان جاؤ اور وہاں سے ٹیکنالوجی لے کر آؤ کس کی لوٹے کی ٹیکنالوجی لے کر آؤ اس کو آپ مزاک میں مت لیجئے یہ میں بہت گمبیر بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہمارا ہی دیش ہے جو ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس نہیں ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ پانی کا کیا استعمال کرتے ہیں ٹائلٹ میں وہ جانتے نہیں ہیں ان کی پرابلم ہے یہ اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ان کا ڈیلیگیشن آب ہندوستان آ رہا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہندوستان سے لوٹے ایکسپورٹ کرنے کا سب سے بڑا بزنس اب شروع ہونے والا ایسا ہی ایک دوسری پرابلم ہے ان کے آن انہوں نے کیا کیا کہ ترقی کے نام پر development کے نام پر air conditioner بنائے refrigerator بنائے central air conditioning system بنائے اور تمام الٹے سیدھے کام کیے اب اس سے کیا ہوا chloro-fluoro-carbons gases لکھ لے جس نے production کیا پریاورن میں اور production اتنا ہو گیا ہے پریاورن میں ان کے یہاں کہ ozone میں ڈیپلیشن ہونا شروع ہو گیا اب ozone میں اگر ڈیپلیشن ہوگا تو ultraviolet raises آئیں گے جن کا temperature زیادہ ہوگا اب وہاں خطرہ جانتے ہیں کیا ہو گیا خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے ہی temperature بہت بڑھ گیا پچھلے دس پندرے سالوں میں اب اگر اور تھوڑا سا temperature بڑھا دو تین ڈگری سینٹی گریڈ تو کیا ہوگا north pole پر جو برف پہتی ہے وہ پگھلنا شروع ہوگی اور وہ برف اگر پگھلے گی اور ون میٹر water level increase کیا سمدر میں تو سب سے پہلے کیلی فورنیا اور نیویورک ڈوبے گا اس میں یہ جان دی جائے اس لیے ان کے ہاتھ کہاں پہ رہے ہیں آج کل کہہ رہے ہیں کہ اب بچنے کے لیے کوئی راستہ بتاؤ نیویورک ڈوبے گا کیلی فورنیا ڈوبے گا لیکن مجھے جو دوسرا دکھ ہے اور ڈر ہے وہ یہ کہ اتیاچار کیا ہے انہوں نے اور اس میں بچارے مارے جائیں گے کئی گریب دیش اگر امریکہ کا کیلی فورنیا اور نیویورک ڈوبا تو بنگلہ دیش بھی ڈوب جائے گا شری لنکا بھی ڈوب سکتا ایسے ستر اسی دیش ہیں گریب جنہوں نے کچھ نہیں کیا بچارے ایک دم انہوں سینٹ ہیں وہ ڈوبیں گے کیونکہ یہ امریکی اور یورپی لوگوں نے اتیاچار کیا ہے پرکرتی کے اوپر اور میں تو مانتا ہوں کہ پرکرتی کے اوپر تم اتیاچار کرو اس کی ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ کے بعد پرکرتی خود بدلہ لے لیتی ہے اسی کو میں کہتا ہوں کہ اگلے دو سال کے بعد نیچرل کریکشن ائر شروع ہونے جا رہا اور اس میں کیا ہوگا آپ دیکھیں گے بھینکر بارے آئیں گی آپ دیکھیں گے بھینکر طوفان آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ بھینکر ٹیکٹونک ڈولپمنٹ ہوں گے بھو کم پائیں گے اور ایسے ایسے کام ہوں گے جن کو آپ کلپنا نہیں کر سکتے اور ہو سکتا ہے امریکہ یورپ کی ایک تہائی آبادی اس میں ختم ہو جائے یہ اتنا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا اس کے لیے وہ ملے تھے ابھی کیوٹو میں کہ کیا کریں اب تو ان میں جتنے ویگیانک تھے نوبل لوریٹ جو آئے ان میں سے سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے تو ستیاناش کر لیا اپنا اب دنیا میں ایک ہی دیش ہے جو ہم کو دشا دے سکتا وہ ہے ہندوستان تو ایک بھگیانک نے پتا ہے کیا کہا وہ سنسکرٹ جانتا اس نے کہا کہ ہندوستان سے دشا ملے گی کیوں تو اس نے ایک شلوک پڑھ کے سنایا جس کو میں اکثر ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہندوستان ہی ہے جہاں پر یہ فلوسفی ہے ایشا واسیم ادم سروم یدکنچ جگتیام جگت تین تین بھنجی تھا ماں وردہ کسی سدھنم معنی جو کچھ اس چراچر جگت میں ہے وہ سب تیاغ پوروبک بھوگ کرنے کے لیے ہے معنی limitless consumption نہیں کر سکتے consumption کو limited کرنا پڑے گا اپو بھوک کو کم کرنا پڑے گا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکھنا ہو تو ہندوستان جانا پڑے گا اب آپ دیکھئے کہ ترقی کیا ہے اور بربادی کیا ہے ہم نے مانا کہ ترقی وہ ہے جو امریکہ کر رہا ہے اور آپ کر رہا ہے اور اب ان دیکھ رہے ہیں کہ بربادی کے کگار پر وہ پہنچ گئے ہیں ترقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیون میں چیزوں کا کتنا کم سے کم استعمال کرتے ہیں یہ ہے ترقی اور بربادی کیا ہے آپ جیون میں اپنی جرورت سے زیادہ جتنا استعمال کرتے ہیں وہ ہے بربادی اب دیکھئے ہماری سسٹم کتنی ویگیانک رہی ہے ہمارے یہاں کوئے ہوتے تھے کوئے ہوتے تھے کوئے پر وہ لگائی جاتی تھی پلی تو نہانا ہوتا تھا تو کوئے میں بالٹی ڈالنی پڑتی تھی اور بالٹی سے پانی کھینچنا پڑتا تھا تو اس میں شرم لگتا تھا تو جب ہم ایک بالٹی پانی کھینچتے تھے تو ہم کو ایک بالٹی پانی کا درد پتا ہوتا تھا کہ ایک بالٹی پانی کیسے نکالا جاتا اب ودیشی ٹیکنالوجی آئی اس نے ہمارے گھر میں نل لگا دیا تو بھل 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 پانی بہتا ہی رہتا ہے ہم کو دردی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جب کوئے سے پانی کھینچنا پڑتا تھا تو ماں سپیشیوں میں درد ہوتا تھا تو ایک بالٹی پانی میں نہا لیتے تھے اب ہم کو پانچ پانچ بالٹی چاہیے یہ تھی ہندوستانی سماج کی ویوستہ جس میں سنیم کی بات کہی جاتی تھی اور اس سماج میں جو جتنا سنیمی ہیں وہ اتنا ہی اونچا ہے ہمارے سماج میں تو مہان کون رہا اور اونچا کون مانا گیا جس میں شہیدی اوڑی یا فقیری اوڑی وہ مہان ہے اس دیش میں دیکھ لیجئے آپ ادھارن اٹھا کے بھگوان رام ہم جب تک راج کمار ہیں محل میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا محل تیاغہ سکیری اوڑی اور چودہ سال کے لیے ون میں چلے گئے تو مریادہ پرشوتم ہو گئے ہم پوجہ مریادہ پرشوتم کی کرتے ہیں راج کمار رام کی پوجہ نہیں ہوتی اس دیش میں مہاویر سوامی جب راج کمار ہیں محل میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا تیاغ کرنے کے لیے نکل گئے جنگل میں اور تپسیہ کی بھینکر چھوڑ دیا جیون کا سارا موہ اور تیاغ دیا سب کچھ تو تیر تھانگ کر ہو گئے ہم تیر تھانگ کر محاویر سوامی کی پوجہ کرتے ہیں نہ کی راج کمار محاویر سوامی کی مہاتمہ بدھ راج کمار ہیں محل میں رہتے ہیں کوئی نہیں جانتا محل چھوڑ کر تپسیہ کے راستے پر چلے گئے تو مہاتمہ ہو گئے ان کی پوجہ ہوتی ہے گاندی جی تھری پی سوٹ اور ٹائی لگاتے ہیں تو بیریسٹر ہیں جس دن سوٹ جلا دیا ٹائی جلا دی ایک لنگوٹی اوڑ لی تو مہاتمہ گاندی ہو گئے کرش جب تک رہتے ہیں مطورہ میں تو راج کمار ہیں مطورہ چھوڑی ورندہون چھوڑا اور پہنچ گئے دوارکا میں تو بھگوان کرشن ہے ہم پوجہ کس کی کرتے ہیں کس کو اپنا بڑا مانتے ہیں ہم پوجہ کرتے ہیں جو جتنا بڑا تیاغی ہے اس کی سکھ دھرم میں جو پوجہ کی جاتی ہے جن بڑے گروہوں کی وہ گروہ کون ہیں جنہوں نے سماج کے لیے اپنا گھر چھوڑا جنہوں نے سماج کے لیے اپنی پتنی کو قتل کروا دیا سماج کے لیے اپنے بچوں کو دیوار میں چنوا دیا ان کی پوجہ ہوتی ہے تو اس دیش میں تو ہمیشہ سے جو جتنا بڑا تیاغی جو جتنا بڑا فقیر وہ اتنا ہی اونچا ہے یہ بھارتی سماج کی وشیشتہ ہے تو ہم نے تو تیاغ اور سنیم کو ہی ہندوستانی سنسکرتی کا بیس مانا ہے یورپ اور امریکہ میں کیا ہے اس کے ٹھیک الٹا جو جتنا بھوگ کرے وہ اتنا ہی ڈبلپڈ ہے بہنے کسی کے پاس ایک کار ہے تو کم ڈبلپڈ ہے دو ہو جائیں تو جادہ ہے تین ہو جائیں اور جادہ ہے چار ہو جائیں اور جادہ ہے اور دس بارے پچاس ہو جائیں تو بلینئر ہے یہاں تو جس نے چھوڑا ہے وہ بھگوان ہے وہاں تو جو بھوگ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اور آپ دیکھئے جیون کا آنند بھوگنے میں نہیں ہے تیاغنے میں ہے یہ گمبیر بات آپ سمجھ لیجئے تو جیون آپ کا ہمیشہ خوشی رہے گا جیون کے کوئی بھی کھنکو انہبو کریے آپ سب سے جادہ آنند کب محسوس کرتے ہیں جب صدیرے ہی صدیرے اٹھتے ہیں شوچ کے لیے جاتے ہیں کچھ تیاغ کرتے ہیں تب آنند ملتا ہے یہ ہتنے کی بات نہیں ہے یہ بہت گمبیر بات ہے سبے رہی سبے رہے اٹھتے ہیں شوچ کے ساتھ ساتھ موتر کا تیاغ کرتے ہیں تب آنند ملتا ہے سوچیے تو صحیح یہاں تو تیاغنے میں آنند ہے بھوگنے میں آنند نہیں اور بھوگنے کی کوئی سیما نہیں ہوتی تیاغنے کی ایک لیمٹ ہے آپ آور لیمٹ تک جا سکتے ہیں بھوگنے میں آپ ڈوبنا شروع کر دیجئے اس میں سے باہر نہیں نکل بائیں اس لیے بھارتی سنسکرتی ہمیشہ سے تیاغنے پر جور بیتی ہے بھوگنے پر نہیں بھوگی جو ہوتا ہے جو کامی ہوتا ہے جو وشہ واسنہ میں ڈوبا ہوتا ہے وہ ہمارے سماج میں سب سے نکرشت مانا جاتا ہے بھارتی سماج میں جو تیاغی ہے وہ اونچا مانا جاتا ہے اوپر اٹھا ہوا مانا جاتا تو یہاں ڈبلپمنٹ کی یاطرہ کیا ہے بھوگ سے تیاغ کی طرف یہ ہے ڈبلپمنٹ اور یہ ڈبلپمنٹ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہندوستان کا شاید کلیاں نہیں ہونے والا یہ گمبیر بات آپ کو سمجھنے ہی پڑے گی اور جب آپ ڈبلپمنٹ کی اس پریغاشہ پر کسنا شروع کریں گے تو ہندوستان میں آپ کو جو وکسط نظر آئیں گے وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو آج آپ حکارت سے دیکھتے ہیں وہ شاید اس دیش کے سب سے وکسط لوگ ہوں گے سمجھ یہ یہ بھارتی یہ سنسکرتی ہے اور یہ بھارتی یہ سنسکرتی جندہ رہے گی آگے بھی کیونکہ ابھی بھی یہاں تیاغ کی بات ہے کئی بار لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ آجی بھارت کا وحوش کیا بہت اچھا ہے کیوں ابھی بھی اس دیش کے اسی پرتشت آدمی تیاغی ہیں بھوگنے والے تو شروع کے بیس پرتشت لوگ ہیں اور ان بیس پرتشت لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیون کی جتنی سکھ سو ودائیں ہم نے بٹو رہی اتنا ہی جیادہ گولیاں لے لے کر نید آتی ہے جن کے پاس کارے ہیں جن کے پاس موٹے موٹے بینک بیلنسز ہیں جن کے پاس بڑے بڑے محل ہیں جن کے پاس ایشور اور ایاسی کے سب سے زیادہ سادن ہیں انہیں کو نید نہیں آتی رات میں بینہ سلیپنگ پلز لیے ہوئے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے دن میں دس روپے کی مزدوری کرتے ہیں چادر تان کے تھاٹ سے سوتے ہیں صدیرے آنکھ کھلتی ہیں اور سڑک پہ ہی سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ گدے پہ سوئے ہیں کہ سڑک پہ سوئے ہیں اور جو آدمی آٹھ گھنٹے کی سکھ کر نید نہیں لے سکتا وہ دنیا کا سب سے زیادہ پھالتو وقتی ہے میرے شبروں میں جس کو نید نہیں آ رہی ہے جس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے ٹھیک سے جس کا شریر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے جو دارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے ڈپریشن میں ڈبا ہوا ہے کونسا وکسٹ آدمی ہے ہوگا کروڑ پتی اپنے لیے لیکن وہ وکسٹ تو نہیں ہو سکتا وکسٹ تو وہ ہے جو سلک پہ سو گیا چادر پان کے اور کے ابھی آٹھ بجے صویرے اٹھے گا چھ بجے اور ایک دم اس پورتوان ہو کے پھر سے کام میں لگ جائے گا ہم صویرے اٹھیں گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ڈپریشن کے سکار ہو کے اور اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے چہار پینی پڑے گی کافی پینی پڑے گی یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا ڈپریشن دور ہی نہیں ہوتا اور وہ بچارہ صویرے اٹھے گا سوکھی روٹی کھائے گا پیاج کے ساتھ اور کھائے گا نمک اور چل دے گا کام پر پھر رات کو آئے گا سو جائے گا وقفت کون ہے جندگی کا آنند آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ یہ جان لیجئے جیون میں اگر آنند نہیں ہے آپ کے پاس تو کروڑوں روپے کی سمپتی کوئی مطلب نہیں رکھتی اور ایک چیز دوسری اور بتا دوں آپ کو پیسے سے آنند نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی کبھی بھی نہیں ہوتا اگر پیسوں سے آنند خریدا جاتا تو جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں وہ سب سے آنند والے ہوتے اور یہ جان لیجئے جتنے کروڑ پتی ہیں وہی سادھو سنتوں کی شرم میں سب سے زیادہ جاتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ دکھی ہے اگر دکھ نہیں ہے جیون تو کائے کو جاتے ہیں سادھو سنت مہاتماؤں کے چکر میں کیوں منواتے ہیں گنڈا تابیج اس لیے کہ دکھی ہیں ہر طرف سے دکھی ہے دکھ جو ہے بھوگنے میں ہے سکھ جو ہے تیاغنے میں ہے دولپمنٹ کی پریبھاشہ سمجھ لیجئے جتنا آپ تیاغ کریں گے اتنے ہی وکسٹ ہوتے چلے جائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیاغ کریے چائے اور کافی کا آپ کا دولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے پیپسی کولا اور کوکا کولا کا آپ کا دولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے آپ کال گیٹ کلوز اپ سبا کا فار ہنس کا آپ کا دولپمنٹ ہوگا جائیے کدھر پیچھے لوٹیے پرکرتی کی طرف ہم بہت دور ہو گئے ہیں پرکرتی سے ہندوستان میں وکاس مانے بیک ٹو دا نیچر بھٹک گئے تھے آپ سمجھ میں آ رہا ہے تو واپس لوٹ آئیے کیونکہ امریکہ اور یورپ والوں کو آج سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو آرگینک پروڈکٹ چاہیے امریکہ میں اس کسان کو سب سے بڑا انعام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے گئوں پیدا کرتا ہے سب سے بڑا انعام اس کو ملتا ہے یورپ میں ان کسانوں پر سب سے بڑا انعام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے بنا کیمیکل خواد کے ڈالیں پیدا کرتے ہیں چنہ پیدا کرتے ہیں فل پیدا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو آرگینک پروڈکٹس چاہیے ضربہ کے سے ان کے پاس گائے کی سنچہ اتنی نہیں ہے جو آرگینک مینیور دے سکے ان کو ہمارے پاس ہے ابھی بھی ہے بہت برباد نہیں ہوا ہے ابھی بھی یہ دیش کافی بچا ہوا ہے گاؤں میں تو ابھی بہت بچا ہوا ہے بربادی زیادہ آئی ہے شہروں میں گاؤں ابھی بھی بچے ہوئے ہیں کیونکہ سنسکرتی بچی ہوئی ہے بھارتیہ تھا بچی ہوئی لاٹیے پرکرتی کی طرف کیوں کیونکہ ایک بات اور گانٹ باندھ کے جائیے یہاں سے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے یہاں رول آف دا لو نہیں چلتا ہے اس دیش میں یورپ اور امریکہ میں رول آف دا لو چلتا ہے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے کیوں چلتا ہے دیکھئے جیون کا ایک ایک کام رول آف دا نیچر کو فالو کرنے کے لئے کیا جاتا ہے میری ماں آپ کی ماں آپ کے گھر کی ماتائیں بہنیں تلسی کو پانی دیتی ہیں رول آف دا نیچر فالو کرنے کے لئے اس دیش میں ماروتی کار کی پوجہ بے وکوف لوگ کرتے ہیں تلسی کی پوجہ ہوتی ہے اس دیش رول آف دا ماں چلتا تو ماروتی کو پانی دینا چاہیے اس کو تیکہ کرنا چاہیے لیکن نہیں ہوتا ماروتی میں بیٹھنے والی بھی ماتائیں تلسی کو ہی پانی دیتی ہیں معنی ابھی بھی بھارتیتہ جندہ ہے ماروتی میں بیٹھنے کے بعد بھی برباد نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے اور میں مانتا ہوں کہ جب تک ہندوستان کے گھروں میں تلسی جندہ ہے ہندوستان کی سنسکرتی جندہ ہے جس دن وہ چلی جائے گی گھر میں سے نکل کے اس دن یہ سنسکرتی پہ سنکٹ آ جائے گا تو بھارتی یہ سنسکرتی رول آف دا نیچر پر چلتی ہے ہم پرکرتی کے انروپ چلتے ہیں ہمارے ہاں پرکرتی کے خلاف چلنا پاپ مانا جاتا ہے ہندوستان میں چیٹی کو مارنا پاپ ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ پرکرتی میں چیٹی کا ایک مہتپور اسثان ہے اور اس کو مارنا نہیں چاہیے نہیں تو وہ بیلنس ٹوٹ جاتا ہے اس لیے چیٹی کو آٹا ڈالنا پڑتا ہے مارتے نہیں اس کو چیٹی کو مارنا پاپ ہے کیونکہ سنسکرتی ٹوٹتی ہے یہاں سنسکرتی پتا ہے کس سے بنتی ہے ہندوستان میں سنسکرتی بنی ہے پرکرتی سے اگر پرکرتی نہیں رہے گی تو سنسکرتی ٹوٹے گی تو اس لیے جیون کے جتنے کام اس دیش میں کیے جاتے ہیں سب پرکرتی کے انروب کیے جاتے ہیں پرکرتی کے برد جا کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس دیش میں تو لٹیے پرکرتی کی طرف تو آپ آئیں گے سنسکرتی کی طرف تو جب میں کہتا ہوں کہ کالگیٹ چھوڑیے میم کا داتن کریے تو آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا ہوں میں سودیشی تو بنائی رہا ہوں آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پرکرتی سے اس کو میں واپس جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے جب میں کہتا ہوں کہ شیمپو استعمال مت کریے سابون استعمال مت کریے آولہ لے لیجئے عریتہ لے لیجئے شیقہ کائی لیجئے یہ سب پرکرتی کے دیئے ہوئے اپہار ہیں جب آپ ان کو پرکرتی سے لیں گے تو پرکرتی سے آپ کا پریم بڑھے گا جب نیم کا ذات ان روج توڑیں گے تو نیم کے پیڑ کا خیال بھی آپ کو آئے گا تو آپ اس کو برباد کرنے کی نہیں سوچیں گے اور دس نیم لگانے کی سوچیں گے معنی پرکرتی کی طرف لوٹیے دور جا رہے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ چائے کافی پینا بند کریے کیونکہ اپراکرتک چیزیں ہیں دونوں اس لیے جہر ہے اس میں تو چائے کافی نہ پی کر گائے کا دودھ پیجئے معنی پرکرتی کی طرف لوٹیے ماں کا دودھ سب سے اچھا دوسرے نمبر پر گائے کا دودھ سب سے اچھا تو گائے کے دودھ کو پینے کے لیے لوٹیں گے تو پرکرتی کی طرف لوٹیں گے اور جب گائے کا دودھ پینا شروع کریں گے تو آپ کو چنتہ بھی رہے گی کہ گائے بچنی چاہیے پھر ہو سکتا ہے ایک دن آپ معروضی کار بیچ کر چاہے اور گائے خرید لائیں اور جس دن آپ معروضی کار بیچ کر چاہر گائے خرید لائیں گے اس دن میں آپ کے گھر آوں گا یہ کہنے کے لیے کہ سچ میں آپ کا development ہو گیا ہے کیونکہ ماروتی گھر میں کھڑی کر لیں گے اس میں ڈالیں گے پیٹرول اور پیٹرول سے نکلے گا دھوان اور وہ دھوان گھسے گا فیفڑوں میں اور مر جائیں گے ایک دن آپ لوگ کس بیوکوفی میں فسے ہیں quality of life کی بات کریے quality of product بیوکوفی کی باتیں یہ بہت گمبیر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں quality of life جیون کا مول لے جیون کی گروتتا جیون میں اتمتا اس کو سمجھئے quality of life میں جندہ رہنے کی کوشش کریے quality of product جو ہے وہ آپ کو کوئی وشاہ دینے والا نہیں اس لیے سودیشی بنیے مانے پرکرتی کی طرف لوٹیے سودیشی بنیے مانے بھارتی عطا کی طرف لوٹیے یہ جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پسلے پانچ سو سال میں انگریجوں کے آنے کے کارن اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے میں ایک پل کا کام کر رہا ہوں بس اتنی بھومکا ہے اس سے زیادہ کوئی بھومکا نہیں اور اگر یہ بھومکا آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کا بہت بہت آبھار بہت بہت شکریہ بہت 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 دنگیہ بہت بہت فکیر وہ اتنا ہی اونچہ ہے یہ بھارتی سماج کی وشیشتہ ہے تو ہم نے تو تیاغ اور سنیم کو ہی ہندوستانی سنسکرتی کا بیس مانا ہے یورپ اور امریکہ میں کیا ہے اس کے ٹھیک الٹا جو جتنا بھوگ کرے وہ اتنا ہی ڈبلپڈ ہے معنی کسی کے پاس ایک کار ہے تو کم ڈبلپڈ ہے دو ہو جائیں تو جادہ ہے تین ہو جائیں اور جادہ ہے چار ہو جائیں اور جادہ ہے اور دس بارے پچاس ہو جائیں تو بلیونیر ہیں یہاں تو جس نے چھوڑا ہے وہ بھگوان ہیں وہاں تو جو بھوگ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اور آپ دیکھئے جیون کا آنند بھوگنے میں نہیں ہے تیاغنے میں ہے یہ گمبیر بات آپ سمجھ لیجئے تو جیون آپ کا ہمیشہ خوشی رہے گا جیون کے کوئی بھی کھنکو انبھب کریے آپ سب سے جادہ آنند کب محسوس کرتے ہیں جب سبیرے ہی سبیرے اٹھتے ہیں شوچ کے لیے جاتے ہیں کچھ تیاغ کرتے ہیں تب آنند ملتا ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت گمبیر بات ہے سبیرے ہی سبیرے اٹھتے ہیں شوچ کے ساتھ ساتھ موتر کا تیاغ کرتے ہیں تب آنند ملتا ہے سوچیے تو صحیح یہاں تو تیاغنے میں آنند ہے بھوگنے میں آنند نہیں اور بھوگنے کی کوئی سیما نہیں ہوتی تیاغنے کی ایک لیمٹ ہے آپ اور لیمٹ تک جا سکتے ہیں بھوگنے میں آپ دھوگنا شروع کر دیجئے اس میں سے باہر نہیں نکل پائیں اس لیے بھارتی سنسکرتی ہمیشہ سے تیاغنے پر جور دیتی ہے بھوگنے پر نہیں بھوگی جو ہوتا ہے جو کامی ہوتا ہے جو وشہ واسنہ میں ڈوبا ہوتا ہے وہ ہمارے سماج میں سب سے نکرشت مانا جاتا ہے بھارتی سماج میں جو جو تیاغی ہے وہ اونچا مانا جاتا ہے اوپر اٹھا ہوا مانا جاتا ہے تو یہاں ڈولپمنٹ کی یاترہ کیا ہے بھوگ سے تیاغ کی طرف یہ ہے ڈولپمنٹ اور یہ ڈولپمنٹ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہندوستان کا شاید کلیان نہیں ہونے والا یہ گمبیر بات آپ کو سمجھنے ہی پڑے گی اور جب آپ ڈولپمنٹ کی اس پریغاشہ پر کسنا شروع کریں گے تو ہندوستان میں آپ کو جو وکسٹ نظر آئیں گے وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو آج آپ حکارت سے دیکھتے ہیں وہ شاید اس دیش کے سب سے وکسٹ لوگ ہوں گے سمجھ یہ یہ بھارتی یہ سنسکرتی ہے اور یہ بھارتی یہ سنسکرتی جندہ رہے گی آگے بھی کیونکہ ابھی بھی یہاں تیاغ کی بات ہے کئی بار لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ راجی بھائی بھارت کا ووشہ کیا بہت اچھا ہے کیوں ابھی بھی اس دیش کے اسی پرتشت آدمی تیاغی ہیں بھوگنے والے تو شروع کے بیس پرتشت لوگ ہیں اور ان بیس پرتشت لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیون کی جتنی سکھ سویدائیں ہم نے بٹو رہی اتنا ہی زیادہ گولیاں لے لے کر نید آتی ہے جن کے پاس کارے ہیں جن کے پاس موٹے موٹے بینک بیلنسز ہیں جن کے پاس بڑے بڑے محل ہیں جن کے پاس ایشور اور ایاسی کے سب سے زیادہ سادن ہیں انہیں کو نید نہیں آتی رات میں بنا سلیپنگ پلز لیے ہوئے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے دن میں دس روپے کی مزدوری کرتے ہیں چادر تان کے تھاٹ سے سوتے ہیں صدرے آنکھ کھلتی ہیں اور سڑک پہ ہی سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ گدے پہ سوئے ہیں کہ سڑک پہ سوئے ہیں اور جو آدمی آٹھ گھنٹے کی سکھ کر نید نہیں لے سکتا وہ دنیا کا سب سے زیادہ پھال چکتی ہے میرے شبروں میں جس کو نید نہیں آ رہی ہے جس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے ٹھیک سے جس کا شریر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے جو دارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے ڈپریشن میں ڈبا ہوا ہے کون سا وکسٹ آدمی ہے ہوتا کروڑ پتی اپنے لیے لیکن وہ وکسٹ تو نہیں ہو سکتا وکسٹ تو وہ ہے جو سلک پہ سو گیا چادر تان کے اور کے ابھی آٹھ بجے صدرے اٹھے گا چھ بجے اور ایک دم اس پوردوان ہو کے پھر سے کام میں لگ جائے گا ہم صویرے اٹھیں گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ڈپریشن کے سکار ہو کے اور اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے چہار پینی پڑے گی کافی پینی پڑے گی یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا ڈپریشن دور ہی نہیں ہوتا اور وہ بیچارہ صویرے اٹھے گا سوکھی روٹی کھائے گا پیاج کے ساتھ اور کھائے گا نمک اور چل دے گا کام پر پھر رات کو آئے گا سو جائے گا وقصد کون ہے جندگی کا آنند آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ یہ جان لیجئے جیون میں اگر آنند نہیں ہے آپ کے پاس تو کروڑوں روپے کی سمپتی کوئی مطلب نہیں رکھتی اور ایک چیز دوسری اور بتا دوں آپ کو پیسے سے آنند نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی کبھی بھی نہیں ہوتا اگر پیسے سے آنند خریدا جاتا تو جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں وہ سب سے آنند والے ہوتے اور یہ جان لیجئے جتنے کروڑ پتی ہیں وہی سادھو سنتوں کی شرم میں سب سے زیادہ جاتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ دکھی ہے اگر دکھ نہیں ہے جیون میں تو کائے پہ جاتے ہیں سادھو سنت مہاتماؤں کے چکر میں کیوں بندواتے ہیں گنڈا تابیج اس لیے کہ دکھی ہیں ہر طرف سے دکھی ہیں دکھ جو ہے بھوگنے میں ہے سکھ جو ہے تیاغنے میں ہے ڈیولپمنٹ کی پریبھاشہ سمجھ لیجئے جتنے آپ تیاغ کریں گے اتنے ہی وقصت ہوتے چلے جائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیاغ کریے چائے اور کافی کا آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے پیپسی کولا اور کوکا کولا کا آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگا تیاغ کریے آپ کال گیٹ کلوز اپ سباکہ فور ہنس کا آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگا جائیے کدھر پیچھے لوٹیے پرکرتی کی طرف ہم بہت دور ہو گئے ہیں پرکرتی سے ہندوستان میں وقاص مانے back to the nature بٹک گئے تھے آپ سمجھ میں آ رہا ہے تو واپس لوٹ آئیے کیونکہ امریکہ اور یورپ والوں کو آج سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو اورگینک پروڈکٹ چاہیے امریکہ میں اس کسان کو سب سے بڑا انعام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے گئوں پیدا کرتا ہے سب سے بڑا انعام اس کو ملتا ہے یورپ میں ان کسانوں کو سب سے بڑا انعام ملتا ہے جو بنا کیمیکل فرٹلائزر کے بنا کیمیکل خواد کے ڈالیں پیدا کرتے ہیں چنا پیدا کرتے ہیں فل پیدا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو آرگینک پروڈکٹ چاہیے جو بھاگے سے ان کے پاس گائے کی سنکھیا اتنی نہیں ہے جو آرگینک مینیور دے سکے ان کو ہمارے پاس ہے ابھی بھی ہے بہت برباد نہیں ہوا ہے ابھی بھی یہ دیش کافی بچا ہوا ہے گاؤں میں تو ابھی بہت بچا ہوا ہے بربادی زیادہ آئی ہے شہروں میں گاؤں ابھی بھی بچے ہوئے ہیں کیونکہ سنسکرتی بچی ہوئی ہے بارتیہ کا بچی ہوئی ہے لٹیے پرکرتی کی طرف کیوں کیونکہ ایک بات اور گانٹ باندھ کے جائیے یہاں سے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے یہاں رول آف دا لو نہیں چلتا ہے اس دیش میں یورپ اور امریکہ میں رول آف دا لو چلتا ہے ہندوستان میں رول آف دا نیچر چلتا ہے کیوں چلتا ہے دیکھئے جیون کا ایک ایک کام رول آف دا نیچر کو فالو کرنے کے لئے کیا جاتا ہے میری ماں آپ کی ماں آپ کے گھر کی ماتائیں بہنیں تلسی کو پانی دیتی ہے رول آف دا نیچر فالو کرنے کے لئے اس دیش میں ماروتی کار کی پوجہ بے وکوف لوگ کرتے ہیں تلسی کی پوجہ ہوتی ہے اس دیش میں رول آف دا لا چلتا تو ماروتی کو پانی دینا چاہیے اس کو تیکہ کرنا چاہیے لیکن نہیں ہوتا ماروتی میں بیٹھنے والی بھی مات آئیں تلسی کو ہی پانی دیتی ہیں معنی ابھی بھی بھارتیتہ جندہ ہے ماروتی میں بیٹھنے کے بعد بھی برباد نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے اور میں مانتا ہوں کہ جب تک ہندوستان کے گھروں میں تلسی جندہ ہے ہندوستان کی سنسکرتی جندہ ہے جس دن وہ چلی جائے گی گھر میں سے نکل کے اس دن یہ سنسکرتی پر سنکٹ آ جائے گا تو بھارتی یہ سنسکرتی رون آف دا نیچر پر چلتی ہے ہم پرکرتی کے انروپ چلتے ہیں ہمارے ہاں پرکرتی کے خلاف چلنا تاپ مانا جاتا ہے ہندوستان میں چیٹی کو مارنا پاپ ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ پرکرتی میں چیٹی کا ایک مہتپور اسطحان ہے اور اس کو مارنا نہیں چاہیے نہیں تو وہ بیلنس ٹوٹ جاتا ہے اس لیے چیٹی کو آٹا ڈالنا پڑتا ہے مارتے نہیں اس کو چیٹی کو مارنا پاپ ہے کیونکہ سنسکرتی ٹوٹتی ہے یہاں سنسکرتی پتا ہے کس سے بنتی ہے ہندوستان میں سنسکرتی بنی ہے پرکرتی سے اگر پرکرتی نہیں رہے گی تو سنسکرطی ٹوٹے گی تو اس لیے جیون کے جتنے کام اس دیش میں کیا جاتے ہیں سب پرکرتی کے انروپ کیے جاتے ہیں پرکرتی کے بردجہ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس دیش کو تو لٹیے پرکرتی کی طرف تو آپ آئیں گے سنسکرطی کی طرف تو جب میں کہتا ہوں کہ کالگیٹ چھوڑیے میم کا داتن کریے تو آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا ہوں سوڑیشی تو بنائی رہا ہوں آپ کو پرکرتی کی طرف لا رہا ہوں جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پرکرتی سے اس کو میں واپس جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے جب میں کہتا ہوں کہ شیمپو استعمال مت کریے سابون استعمال مت کریے آولہ لے لیجئے عریتہ لے لیجئے شیقہ کائی لیجئے یہ سب پرکرتی کے دیئے ہوئے اپہار ہیں جب آپ ان کو پرکرتی سے لیں گے تو پرکرتی سے آپ کا پریم بڑھے گا جب نیم کا دات ان روج توڑیں گے تو نیم کے پیڑ کا خیال بھی آپ کو آئے گا تو آپ اس کو برباد کرنے کی نہیں سوچیں گے اور دس نیم لگانے کی سوچیں گے معنی پرکرتی کی طرف لوٹیے دور جا رہے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ چائے کافی پینا بند کریے کیونکہ اپراکرتک چیزیں ہیں دونوں اس لیے جہر ہے اس میں تو چائے کافی نہ پی کر گائے کا دودھ پیجئے معنی پرکرتی کی طرف لوٹیے ماں کا دودھ سب سے اچھا دوسرے نمبر پر گائے کا دودھ سب سے اچھا تو گائے کے دودھ کو پینے کے لیے لوٹیں گے تو پرکرتی کی طرف لوٹیں گے اور جب گائے کا دودھ پینا شروع کریں گے تو آپ کو چنتا بھی رہے گی کہ گائے بچنی چاہیے پھر ہو سکتا ہے ایک دن آپ ماروتی کار بیچ کر چاہے اور گائے کھرید لائیں اور جس دن آپ ماروتی کار بیچ کر چاہر گائے کھرید لائیں گے اس دن میں آپ کے گھر آؤں گا یہ کہنے کیلئے کہ سچ میں آپ کا ڈولپمنٹ ہو گیا ہے کیونکہ ماروتی گھر میں کھڑی کر لیں گے اس میں ڈالیں گے پیٹرول اور پیٹرول سے نکلے گا دھوان اور وہ دھوان گھسے گا فیفڑوں میں اور مر جائیں گے ایک دن آپ لوگ کس بیوکوفی میں فسے ہیں quality of life کی بات کریے quality of product بیوکوفی کی باتیں یہ بہت گمبیر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں quality of life جیون کا مول لے جیون کی گروتہ جیون میں اتمتہ اس کو سمجھئے quality of life میں جندہ رہنے کی کوشش کریے quality of product جو ہے وہ آپ کو کوئی وشاہ دینے والا نہیں ہے اس لئے سودیشی بنیے مانے پرکرتی کی طرف لوٹیے سودیشی بنیے مانے بھارتی اتا کی طرف لوٹیے یہ جو ٹوٹ گیا ہے رشتہ پچھلے پانچ سو سال میں انگریجوں کے آنے کے کارن اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لئے میں ایک پل کا کام کر رہا ہوں بس اتنی بھومکہ ہے اس سے زیادہ کوئی بھومکہ نہیں اور اگر یہ بھومکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کا بہت بہت آبھار بہت بہت شکریہ بہت بہت دھلے گا